السلام علیکم وآلہم وآلہم جی حضر خیرت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آپ جی الحمدللہ خیرت سے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان کیا اس میں گرامی آپ کا میرے بھائی عبداللطیف ناصرہ عبداللطیف صاحب خیرت سے ہیں انشاءاللہ کہاں سے کال کی عبداللطیف صاحب بس کہیں نہ کہیں سے تو گیا ہوا بس شروع کریں اصل میں ٹائم کافی ہو گیا ہمارے ہاں نائٹ کا مسئلہ ہے جی جی بسم اللہ بسم اللہ بتایا نا ایرے تقریب سنیا آپ نے سامنے تو بیٹے آدھا چہرہ آ رہا ہے کامرہ کیمرہ میں پورا چہرد لگاؤنا کامرہ کے سامنے اب صحیح ہے آپ بہترین ہیں اب عبداللطیف صاحب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مکر عمر کی بات سن کر ان سے مو پیار لیا ہے پیغمبر نے صحیح کیا غلط کیا ہے جی یہ تو بات کی اور آپ کا ایک چیلنج ہے حضرت عمر کا اسلام کو یہ ثابت کرے تو میں اپنے دوں گا آپ مجھے بتائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بات کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے بھی مو پیارتے تھے قرآن میں کوئی آیت ہے کہ ان کو حکم ہو کہ مسلمانوں سے مو پیار لو مومنی سے مو پیار لو قرآن میں تو یہ یہ ہے جو مومن ہیں ان سے آپ مو نہ پیارے ہیں ٹھیک ہے نا آپ حضرت عمر کے اسلام پر بات کریں گے یا نہیں کریں گے یہی ان کا عدم اسلام ہے پیغمبر کا عراض ان کا عدم اسلام ہے جی بسم اللہ آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں بات کرنا ٹھیک ہے میرے بات کے جواب اس کے پاس دیکھیں جی جی ٹھیک ہے وہ بات کی بات ہے یہ پاسہ لگ جائے گا انشاءاللہ اسی بات نہیں ہے اچھا بات یہ ہے کہ پہلے کچھ چیزیں دیتے ہیں ایک تو موضوع یہی ہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا اسلام ہے دوسرا آپ تے کر لیں سات منٹ کھیں دس منٹ کی رکھیں ایک ٹن تے کر لیں اور اس میں اگر آپ کی ٹن ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس میں جسٹرپ نہیں کروں گا اور اگر میری ٹن ہے تو آپ بیچ میں نہیں ٹوکیں گے اچھی بات ہے آپ پہلے آپ نے تعرف تو کرنا ہے نا آپ نے صرف بولا عبداللطیف ہم سے اتنے آپ ہم ساتھ وقت لینا چاہتے ہیں سب لوگوں سے ہزار لوگوں سے زیادہ عبداللطیف سب کس شہر سے کال کیا آپ نے شہر کو جان کر کیا کریں گے آپ آپ امریکہ میں کس جگہ سے ہیں میں کالیفورنیا میں رہتا ہوں آپ شہر نہیں بتائیں گے ڈرتے ہیں ہم نہیں آئیں گے آپ کے مارنے کے لیے شہر کیوں ڈرتے ہیں بتانے سے پہلے یہ چیزیں کچھ تے کر لیں تے کر لیں آپ یہ چیزیں تے کر لیں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو چیلنج دیا ہے تو اس پر طریقے سے بات کریں اچھے طریقے سے آپ اگری ہیں تو ٹھیک ہے آپ جو کہیں ہم مانتے ہیں آپ جو حکم دے دیں ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے بس یعنی یہ کہ ٹوٹل ٹائم تے کر لیں بھلے آپ ڈیڑھ گھنٹا بات کر لیں تھے انشاءاللہ دس دس منٹ آپ رکھ لیں اور بیچ میں آپ ڈسٹرپ نہیں کریں گے بشرت یہ کہ میں انشاءاللہ آپ کو ڈسٹرپ کروں گا آئیم آپ زائنہ کریں ٹھیک ہے نا آپ جو دلیل لائیں گے وہ جو ہمارے پہ ہم پہ حجت ہو دلیل لائے کے آئے ہیں جو ہم نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں ٹائمز آنی ہوگا ٹائمز آنی ہوگا لیکن پہلے کچھ باتیں تے تو ہو جائیں کہ امام الناس کو سمجھ میں آئے دیکھیں بھائی صاحب ادھر اس طرح ہم آپ کو وعدہ نہیں دے سکتے کہ اگر آپ نے ٹائمز آیا کیا اور آپ نے بیچ میں فضول باتیں کرنے لگے اور آپ موضوع سے نکل گئے یا آپ ایسی چیزوں کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو ہمیں مقبول نہیں ہے جو سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایشیوں کہ ہاں یہ مناظرہ میں یہ چیزیں مردود ہیں سب کو معلوم ہیں تو آپ نے اگر وہ چیزوں کو نہیں مانا تو مجھے حق ہے کہ میں مداخلہ کروں واللہ میں مداخلہ نہیں کروں گا یہی بات اگر میں آپ کے لئے کہہ دوں بلکل آپ کو مداخلہ کا حق ہے اگر میں ایسا دلیل لے کے آؤں جو آپ پہ حجت نہیں ہے یا میں موضوع سے نکل جاؤں یا میں فضول باتیں کرنے لگوں بسم اللہ آپ اسی وقت مداخلہ کرو ٹھیک ہے تو برحال مقصد تو ہے کہ انشاءات موضوع پہ ہوگی ٹھیک ہے نا اس لیے آپ تسلی سے سنیے گا اور انشاءالی ہم بھی آپ کو تسلی سے سنیں گے اچھی بات اور انتے کر لیتے ہیں آپ بتائیں کتنی دیر بات کرنی ہے ایک ٹن آپ جو حکم دے ہم مان لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو آپ حکم دے ہم مان لیتے ہیں بیسے ہمارے پاس تو ابھی اونہ گھنٹہ زائے کیا ہے تھوڑا کنیکشن نہیں ہو پا رہا تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے آپ رات کو کہی جات ہو نہیں رہے آپ گھر میں بیٹھے کہی جات ہو نہیں آپ کی آواز کم آ رہی ہے آواز میری صحیح ہے وہ آپ کی جانب میں کنیکشن میں کچھ ہے نا آپ کے ہیڈ فون وغیرہ صحیح نہیں ہوگی میری آواز صحیح ہے بھائی آپ بسم اللہ کریں میں ٹائم ٹائمر لگا دوں ٹائمر لگا دوں بسم اللہ کریں چلے بسم اللہ کریں جی بسم اللہ کریں شروع کریں نا جی جی شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں آئے بھو گئے الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی اپنا چہرہ کراونا کیا دکھا رہے ہیں بھئی دلال دکھا رہے ہیں آپ کو چہرے میں کیا رکھا ہے دلیل ہے وہ وہ کوئی پھول شول دکھا رہے ہیں دلیل توڑی ہے مہترم سامین یہ سورة النور ہے ٹھیک ہے اور اس کی آیت نمبر 55 ہے الحمدللہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعمل الصالحات لیستخلفنہم فشتدین من قبلہم وليمکننن لہم دینہم اللذر تزالہم وليبدلنہم من بعد خوفهم امنہ یعبدوننی لا يشرقون بیشیع ومن کفر بعد ذالک فاللائکہم الفاسقون نرجمہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائیں گے جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اور جس دین کو ان کے لئے پسند کیا ہے اس کو ان کے لئے اس کو ان کے لئے قوت دے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں اس آیت سے دیکھیں ہمارا استدلال دو طرح سے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے تین نعمتوں کا ذکر گیا ہے تین نعمتوں کا ذکر اللہ رب زمین کی خلافت عطا کریں گے کہ اللہ رب العزت ان کے دین کو مضبوط کہ اللہ رب العزت ان کے خوف کو دور کریں گے اور انہیں امن دیں گے اور یہ وعدہ اللہ رب العزت نے کن سے کیا ہے یہ وعدہ اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں سے کیا ہے ان مومنین سے کیا ہے جو اس آیت کے وقت موجود تھے جو اس آیت موجود تھے ایک چیز تو یہ دوسری بات کہ پوری امت مسلمہ بلکہ کافر بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ خلیفہ جو اس آیت کے وقت موجود بھی تھے اور مقاتب بھی تھے اللہ رب العزت نے انہیں زمین کی خلافت بھی اتا کی اور اللہ رب العزت نے ان کے دین کو تقیبت بھی دی اور اللہ رب العزت نے ان کے خوف کو دور بھی کیا جس سے یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چاروں حضرات یہ چاروں شخصیات جو ہے وہ نہ صرف ایمان والی تھی بلکہ کامی دین ایمان والی یہ ہمارا اس آیت سے صدعہ لے اگر ہمارے فریقے مخالف اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ اس آیت کی اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے آمنو ماضی کا سیگہ ہے من کم کم میں سے یہ جو ضمیر ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے حاضر کے لئے آتی حاضر کے لئے آتی اگر ہمارے فریقے مخالف اس کو حاضر کے لئے نہیں مانتے اس آیت کو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود ایمان والوں کے لئے مسلمانوں کے لئے نہیں مانتے تو پھر ماذا اللہ یہ الفاظ جو ہیں قرآن میں یہ لغ ہو جائیں گے یہ بیکار جائیں گے اس کا ہمیں یہ جواب دیں گے انشاءاللہ اپنی ٹن میں تو ہماری یہ پہلی دلیل تو واضح ہے دوسری دلیل کہ اللہ حیاری صاحب کہتے ہیں اپنے ایک چیننج دیتے ہوئے ان حضرات کے ایمان کے متعلق کہ جو مولوی جو شخص شیخین کا عوکر کا عمر کا اسلام ثابت کرے گا میں اپنا نام بدل دوں گا میں اپنا نام بدل دوں گا اور کہتے ہیں کہ جی میں غلامِ عائشہ غلامِ عمر غلامِ عزید جو تم لوگ بولو گے وہ میں نام رکھوں گا ٹھیک ہے تو اب ہم اسی اصول کے مطابق اسی اصول کے مطابق اللہ حیاری صاحب کو دلیل دیتے ہیں کہ بقول اللہ حیاری صاحب کہ اگر ایمان مان لیا اسلام ثابت ہو گیا تو اپنا نام ان کے نام پر رکھ دیں گے یہ اپنا نام غلامِ عمر کہانے ہیں انہوں نے غلامِ عمر کہانے ہیں انہوں نے اپنا نام ان کے نام پر رکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تلانوں نے اپنے بچوں کے نام اپنے بچوں کے نام کیا رکھے ہیں حضرت علی رضی اللہ تلانوں کے بچوں کے نام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جلال اعیون ہے شیعہ حضرات کی محتبر کتاب ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شہادات فرزندان جناب امیر یعنی حضرت علی عزی اللہ وہ بیٹے جو پرپنا میں شہید چہرہ تو کرو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں مہین صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دلیل لکھا رہے ہیں وہ ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا آپ نے ویڈیو پہ کچھ نہیں لگایا کچھ سمنیز نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کتابوں کے آپ جو ہے نا اپنا چہرہ تو دکھاؤ سی طرح سے یہ فضول آپ نے لگا دی ہے کسی چیز کا سکرین پہ شیئرنگ تھا ہم اس ٹھوپ کریں شہدی عبداللطیف کیا ہوا بھائی اصل میں یہ لنک ہمارے پاس صحیح اوپن نہیں ہو رہی سکرین شیئرنگ کے چکر میں وہ تصویر چلی گئی ہے شاید لنک آپ کا خراب ہے بھائی لنک آپ کا اوپر سے خراب ہے پیچھے سے لنک ان کا لنک جو ہے نا غلط جگہ سے لنک آپ سے ہی کرو موبیل ما کھولیاز بھلا آنے آئی ہے اب ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے بھائی تصویر آ رہی ہے تصویر بھائی جو آپ نے لگا دی ہے بھائی آ رہی ہے نا کوئی ثمنیز ہے کوئی ڈاکیومنٹس ہیں آپ آپ کی تصویر آ رہی ہے یہ دو دلیلیں میں نے پیش کی ہیں اپنی ٹن میں ان شاء اللہ آپ اپنی ٹن میں ان کا جواب دیجئے گا آیت استخلاف رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام عبوکر عمر اور عثمان کیے ہیں قبول کیے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے حصول کے مطابق دوسری دلیل ہیں اوکی بھائی تینکیو سر اب میری باری ہے ٹھیک ہے میں ٹائمر لگا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکن جہاں تک بچوں کے نام ہیں ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ عبوکر عمر کی وجہ سے انہوں نے کسی کا نام عبوکر یا عمر رکھا ہے کوئی حدیث دکھاؤ شیعہ یا غیر شیعہ دیکھیں عمر صرف عمر کا نام نہیں عمر بہت سارے صحابہ کا نام ہے عثمان صرف عثمان کا نام نہیں ہے بہت سارے صحابہ کا نام ہے عبوکر نام ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے نام عبوکر اور عمر کے نام پہ رکھیں وہ حدیث میں دکھاؤ اگر مثلا کسی کا نام حسن ہے اس کا ضروری نہیں ہے کہ مثلا کنگ حسن جو بادشاہ ہے مراکش اس کے نام پہ اس نے کنگ حسن رکھا ہو سکتا ہے کسی وہ اس کے اپنے چچے کے نام پہ حسن رکھا یا امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے نام پہ حسن رکھا ہے تو آپ کے پاس یہ کی ہے کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا افراد ہے کہ کہتے ہیں کہ عبو باکر عمر کے نام پہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھیں عبو باکر نام نہیں ہے کنیا ہے عمر جو ہے وہ اس کے امیر المہین علیہ السلام کے بیٹے کے نام عمر اور عمر میں اس میں اختلاف ہے کہ عمر تھا یا عمر تھا امان بھی لے کہ عمر ہے آپ حدیث دکھاؤ نا اس نے عمر بن خطاب کے نام پہ رکھا یادتا ہے کہ عثمان کا تعلق ہے وہ تو حدیث موجود ہے مقاتل طالبین میں کہ انہوں نے عثمان بن مزعون کے نام پہ عثمان نام رکھا تو آپ کے پاس یہ دلیل ہی نہیں ہے اچھا جہاں تک آئے استخلاف کی بات ہے تو یہ بھی آپ کی دلیل بہت ہی بہت ہی کمزور ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا خطاب ابو باکر عمر سے ہے دیکھیں قرآن میں جہاں تک وعدوں کا تعلق ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ وعدہ صرف موجود لوگوں سے قرآن میں سے بہت سارے وعدے ہیں جو سب لوگوں کے لئے اور قرآن کا خطاب بھی کبھی ہوتا ہے خاص افراد سے ہوتا ہے کبھی قیامت تک آنے والے ہم کے لئے ہوتا ہے یہ کہنا کہ یہ خطاب صرف موجود لوگوں سے یہ ان کے حماقت ہے یہ آپ کی نادانی ہے ملعظہ فرمائی یہ قرآن مجید کے آیاء ہے سورہ مبارک کیا ہے مائدم عوض باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرت واجز عظیم اللہ نوادہ دیا جل لوگوں نے ایمان لا يعمل صالحات جام دیا کون کو اجز عظیم دے دے مغفرت دے دے یہ قیامت تک لیا یہ صرف اس وقت لوگوں کے لئے نہیں مثلا قرآن مجید میں سورہ مبارک کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان اللہ فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ اللہ کی جانب سوائدہ یہ صرف موجود کے لئے نہیں کہ زمانے میں جو لوگ موجود تھے اور جہاں تک جہاں تک زمیر خطاب ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ اس آمنے والا موجود ہو ملاعظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اللہ سے ڈرو جس نے آپ کو بنایا اور جو آپ سے پہلے والے لوگوں کو بنایا جس نے آپ کے لئے زمین کو فرش بنایا اب صرف اس وقت جب قرآن نازل ہو صرف ان کے لئے زمین کو فرش بنایا یا سب کے لئے فرش بنایا ملاعظہ فرمائے قرآن مجید میں شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو وہ آپ کے لئے واضح دشمن ہے یہ صرف صحابہ کے لئے کیونکہ اس میں لفظ خطاب یا سب نسلوں کے لئے تو یہ ان کی نہایت یہ ایک ضعیف حجت ہے ان کے پاس کہ یہ جو ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعمل الصالحات یہ صرف موجودین سے خطاب ہے ملاعظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ مبارک بقرہ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم اے ایمان والو تم پہ روزہ واجب ہے یہ صرف صحابہ پہ واجب ہے بولی صاحب میری طرف دیکھو ادھر دیکھو صرف صحابہ پہ روزہ واجب ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام یہ صرف صحابہ پہ واجب ہے دوسروں پہ واجب نہیں ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن كان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر یہ حکم صرف صحابہ کے لئے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الی صلاحات فخص لی وجوہ کم وائدیہ کم الی المرافق یہ صرف صحابہ کے لئے جب تم نماز کے لئے اٹھو تو چہرے کو دولے یہ صرف موجودین کے لئے ماں بعد کے لئے نہیں ہے تو یہ ان کے نہایت نادانی ہے قرآنی خطابات کو سمجھتے ہیں ان کے صرف اور صرف ان لوگوں کے لئے اچھا اب وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ابو باکر عمر سے خطاب ہو ہی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ واضح ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات جن کا ایمان وعمل صالح ہے ابو باکر عمر کا نہ ایمان نہ عمل صالح نہ ایمان نہ عمل صالح تم پہلے ایمان ثابت کرو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس وعدے میں وہ شامل ہیں یا نہیں ہیں ایمان وعمل صالح نہیں دیکھو یہ مقابرہ ہے کہ ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں کہ تم ان کا اسلام ثابت کرو تم مفروغنان لیتے ہو کہ یہ مومنت ہے اگر ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں کہ آپ اپنا پاکستانی ہونا ثابت کریں آپ اپنا پاکستانی ہونا مفروغنان نہیں لے سکتے اس کا دلیل لانا پڑھے گا آپ کو لیے ملاحظہ فرمائے میرے محترم ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارک ہے حجرات آئیہ نمبر چار جو لوگ آپ کو حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں ان کی عقل نہیں اچھا یہ لایاقلون یہ کیا یہ بدترین تکفیر ہے یہ بدترین تکفیر ہے قرآن مجید کے اسطلاح میں ملاحظہ فرمائے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انفال میں ان شر الدواب عند اللہ اسم البکم الذین لایاقلون بدترین جانوار اللہ تعالیٰ گالی بھی دارا توہین بھی کر رہا تحقیر بھی کر رہا بدترین جانوار اسم البکم الذین لایاقل وہ گنگے اور بہر ہیں جن کی عقل نہیں ہے قرآن مجید یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کس کے لئے فرمایا یہ منافقین اور کفار کے لئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مسلمانوں کو مؤمنوین کو اس صفت کے ساتھ اس وصف کے ساتھ قرآن میں وصف نہیں کیا ہے کہ یہ ان کی عقل نہیں ہے عقل نہیں ہے یہ کن لوگوں کے لئے چاہے وہ نہائی دی چالاگ لوگوں جیسے مکیر کے سردار تھے فرعاون وغیرہ یہ کہ لئے جو کافرتے یا منافقین اور محرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز الجزء الثانی چاب مكتوبات منشورات محمد البيثول ملعزہ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ صم البقم الذین لا يعقلون یہ آیا کی تفسیر من فرمادتين المقصود بهذه الآیا أن يبین أن هذه الصنیفة العاتية من الكفار هي شر الناس عند اللہ عز و جل وأنه أخص المنازل یہ قرآن میں جب اللہ نے فرماد کہ عقل نہیں ہے یہ بدترین مضمت ہے کہ ان کو جانوار سے بھی بدتر اور کتے سے بھی بدتر خنزیر سے بھی بدتر یہ شباعت دیئے کس کو کفار کو ان شر الدواب عند اللہ صم البقم الذین یہ بدترین توہین ہیں اس سے بدتر توہین آپ تصور ہی نہیں کر سکتے آپ کسی آدمی کو کتا کہنا کتا وہ لازمی بات ہے وہ بہت احانت سمجھے گا اب اس کتے سے بھی بدتر اس کو بھگ بھگ کہا دیں بھلے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کفار کے متعلق کہا کہ یہ جانوار کی دن جانوار سے بھی بدتر ہیں اچھا جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین یہ کتاب ہے بخاری شاب دار احیات طراث العربی کتاب چپی ہے سنة دو آزار ایک میں ملاحظہ فرماو جی عبداللطیف نام عبداللطیف بتایا ابنے نام ان اللذینی منادونك من ورائی الحجرات اکثر ہم لا یعقل ہون یہ شیعوں کی کتاب نہیں یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے بخاری ہے اس آیہ کے شان نزول عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر میں جگڑا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے آواز بلند کی ارتفت اسواد با فنزل فی ذالکہ اس میں یہ آیہ نازل ہویا بہت سارے آیات نازل ہوئے ہیں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر پانچ تک سورہ مبارک ورائی الحجرات کے نازل ہوئے ہیں ان میں سے ایک آیا یہ ہے انہ الذین ینادونك من ورائی الحجرات اکثر ہم لا یعقل ہون اکثر ہم لا یعقل ہون یہ مسلمانوں کے لیے نہیں یہ مؤمنین کے لیے نہیں یہ بدترین منافقین ورکفار کا سیغہ ہے ان کے لیے بیان کیا گیا نسائی نبی یہی روایت کیا تو میرے بھائی میرے عزیز آیا کیا قرآن مجید کا قرآن مجید کا آیا یہ ہے جو آپ میں سے ایمان لائیں آپ کہتے ہیں یہ ایمان صرف صحابہ سے مراد ہے آئیو لذین آمنوا کتب علیکم القیام کتب علیکم الصیام یہ صرف صحابہ سے خطاب ہے یہ خطاب کم اس کم وعد اللہ لذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یا ابو بکر مرسل نہیں ہو سکتا کیونکہ ایمانی نہیں عمل صالح نہیں کیونکہ قرآن مجید نے ان کے بدترین بے ایمانی ثابت کر دی سورہ مبارک حجرات میں اس کے علاوہ ان کا حبت عمل اللہ تعالی نے ثابت کر دیا کہ آپ کے عمل حبت ہو جائیں گے اسی کتاب بخاری میں اسی کتاب بخاری میں اسی صفحہ پر اس سے پہلے والے جو حدیث ہے کہ انہوں نے انہوں نے اپنی آواز بلند کیا جب عمل حبت ہو جاتا انسان کا میرے محترم ناظرین تو اس کا ایمان بھی حبت ہو گیا اس کا عمل صالح یا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح اور یہ خود ان لوگوں کا اپنا اجماع ہے جس کے عمل حبت ہوتی وہ کافر ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا اور آیا حبت عمل کا شان نزول کیا ابو وکر عمر کی شان میں پہلے آپ اس کا ایمان ثابت کرو پھر وعد اللہ الذین آمنوا منکم عملوا الصالحات پر دیکھتے ہیں یہ ابو وکر عمر سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھائی جب ایمان عمل صالح ایک شخص ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی ہونا آپ کا ثابت ہوگی ہم آپ کو ایک ہزار روپے دیتے ہیں آپ کہتے ہیں دلیل ہی نہیں لاتے کہ میں پاکستانی ہوں کہتے ہیں کہ ایک ہزار روپے دے دو کیوں ایک ہزار روپے آپ کو دے دوں آپ کہتے ہیں پاکستانی ہونا ہی ثابت نہیں ہے آپ پہلے اس کا ایمان مومن ہونا ثابت کرو پھر اس کے بعد بات ہوگی یا کہ جواب ہے بسم اللہ ایمان ثابت کرو مبداللطیف صاحب آپ ٹائمہ لگا دیں ٹھیک ہے بسم اللہ دیکھیں میں نے جلال اعیون پیش کی تھی یہ حضرات کی موتبر کتاب کہ حضرت اللہ کی اولاد کے نام کیا تھے بھائی عمر عثمان جو کہاں شہید ہوئے کربالا میں شہید یہ تو مانتے ہیں کہ جی ہاں یہ بیٹے تھے بیٹوں سے انکار نہیں ہے بیٹوں سے انکار نہیں ہے نا بیٹے تھے کون عمر عثمان ٹھیک ہے میں نے کتاب دکھائی اچھا یہ کہتے ہیں ابو بکر کنیت ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں ابو بکر کنیت ہے تو بھائی کنیت ہے تو کنیت تو ابو لہب بھی ہے کنیت تو ابو لہب بھی ہے نا لیکن وہ کسی نے نہیں رکھی ہے نہ مسلمانوں میں کسی نے نہیں رکھی ہے تو ابو بکر کیوں کنیت رکھی گئی ابو بکر کا آپ انکار نہیں کر سکتے اس کا جواب آپ کے آپ کو دینا پڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اسلام ان کا کس طریقے سے ثابت ہوتا ہے آپ سول کے مطابق کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کا اسلام ثابت کرو میں اپنا نام یعنی نام کس لیے رکھا جاتا ہے مسلمان سمجھ کر رکھا جاتا ہے اگر کسی کے نام پر نام رکھا جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ کے بیٹے تھے انکار نہیں ہے انکار نہیں ہے پھر دوسرا عمر آپ نے کہا جی عمر عمر ہے اچھا علیہ عریصہ حوالہ حوالہ کھا ہے آپ کے کہنے سے یہ پیچھے جو کتابیں ایسے ہی آپ نے سجا کے رکھی ہیں کتاب نکالیں جس طریقے سے آپ ہم سے حدیث کا مطالبہ کر رہے ہیں ہم بھی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں آپ لائیں حدیث کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام نہیں عمر رکھا تو ہم نے جلاوالعیون سے دکھایا کہ عمر تھا عمر تھا آپ اپنی ٹن میں دکھائیے گا اچھا ہم نے جلاوالعیون سے دکھایا سامی انشاءاللہ ہم آگے چل کے دکھائیں کتابیں آپ کے سامنے پھر تیسرا عثمان عثمان کے حوالے سے بھی یہ شاید عثمان نہیں تھا وہ عثمان بن اپنی فان کی تو ٹھیک ہے نا آپ وہ اپنی طرف سے پیش کیجئے گا بلکہ اس پر بھی آپ حوالہ لائیے گا انشاءاللہ نکالیے گا اور عبارت پڑھئے گا ٹھیک ہے عبارت پڑھئے گا تو برحال سامین ہم نے نام پیش کیے ان ناموں کا انکار نہیں ہے کہ ہاں یہ بیٹے تھے بیٹے تو تھے ٹھیک ہے تو ہماری پہلی وہ تو صورت نور کی دوسری درستی ان کے اصول کے مطالب ان سے الحمدللہ اسلام ثابت ہوتا ہے اور جو انہوں نے جواب دیئے وہ پیر حوالوں کے اپنے کیا ساتھ پیش کیے کوئی حدیث اس پر پیش نہیں کی کوئی حوالہ پیش نہیں کیا اور ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی حدیث ہم سے مطالبہ کرتے ہیں انہوں تو حوالہ بھی رکھا تھا علیہاری صاحب جلالون ملہ باکر مجلسی ٹھیک ہے یہ تو بھی ایک حوالہ ہے آپ کہیں گے انشاءاللہ اور حوالے آپ کے سامنے رکھیں گے رکھیں گے ابھی تو ابتدا ہے انشاءاللہ اب آیاتے ہیں آیتیں استخلاف کی طرف سامین اللہ رب العزت نے دیکھیں میں ایک دفعہ دوبارہ شاید علیہاری صاحب کو ہماری بات سمجھ میں نہیں ہم دوبارہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے وائدہ کیا ہے یہ تو یہ مانتے ہیں نا وائدہ کیا ہے یہ مانتے ہیں انہوں نے کہیں سے آمنو پڑا کہیں سے لکم پڑا آمنو منکم کہیں سے نہیں پڑا انہوں نے کہیں سے کیا پڑا آمنو وہاں منکم تو یہی نہیں ٹھیک ہے اور کہیں سے لکم پڑا وہاں آمنو نہیں ہے ہم نے جو آیت پیش کی تھی ایک منٹ اللہ ماہ صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے نہیں نہیں تعلیم کتنی آپ کی آیات صاحب سوال یہ بات یا مقانہ ہے نا یہ کیا پکواہ سے آپ مجھے بتائیں نا بھائی صاحب آپ کی تعلیم کسی ہے آپ تسلی تو رکھیں داڑی رکھنے سے انسان عالم نہیں بلتا ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ علم دین ہے آپ تسلی رکھیں نا یار آپ تو علم دین ہے نا بھلا آپ سبر کریں آپ نہیں ہے آپ نہیں ہے آپ ہے نا مجھے تو آتا تھوڑا بہت سار آپ کو تو نہیں آتا میرے بھائی میرا ٹائم چر رہا ہے میرے بھائی میرا ٹائم چر رہا ہے چھوڑا سبر ہاں چائے پھئے پانی پھئے تھوڑا سا تھنڈا گرم اچھا جی اسے کیا پڑا سامین کہیں سے لگا کہیں سے آمن ہوں پڑا ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ کیا سکر رہے ہیں اللہ رب العزت نے ہم نے جو آیت پیش کی تھی وعد اللہ الذین آمنوا منکم آمنوا منکم پڑا پھر انہوں نے ایک اچھا ایک جگہ انہوں نے یہ پڑا روزوں کے متعلقے کتب علیکم السیان تو علیہ علیہ صاحب کیا آپ اس آیت سے اس وقت جو نبی علیہ السلام کے وقت موجود مسلمان تھے ان کو نکال دیں گے ان کو نکال دیں گے یعنی روزے جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود مسلمانوں پر تو فرض نہیں تھے بقول ان کی اگر ان کا کیاس لیں تو بعد والوں پر تھے بعد والوں پر لیں ایک بات دوسری بات اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سب داخل ہیں یہ انہوں نے جو آیت پیش کی بل فرض عمال لیں لکم بھی پیش کر رہے ہیں یہ کہیں سے کہیں سے آمنوں پیش کر رہے ہیں اور اس میں یہ سب کو داخل کریں گے نا نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود صحابہ کو تو نہیں نکال پائیں گے مسلمانوں کو تو نہیں نکال پائیں گے نا بھائی مسلمانوں کو تو نہیں جب سب آگئے تو وہ بھی آگئے تو بھی آ جائیں گے تو اللہ نے وائدہ کیا ہے اللہ رب العزت نے وائدہ کیا تھا آمنو منکم آمنو ماضی کا سیگا ہے آمنو کس کا سیگا ہے ماضی کا جو ایمان لا چکے منکم یہ مقاطب حاضر کے لیے ہے ضمیر ہے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر موجود جو لوگ مسلمان تھے ان سے ان سے اللہ نے وائدہ کیا کس چیز کا وائدہ کیا نعمتوں کا تین نعمتوں کا انہیں زمین کی خلافت اللہ عطا کریں گے اور اسی طریقے سے انہیں تمکین دیں گے ان کے دین کو مضبوطی دیں گے اور ان کے خوف دیل کریں گے آمنو کسا یہ تین نعمتوں کا یہ دو باتیں تیسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ دیکھیں جی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد پوری امت مسلمہ بلکہ کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے ان کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے بنے نا بھائی جب یہ خلیفہ بنے اللہ نے ان کو زمین کی خلافت عطا کی ہے زمین کی خلافت ٹھیک ہے اور یہ حضرات اس وقت موجود تھے اس آیت سے مخاطب بھی تھے موجود بھی تھے اللہ نے ان کو زمین کی خلافت بھی دی ان کے دین کو تقویت بھی دی اور اللہ نے اللہ رب العزت نے ان کے خوف کو امن سے تبدیل بھی کیا یہ کتنی واضح اور روشن دلیل ہے کتنی واضح اور روشن دلیل ہے کہ رب العزت نے یہ جو وائدہ کیا تھا تین نعمتوں کا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود مسلمانوں سے وہ اللہ کا وائدہ پورا ہوا وہ اللہ کا وائدہ پورا ہوا نہ اب ہم علیہ یاری صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو لکم پیش کر رہے ہیں یہ جو آمنو پیش کر رہے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ علیہ یاری صاحب آپ اس آیت استخلاف کے اندر یہ جو صورت نور کی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں آپ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود صحابہ اکرام کو مخاطب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے مخاطب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے اس کی وضاعت کیجئے گا اگر آپ نہیں سمجھتے تو کن کو آپ مخاطب سمجھتے ہیں اور پھر دکھائیے گا کہ ان کے لئے اللہ کے یہ وائدے سچے آئے یا نہیں آئے دو باتیں تیسری بات یہ کہ پھر آپ یہ بھی بتائیے گا کہ اللہ نے آمنو منکم آمنو منکم کا جو لفظ استعمال کیا ماذا اللہ پھر یہ بے قار جائے گا اللہ کے قرآن میں ماذا اللہ سمہ ماذا اس کا بھی آپ جواب دیجئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے تین سوال ہیں آپ سے اور پھر ان ناموں کے متعلق بے حوالہ باتیں بے حوالہ ہمیں تو آپ سہید آپ کتاب کا کوئی حوالہ دیں گے کتاب کوئی اٹھا کر پیچھے سے دکھائیں گے کہ یہ جی یہ کتاب ہے یہاں یہ بات لکھی ہے ابو بکر کے ان کے بیٹے یا چاہے لوگ کنیت ہی اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں عمر عمر بنا دیا اپنی طرف سے آپ نے ٹھیک ہے تو اس قبر آپ حوالہ پیش کریں بس اندے صحیح کوئی حوالہ پیش کریں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو آگے دکھائیں گے مزید اچھا میرا ٹائم شاہد اپنے کو آئے مزید بولنا چاہیں بولیں تاکہ اگر میں نے آپ کے گفتگو میں مداخلت کی تھی اگر اس کے مقابلے میں دیکھیں سور ہے آپ بات کریں دس منٹ میں کروں گا انشاءاللہ لیکن آپ بیچ میں نہ بولا کریں آپ بات کریں اپنے نہیں اصول سے پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کی تعلیم کتنی ہے میں جو پتا ہونے چاہیے کہ میں جاہل سے بات کروں آپ جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے آمنوم انکم قرآن میں مجھے نہیں دکھا آپ نے کہا کہ آمنوم انکم آپ نے مجھے قرآن میں نہیں دکھایا یہ ایک جاہل سر کی باتیں کرتا عالم دین سر کے بات نہیں کرتا اب بھائی مجھے آپ بتاؤ نا دیکھیں ایک مجھول شخص ہے اس نے شخص نے صرف اپنا نام بتا ہے عبداللطیف شہر کا نام نہیں بتا رہا چلیں اس کو شہر ڈر رہا ہے کہ ہم اس کو مارنے آئیں گے آپ بتائیں آپ کا پیشہ کیا ہے بھائی آپ چھوڑیں ان چیزوں کو آپ ٹائم لگائیں اور جواب کیا میرے عزیز میں ایک شخص دیکھیں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں دوسرے لوگ بھی آپ کی بات سن رہے ہیں وہ بھی شریع کے گفتگو ہیں دیکھیں ایک منٹ بھائی صاحب ایک منٹ بھائی صاحب مجھے بات کر رہے ہیں میرے بات نہ کر رہے ہیں تیمل لگائیں آپ اس گفتگو کو تیس آزار چالیس آزار پچاس آزار ایک لاکھ ویو لگیں گے ٹھیک ہے نا تو ان کا حق بنتا ہے یہ کوئی ناجائز بات ہے ہم آپ کو نہیں مارنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتانے صرف آپ کی داری بڑی ہے کچھ اصلاحات آپ نے یاد کیا مثلا قرآن پڑناتا ہے یا آپ عالم دین بھی ہیں یہ ہمیں حق ہے میں نہیں کہتا میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تبارک کیونکہ میں نے آغاز کیا مجھے شروع میں پوچھنا چاہئے یہ تو میں بھول گیا لیکن اب کیونکہ میں نے شروع میں نہیں پوچھا اب پوچھ رہا ہوں تو اگر آپ عالم دین نہ بھی نکلے تو مجھبوری کے ساتھ کیونکہ آپ کا ساتھ آغاز کیا تو گھتگو کرنا پڑے گا لیکن آپ ہمیں بتایا نا آپ یہ اتنے لوگوں کے اقور کا نہیں ابھی جواب دے دو ابھی جواب دے دو آپ کی کیا تعلیم ہے نہیں جواب دے رہا بھئی کیونکہ آپ نوکری دیں گے نوکری دیں گے اب بھائی جو آپ سے گفتگو آ رہی ہے کہ ایک آدمی سے انسان میرے ایک دو گھنٹے کا وقت لے رہا ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں بھائی یہ تو ہونا چاہیے نا یہ کیسے جہل لوگ ہیں بھائی پتنی واقعا ان کے امام کے متعلق اللہ نے فرمایا قرآن میں فرمایا اللہ نے ان کے امام کے متعلق فرمایا وَإِنَّ الَّذِينِ اُنَادُونَكَ مِوَرَعِ الْحُجَاتَ اَكْسَرْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ان کی اقل ان کی بھی اقل نہیں ہے ٹیم شروع کر رہے اللہ یاری صاحب آپ ٹیم شروع کریں بھاگ کیوں رہے یہ بات ہے آپ ٹیم میں کر رہے یہ آپ مجھے بتانے آپ کیوں نہیں بتا رہے وجہ بتاؤ کم از کم کیوں نہیں بتا رہے آپ پہ تعلیم کی آپ مجھے تعلیم کو آپ کیا کریں گے میری تعلیم کو آپ کیا کریں گے بے وقوف آدمی ہمیں پتاؤنے چاہیے کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں دس دفع بتا دیا تمہیں نا میں مولوی ہوں مولانا عبداللطیف صفدر مولانا عبداللطیف صفدر کیا تعلیم آپ کی ہے میں جب اسے لات کرنے میں تو دوں گا مولوی صاحب کہا کتنی تعلیم آپ کی کتنی تعلیم آپ کی مدرسے سے فاضل ہوں میں بس کس مدرسے سے فاضل آپ ٹائم چلو کر رہے ہم کس مدرسے سے فاضل ہیں بھائی عجیب جائل آدمی ہے اس میں کیا ڈر ہے بھائی آپ جواب آت دے شپانے کے کیا بات شرم آ رہی ہے مدرسے میں کچھوائی ترے ساتھ آپ نے رشتہ دے رہے مجھے آپ ٹائم شروع ہے بھائی آپ سے گفتگو بے وکوف آدمی آپ سے گفتگو کرنا جاہل آپ سے جب گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہونے جی کس سے گفتگو کر رہا کہتا ہے کیا کامی رشتہ دینا آپ کو پتا ہے عبداللطیف صفدر سے آپ بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا صفدر ابھی بول ہے تم نے میں تیرے چہرے طرف تھکتا بھی نہیں تجھ رشتہ دے دوں شکل دیکھی ہے شکل دیکھی اپنی آئینے میں کوئی تجھ رشتہ دے گا آپ ٹائم لگا ہے آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے بھاگنے کے یہ رائے فرار رائے فرار کے نہیں ہیں دیکھیں اچھے میں ٹائم لگا تو ہمیں گفتگو آغاز کریں بسم اللہ رحمان الرحیم میرے محترم ناظرین سب سے پہلے گفتگو کرتا ہے میں اتھار علیہ السلام کے ابنا کے اسما کے متعلق ان کے بیٹوں کے ناموں کے متعلق ان سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کوئی حدیث پیش کریں دیکھیں اگر کسی شخص کا نام میں نے آپ کو بتایا بتا کہ اگر کسی شخص کا نام حسن ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نام حسن مراکش کے کینگ کی وجہ سے حسن ہے اگر کسی شخص کا نام عمر ہے آپ کان سے کہتے ہیں کہ اس نے عمر کی وجہ سے عمر رکھا اور بھی عمر تھے وہاں پر صحابہ صرف عمر بن الخطاب نہیں تھا بہت سارے عمر تھے آپ ہمیں حدیث پیش کریں کہ اپنے بیٹے کا نام امیر المؤمنین علیہ السلام نے رکھا اس کی والدہ نہیں رکھا اس کے مامو نہیں رکھا دوسرے لوگوں نہیں رکھا اور عمر رکھا اس لئے عمر رکھا ہے کہ وہ عمر بن الخطاب کی وجہ سے رکھا کنیا کی جب بات کرتے ہیں تو سب لوگوں کو پتہ میں نے اس لئے پوچھا تھا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے کنیا لوگ دیتے ہیں مثلا ابو لہب ہے کنیا مسلمانوں نے ابو لہب کو دیا ابو جہل مسلمانوں نے کنیا اس کو ابو جہل دیا اس کا اپنا کنیا اس نے خود نہیں رکھا اس کے باپ نے نہیں رکھا ابو جہل کا اصل کنیا ابو الحکم تھا مسلمانوں نے اس کو گالی کی طور پر ابو جہل کہا تھا یہ کنیا لوگ دیتے ہیں ملعظہ فرمائیں یہ العدد القویہ لدفع المخاوف اليومیہ ہے علی بن یوسف متحر ہلی رحمت اللہ علیہ کی امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹے جس کا کنیا ابو بکر ہے کانو لہو سبع و اشنون ذکر و ان تھا اس کے ستائیس بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام محمد اس کا نام محمد ہے کنیا اس کا ابو بکر ہے آپ ایک حدیث پیش کریں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا کنیا ابو بکر رکھا کنیا لوگ رکھتے ہیں اور ابو بکر رکھا ابو بکر اپنے بھی قحافہ کی وجہ سے رکھا دنیا میں اور بھی ابو بکر ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے ابو بکر روسی کے وجہ سے یہ مقتل الخواہ رزمی ہے یہ شیعوں کے ابھی مقتل نہیں ہے مخالفین کی مقتل ہے ملاحظہ فرمائیں یہاں پر یہاں پر جن لوگوں میں کربالہ میں شہید ہوئے ہیں اس میں ابو بکر ابن علی ہے اسم عبداللہ اس کا اسم عبداللہ یہاں پہ لکھا گیا ہے اس نام اس کا یا محمد یا عبداللہ تھا اچھا تیسری کتاب مقاتل میں مقاتل الطالبین میں ابو بکر ابن علیAR ابن تعالیب علیے لم یعرف اسم لم یعرف اسم وہ دیکھ رہا ہے نا تو نام اس کا یا محمد تھا یا عبداللہ تھا یا غیر معلوم تھا تاریخ میں درج نہیں ہے تو آپ کہاں سے کہتے ہیں اس کا نام ابو بکر تھا تم کہاں سے کہتے ہیں امیر المعنین علیہ السلام نے اس کا نام ابو بکر جھوٹ اگر دلیل ہے نا دعا تو بہت ساری انسان جھوٹی چیزیں دعا کر سکتا میں نے آپ سے دلیل منگا تھا کہ ایک حدیث بھی آپ کے پاس نہیں ہے کہ امیر المعنید اسم نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر یا عمر رکھا نہیں ہے ابو بکر ابن قحافہ کے نام پر وہ کنیا ہی نہیں ہے عمر ابن الخطاب کے متعلق اس کے طرف آئیں گے یہ کتاب علیہ السلامی معرفت الاسحاب چابدار الجیل یہاں پر ملائزہ فرمائیں باب عمر جن صحابہ کا نام عمر ہے یہ ایک عمر ابن الخطاب ہے ایک عمر ابن سرقہ ہے ایک عمر ابن سعاد ہے ایک عمر ابن سفیان ہے ایک عمر ابن سلم ہے ابن اسود ہے ٹھیک ہے نا ایک عمر ابن عمر ہے ایک عمر ابن عوف ہے ایک عمر ابن یزید ہے یہ سب عمر ہیں آپ کہاں سے کہتے ہو میری طرف دیکھو مولوی عبداللطیف سوال لکھ دو تم کہاں سے کہتے ہو امیر المعنید علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عمر بن الخطاب کے نام پر عمر رکھا یہ دوسرے صحابہ کے نام پر انہوں نے کیوں نہیں رکھا یہ کتاب مقاتل الطالبیین اول فراج اسفہانی عثمان ابن علی بن ابی طالب و عثمان ابن علی ہوا اللذی رویان علیہ السلام انما سمیتو باسم اخی عثمان بن مزعون میں نے ایک اے بھی دیا تاب کو کہ ان کا نام عثمان بن مزعون پر رکھا میرا نام حوالہ دینا نہیں ہے آپ کا کام حوالہ دینا ہے آپ کے لئے ثابت کرنا ہے کہ امیر المعنید علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا عثمان بن عفان کے نام پر میری طرف دیکھو عبداللطیف میری طرف دیکھو تم نے ایک حدیث دکھایا ہے کہ امیر المعنید علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبو بکر کے نام پر عبو بکر رکھا تم نے صرف یہ دکھایا ہے کہ اس کے بیٹے کے کھنیا عبو بکر تھا تم نے یہ تو نہیں دکھایا کہ عبو بکر نے قحافہ کے وجہ سے اس نے عبو بکر رکھا کہ کوئی بھی عبو بکر رو سکتا یا کھنیا رکھنے والا کون تھا وہ تو تم نے دکھایا نہیں ہے دینا تیرا کام تھا تم نے دکھایا ہی نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس حوالہ ہے ہی نہیں ہے عثمان بیٹے کا نام عثمان مانتے ہیں عثمان تھا عثمان ابن مزعون کی وجہ سے جہاں تک عمر کا تعلق ہے وہ میں نے آپ کے سننے ترمیزی میں میں نے دکھا دیا کہ اس کا نام عمر تھا میں نے دکھا دیا دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہی کے وقت اسی وقت آپ نے کہا تھا حوالہ دکھاؤ میں نے دکھا دیا اس بیٹے کا نام عمر تھا مان بھی لینے کہ عمر تھا تم دکھاؤ کہ عمر عمر بن الخطاب دس بیس صحابہ کا نام میں نے دکھایا کہ ان کے نام عمر تھے تم دکھاؤ نہ کہ عمر بن الخطاب کی وجہ سے عمر رکھا ہے انہوں نے وہ تو تم نے دکھایا نہیں اچھا اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہتے ہیں کہ جو اس وقت ایمان لا چکے تھے جو اس وقت ایمان لا چکے تھے جو اس وقت ایمان لا چکے تھے پھر رضا واجب ہے دوسروں پر ایمان واجب نہیں ہے روزہ واجب نہیں ہے دوسروں پر یہ کیا استدلال ہے آپ کا یا ایہو اللہزین آمنو کتب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزہ واجب ہے روزہ واجب ہے تاکہ قیامت تک لوگ آ جائیں اس پر سب پر واجب ہے جتنے ایمان والے ہیں قرآن مجید میں جو خطابات ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اچھا آپ کی خدمت میں نے عرض کیا آپ کیونکہ آپ کے باس جواب نہیں تھا آپ نے اشارہ بھی نہیں کیا میں نے آپ کو دیکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو بکر عمر کی بہترین تکفیر کیا اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا یہ اس آیہ کا شان نزول ہے ابو بکر عمر سبب نزول ہے ابو بکر عمر ان اللذین ینادونک من ورائی الحجرات میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو ان اللذین ینادونک من ورائی الحجرات اکثرهم لا یعقلون ان شر الدواب عند اللہ السم البکم اللذین لا یعقلون بخاری واضح طور پر کہہ رہے اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے شر الدواب جب یہ ایک شخص شر الدواب ہے مجھے بتاؤ وہ کیسے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحہ دوس میں شامل مجھے بتاؤ اس کا یہ ایک شخص جب شر الدواب ہے بدترین کفار میں اس کا شمار ہے وہ کیسے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحہ دوس میں وہ شامل جب ایک شخص کی اعمال حبت ہو چکے ہیں وہ کیسے وعد اللہ الذین آمنوا منکم محمل الصالح یہ سوالات کا جواب کیوں نہیں دے رہے کیوں نہیں دیا پچھلے دفتار میں آپ نے اچھا پوری زمین پر کی حکومت اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کو پوری زمین کی حکومت دیا یہ کتاب ہے الكشف والبیان تفسیر القرآن تفسیر الفعلی آپ لوگوں کی تفسیر ہے مجلد تاسع عشر لئے استخلیفننہم فی الارض کفار کے سرزمین عرب و عجم سب کے سب فجعلہم ملوکاً و ساستاً و سکاناً ابو بکر عمر کو سب عرب و عجم عجم یعنی پورے غیر عرب نہیں ملات ابو بکر عمر کو پوری زمین کی حکومت تفسیر البغاوی معالم التنزیل وعد اللہ الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلیفنہم ای لیورثنہم ارض الكفار من العرب والعجم فیجعلہم ملوکاً و ساستاً و سکاناً کب ابو بکر عمر کو پوری زمین کی خلافت ملی پہلی بات ابو بکر عمر نہ مومن تے نہ عمل الصالحات تے جو جنگوں سے باگے ہیں جنگ سے باگے والے عمل الصالحات ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیا حبتہ عمل نازل کیا وہ ہیں کافر وہ شماری نہیں ہو سکتا وعد اللہ الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات میں تفسیر ہے یہ کتاب ہے سنانے ابن ماجد ملعظہ فرمائی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے جو بادہ پیغمبر سے کیا تھا وہ کیا ہے اچھی طرح سے دیکھ لو یہ پوری زمین میرے لئے چھوٹی ہو گئی ہے اور میں نے زمین کے مشارق کو بھی دیکھا میرے مغارب کو بھی دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی حکومت ملک کا تیری حکومت اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک ہے جہاں تک تیری نگاہ ہے تمام ادھیان پر یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو ظاہر کرے گا اپنے دین کو غالب کرے گا یہ مسندہ احمد بن حنبلہ جل نمبر تاسع و ستلاسون انتالیسہ ملائزہ فرماؤ پوری زمین کے جو حکومت ہے وہ کیسے حکومت ہے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حدیث بھی سیئے اسنا دو سیئے لا یبقا علا ظہر الارض بیت مدر ولا وبر اللہ ادخلہ اللہ کلمة الاسلام بعز عزیز او ذل دلیل اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلیہ او یذلهم فیدینون اہلہ پوری زمین میں کوئی گر نہیں بچے گا چاہے مرتی کا گر ہو چاہے اون کا گر مگر یہ کہ اس میں اسلام داخل ہو جائے گا یہ وعدہ و وعدہ ہے لیظہروا علی الدین کلیہ وعد اللہ اللہ ذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وہ وعدہ اچھا عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین پہلے اب اوگر عمر کا ایمان ثابت کرو پھر وعد اللہ اللہ ذین آمنوا من الصالحات ہم دیکھیں گے کیا اس سے خطاب اوگر عمر ہیں یا نہیں ہیں آپ مکمل ہو چکا ہے جی بسم اللہ آپ پٹ پٹ لگا دیں جزاکہ بسم اللہ اب بتاؤنا اب اپنی تعلیم کے بھئے اس نے کہا تھا کہ اپنی تعلیم کے مطلق پہلے بات کرے گا یہ جھوٹ کہہ رہا تھا نہیں بات کرنا چاہ رہا محترم سامین یہ دیکھ لیجئے میں آپ کے سامنے کچھ حوالے رکھ دیتا ہوں یہ کتاب ہے مقال مناقب 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 عالی عبی طالب ٹھیک ہے یہ شیعہ حضرات کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے شیعوں کی نہیں ہے شیعوں کی نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے اب اپنی ٹن میں بات کیجئے مقاتل یا مناقب یہاں نام لکھے ہوئے ہیں مناقب 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 عالی عبی طالب ٹھیک ہے شیع ہوگی نہیں ہے یہ آپ بتا دیجئے گا اپنی ٹن میں اس میں دیکھ لیجئے اس میں دیکھ لیجئے یہ فیضواجی و اولادی و پہائی و خ دیکھیں آپ بیچ میں نہ ٹوکے آپ سن لیں یہاں جو نام لکھے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کی اس میں دیکھ لیجئے عثمان ہے عمر ہے ابو بکر ہے عثمان بن مزعون نہیں ہے ٹھیک ہے اور عمر ہے عمر نہیں ہے بےوقوف آدمی تو اس کا اولاد میں عثمان بن مزعون کیسے آئے گا بھئی آپ اپنی ٹن میں بات کریں اپنی ٹن میں بات کریں اب بھئی یہ بات آپ دیکھیں میں نے وہ سکاہ تھا کہ اگر آپ فضول بات کریں میں مداخلہ کروں گا اب بھئی یہ کوئی جملہ ہے کہ ان کے بیٹوں کے نام میں عثمان میں مزعون نہیں ہے اس آن میں مزعون ایک آدمی تھا بڑھاتا جنگ بدر میں وہ شہید ہوا تھا وہ کیسے وہ عمر علیہ السلام کا اولاد میں ہوگا آپ تو سنونا دیکھو میں نے آپ کو نہیں ٹوکا یہ آپ نے جتنی عوام بتائیں میں نے کہا تھا اگر میں غلط بات کروں تو مجھے ٹوکو کون بے اصولی کر رہا ہے کون بے اصولی کر رہا ہے آپ سنو تو سہین ہے حوالے دے رہا ہوں میں اب سنو تو سہی چھنڈے رہو تھوڑا سا اب یہ دیکھ لیجئے یہ سامین کتاب ہے انہی حضرات کی شیعہ حضرات کی محتبر کتاب ہے الارشاد اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں حضرت عزی رضی اللہ کی جو اولاد لکھی ہیں نا انہوں نے زبر زیر پیش بھی لگایا ہوئے زبر زیر پیش بھی لگایا ہوئے عمر ہے عمر نہیں ہے عمر نہیں ہے پرحال اس کے علاوہ بھی حوالے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا لیکن فیلال اتنے ہی کافی ہیں اب آیاتیں ہیں وہ اپنے اصل مدعا کی طرف سامین انہوں نے جو حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ابو بکر سے ابو بکر کنیت ہے نام نہیں ہے تو کنیت بھی تو آپ نے تسلیم کی نا کنیت بھی آپ نے تسلیم کی ٹھیک ہے کنیت آپ نے تسلیم کی اب یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ابو لہب Usersamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsams سوال آپ سے آپ پانچ منٹ زیادہ لے لو آپ پانچ منٹ زیادہ لے لو سوالات کا جواب دے دو میری تن میں نہ بولے پانچ منٹ آپ اپنے پاس رکھیں میری تن میں نہ بولے آپ وقضیہ کر رہے ہیں سب سے میری تن میں نہ بولے کوئی وقضیہ نہیں کر رہا تھا یہ آپ تک کہنے سے وقضیہ ہو جائے گا بھئی آپ یہ دکھائیں کہ امیر المومنی علیہ السلام نے کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کنہوں نے اپنے بیٹے کا کنیا ابو وق رکھا یا اپنے بیٹے کا نام انہوں نے عمر کے نام پہ عمر رکھا یہ دے یہ یہ حوالہ پیش کریں یا عثمان ابن افان کے نام پہ عثمان رکھا یہ آپ پیش کریں آپ سن دوں اچھا ابو وقر کنیا تھے انہوں نے یہ بات تسلیم دی صحیح ہے اور یہ بھی کہہ دیا میں نے کہ کنیا لوگ رکھتے ہیں کنیا لوگ بھی رکھتے ہیں وہ ضروری نہیں ایک والد رکھے حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام حضرت 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 حض تو ہے نا روایت ہے نا روایت تو اب سن لو نا تو سن لو نا میرے بھائی سن لو تو برحال نام کون رکھتا ہے یا تو والد رکھتا ہے یا بڑا رکھتا ہے ٹھیک ہے نا یا والد رکھتا ہے یا بڑا رکھتا ہے علی کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے نام نہیں رکھے انہوں نے کنیتیں نہیں رکھی بھار والوں نے رکھی ہیں عجیب منطق ہے ان کی یعنی ان کی اولاد کے نام کوئی اور آ کر رکھے گا ہم آ کر رکھیں گے یہ منطق آپ اپنے پاس رکھیں پھر انہوں نے کہا کہ عمر بہت سارے تھے میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ علی اگر کوئی نام رکھتا ہے بھائی اگر کوئی بندہ تو علی سے کیا مراد ہوگی حالانکہ علی بن طلق بھی ایک صحابی ہیں اور ایک اور صحابی ہیں علی کے علاوہ دیگر صحابہ کے نام بھی تو علی تھے علی اگر کوئی نام رکھتا ہے تو اس سے ہوتا ہے اس سے مراد یہی مشہون صحابی صحابیہ حصابی کر ل ranked اسی طریقے سے ابوبکر سے کون مراد ہوگا انیہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ حطان سے کون مراد ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ باقی اب انہوں نے کہا اس مسمان مل مذعون ہے انہوں نے مذعون کے حوالے سے جو ایک روایت پیش کی اس کی کوئی صرح سے نہیں بے صرح روایت پیش کی انہوں نے انہوں نے جو بے صرح روایت پیش کی اس سے صدا اسمان بن افتبان بن مزون تھا بھائی اس کی سند اللہ حوالہ آپ نے پیش کی ہے آپ سند پیش کی جئے گا اور تنویزی والی میں نے ان کو روایت کہا کہ دی آپ تن میں کھول کے دکھائیں انشاءاللہ پھر میں آپ کو جواب دوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے لیکن یہ نہیں کھولیں ان کو پتا ہے ان کے بازوں میں دم خم نہیں ہے اسی لیے یہ بیچ میں مجھے ڈسٹرپ بھی کر رہے ہیں اچھا یہ تو ہو گئے ناموں کے حوالے سے بات کہ میں نے دکھایا کہ ان کی اپنی کشاعت کے اندر عمر لکھا ہوا ہے عمر نہیں ہے عمر لکھا ہوا ہے صحیح ہے یہ صرف ان کے کیا ساتھ ہیں پھر اس کے علاوہ انہوں نے سورے حجرات کے حوالے سے ان سے ہم نے تین سوال کیے تھے انہوں نے ان تین سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا ہم نے کہا تھا مخاطب حاضر کے لئے آتی ہے ہم نے کہا تھا کہ آپ اگر اس سے حاضر مراد لیتے ہیں یا نہیں لیتے اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود صحابہ اکرام مسلمان والے مراد لیتے ہیں آپ یا نہیں لیتے اس کا انہوں نے کوئی نہیں جواب دیا دوسرا سوال ہم نے ان سے کیا تھا آپ اس سے مراد کیا لیتے ہیں آپ کے نزدیک کیا مراد ہے اس سے آپ وہ بھی تو واضح کریں نا انہوں نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا پھر تیسرا سوال ہم نے یہ کیا تھا جو آپ جو مراد لیں اگر آپ بعد والے مراد لیتے ہیں تو ماذا اللہ عاممو منکم یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یہ الفاظ مازاللہ بیکار جائیں گے اگر آپ بعد والے مراد لیں گے تو اور پھر آپ کو ایک تو یہ الفاظ بیکار جائیں گے پھر یہ وائدہ ان کے لئے یہ کس طریقے سے ثابت کرتا ہے یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا بہرحال تو انہوں نے یہ جو باتیں کہی تھی فیلال تو ان کا جواب ہوا پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سورہ حجرات سورہ حجرات کہتے ہیں کہ اس کا یہ جواب نہیں دے رہے جب اللہ رب العزت نے اپنا وائدہ ان حضرات کے ساتھ پورا کر کے دکھا دیا کیمرہ کے سامنے بیٹھو نا بھائی کیمرہ کے سامنے بیٹھو کوئی بات نہیں چلے ہیں اللہ رب العزت نے جب اپنا وائدہ ان حضرات پورا کر کے دکھا دیا تو یہ معلوم والے ہوئے نہ یہ ہوئے معلوم ہوا سورہ حجرات سے جو آپ کیاسیات کر رہے نہ وہ آپ کی کیاسیات ہیں یہ ایمان والے تھے یہ امن سالے تھے تب ہی تو اللہ نے ان کو زمین کی خلافت دی تب ہی تو اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا نبی علیہ السلام کے بعد پھر آپ نے تفسیر سالوی پڑھ پڑھی میں آپ سے کہتے ہیں جو تفسیر پڑھے نا مطلب اپنا نالے وہاں جمی یا تمام کی الفاظ نہیں ہے کہ جمی عرب یا تمام پورے عرب پر یہ اس طرح کہ کوئی الفاظ نہ تفسیر سالوی کے اندر ہیں نہ تفسیر بغوی کے اندر ہیں بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا یہ تفسیر بغوی دیکھتے ہیں تفسیر بغوی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ حیالی صاحب یہی تو خیانتیں کرتے ہیں یہ وہی تفسیر بغوی ہے سامین وہی تفسیر بغوی جو میں نے نہیں بلکہ علی آری صاحب نے اٹھائی ٹھیک ہے اور وہاں سے اپنے جو ہے مطلب جو ہے یہ اپنا مطلب یہ انہوں نے تفسیر سال بھی بڑھی القشب البیان یہ اب یہ دیکھ سیکھ لیجیے یہاں واضح لکھا ہے آگے جا کر جو انشہ رہیں گے کہ وہی تفسیر سامین جو کس نے پیش کی ہیں اللہ یاری صاحب نے پیش کی ہیں اللہ یاری صاحب نے پیش کی ہیں انہی تفسیر کے اندر آگے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس آیت سے خلفہ راشدین کی خلافت ثابت ہوتی ہے یہ آیتیں خلفہ راشدین کی خلافت کرتی ہیں انہی تفسیر برحال سب کیا تھا تو کچھ ٹائم مزید ہوگی ہے آپ شروع ٹائم میں میں انشاءاللہ مزید پھر لیکن آپ سے اعتماد سے کہ آپ مجھے بھی ٹوکا ہوا گا اپنا ٹائم شروع کریں آپ دس دس منت جو تھی وہ اس پر چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا تھا کہ اپنا تعریف کرائیں گے جور بولا تھا کہ نہیں اس نے کوئی تعریف نہیں کیا اس کی تعلیم کیا کتصر میں معلوی ہوں اچھا نام باپ آپ بڑا رکھتے ہیں بات صحیح ان کی لیکن یہ کہ باپ نے عمر بن الخطاب کے نام پہ عمر باپ نام رکھا ہے یہ آپ کو یہ حدیث میں پیش کریں کیونکہ بہت سارے صحابہ تھے ان کے نام عمر تھے اور عمر نہیں تھا کیونکہ میں نے آپ کو حوالت دکھا دیا آپ کے تک دوبارہ دکھاؤں میں کیوں دوبارہ دکھاؤں جب ایک دفعہ دکھا چکا ہوں کہ سننے ترمیزی میں وہ عمر ہے اور دوسرے کتابوں میں بھی عمر ہے آپ دکھائیں کہ عمر غلط ہے عمر غلط ہے عمر ہے کیونکہ ایک شخص جو میں ایک دفعہ کول چکا ہوں آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں نا اس وقت آپ نے جواب ہی نہیں دیا میں ایک دفعہ کول چکا ہوں آپ بتائیں کہ ایک شخص جو قلیل الزکر ہے تاریخ میں جو عمر بن علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے وہ قلیل الزکر ہے اس کی تقسطی قصد سے نہیں ہے اور پرانے زمانے میں عمر اور عمر ایک ہی طرح لکھتے ہیں رسم الخط عربی زبان بعد میں بنی ہے کہ عمر کو واو کے ساتھ لکھتے ہیں عمر کو بغیر واو کے لکھتے ہیں ایک منصرف ہے غیر منصرف ہے یہ بعد میں شروع ہوئی ہے رسم الخط کی جو تصویب ہوئی ہے بعد میں اصلاح ہوئی ہے اس وقت شروع ہوئی ہے لیکن شروع زمانے میں دونوں ایک طرح لکھے جاتے تھے تو آپ کو واضح دلیل لائیں کہ یہ بات ہے ان باتوں میں لکھا ہے آپ نے کہا کہ علی علیہ السلام کے نام پہ اگر کوئی نام رکھنے تو صرف وہ علی علیہ السلام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی ضروری ہے بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کو محمد علی جو باکسر تھا وہ پسند ہے اس کے نام پہ علی اپنا پیٹے کا نام رکھنے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام علی یہ مخصوص ہے۔ ان سے پہلے کسی کا نام علی نہیں تھا۔ وہ آپ لوگوں کے کتب میں ہوگا شیعوں کے لئے یہ مغمب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام علی رکھا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے ولادت کے وقت لوہ نازل ہوئی تھے اس میں ان کا نام علی ان اشتق من علی وہ کافی مشہور ہے اب کہتے ہیں کہ عثمان بن مزعون میں نے ان کے اپنے کتب سے یہ مقاتل تالیبین شیعوں کے کتاب نہیں ہے یہ نواسب کی کتاب ہے اس کے اپنے کتاب میں حدیث لکھی ہے ولا سند نہیں اس کی امیر المہین علی صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے عثمان بن مزعون کے نام پر رکھا تم لے کے حدیث لکھا نا تم ضعیف حدیث اپنے کتاب سے لکھا کہ عثمان بن افان کے نام پر رکھا تم کوئی حدیث نہیں دکھا ہے بغیر بغیر صرف دانت نہ دکھاؤ حدیث دکھاؤ تم بغیر کسی ادعا کے بغیر کسی دلیل کے صرف ادعا کے تقرار کرتے ہو اب کہتا ہے انہوں نے مان لے ایک ابو باکر کنیا ابو باکر کنیا ہم مانتے ہیں ابو باکر کنیا ہے لیکن لوگ بھی کنیا رکھتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف والد ہی کنیا رکھے بھائی ادھر دیکھو میری طرف عبداللطیف تم نے کوئی دکھا ہے امیر المہین علی صاحب نے اپنے بیٹے کا کنیا ابو باکر رکھا ہے لوگ رکھتے ہیں اور پھر چلیں ان کی والدہ نے ابو باکر کنیا رکھا ہے اس کے پروزی نے رکھا ہے اس کے چچے نے رکھا ہے اس کے ماموں نے رکھا ہے یا خود امیر المہین علی صاحب نے رکھا ہے تم یہ دکھاؤ ہمیں کہ یہ ابو باکر ملخطاب کی وجہ سے ابو باکر رکھا ہے ہو سکتا ہے ان کے اس کے بیٹے کا نام باکر ہو ہو سکتا ہے اس کے بیٹے کا نام باکر ہو کیونکہ عربی زبان میں بہت سارے لوگ باکر رکھتے ہیں بیٹے کا نام اگر باکر ہے تو لوگوں نے اس کو ابو باکر بولا ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ابو بکر سے محبت کی وجہ سے رکھاؤ اچھا تو یہ ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے اب یہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم عامل الصالحات یا ابو بکر میری طرف دیکھ عبداللطیف عبداللطیف تم ایک حدیث دکھاؤنا اپنا اپنی کتاب سے دکھاؤ کہ ابو بکر نے کہا ہو یا عمر نے کہا ہو یا عثمان نے کہا ہو دیکھو خلیفے خطبے دیتے تھے ان کو اپنی حکومت ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اور لوگوں کو اپنی حمایت کرانے بالخصوص عثمان کہ صحابہ اس کے خلاف انہوں نے بغاوت کی آخر وہ قتل بھی ہو گئے تھے اسی مسئلے پر اس نے کیوں کہ ایک دفعہ ذکر نہیں کیا کہ مجھے تو اللہ نے حکومت کی وعدہ دیا ہے یہ میرے خلافت قرآن میں ہے آپ مجھے دکھاؤ اپنی کتابوں سے دکھاؤ دیکھو میں نے آپ کی اپنی کتاب سے دکھا دیا ہے کہ آئے حبت عامال کہ اللہ نے کہا کہ ان کی عقل نہیں ہے اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے بس ان کا نہ ایمان ہے نہ عقل ہے تم اپنی کتاب سے دکھاؤنا ایک روایت کہ ان کی یہ جو اہم اس کا شان نزول اپنی کتاب سے دکھاؤ کہ ابو بکر نے ادعا کیا عمر نے ادعا کیا کسی اور صحابہ نے ادعا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو بکر عمر کی خلافت کی طرف اشارہ یہ صرف تم لوگوں نے ادعا کر رہے ہو اچھا ان کو خود پتہ بھی نہیں تھا اب میرے محترم ناظرین آپ کے خدمت میں عرض کریں یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کا مخاطب کون ہے اس کا مخاطب واضح طور پر ہے ہمارے نزدیک ایمہ تاہرین علیہ السلام ہے ایمہ تاہرین علیہ السلام یہ وقت عیسائیہ کا نزول وہ موجود تھے امام حسن علیہ السلام موجود تھا امام حسن علیہ السلام موجود تھا باقی ایمہ علیہ السلام عرش پہ تھے سب ایمہ علیہ السلام سے آئے کے نزول کے وقت موجود تھے اچھا میں آپ کی خدمت میں آپ کہتے ہیں کہ اس آیت سے سب مراد ہیں اہلِ بیت اہلِ بیت طاہرین علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ان سب کی حکومت ہے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ان سب کی حکومت ہے اچھا دیکھیں میرے محترم ناظرین آئیے میں سورہ مبارک حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمائے میرے طرف دیکھو یا تم مانتے اس کا شان نزول ابو بکر امرہ میرے طرف دیکھو عبداللاتیف انہ الذین ینادونک وراء الحجرات اس سے پلجو آیاتا یا اے الذین آمون لا ترفو اسواتاكم فوق صوت النبی ولا تجھروا له بالجہری قول بعضكم لبعضین انتحبت عمالکم انتم لا تشعرون ابو بکر امر نے اپنی آواز بلند کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو یہ آیت نازل ہوئی تھی آپ مانتے ہیں اس بات کو نہیں مانتے جواب نہیں دے رہا اس کو جواب آتا ہے کیوں جواب نہیں دے رہا اردو نہیں سمجھا رہی اس کا شان نزول ابو بکر ہے ابو عمر ہے آپ کے اپنے بخاری میں موجود ہے اچھا تم ہنسو دان دکھاؤ ابھی میں تمہاری دان ختم کر دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آواز بلند کرو گئے تو تمہارے آمال حبت ہو جائیں گے میرے محترم ناظرین یہ آمال کا حبت ہونا یہ ان کے کفر کی دلیل ہے یہ کہتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنو منكم عملو الصالحات ملاحظہ فرما جن کے آنس جس کی آمل حبت ہوتی ہے جس کی آمل حبت ہوتی ہے وہ کافر ہوتا ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یرتدد منكم عن دینه ویامت فوہ کافرون فاولائک حبتت عامالون فی الدنیا والآخرة وولائک اصحاب النار جو مرتد بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنا ارتداد ہے اور وہ اسی حالت میں مرتا ہے فاولائک حبتت عامالون فی الدنیا والآخرة ان کے عمل حبت ہو جاتی ہے دنیا والآخرة میں اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یہ اصحاب النار ہیں اور یہ ہمیں شکل جہنم میں رہیں گے فرمایا وَأَشْرَكُوْ وَلَوْ أَشْرَكُوْ لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر یہ مشرک ہو جائیں تو ان کے عامال حبت ہو جائیں گے آپ کے اپنے اعلام نے فرمایا ہے کہ حبت عامال کفر کی دلیل ہوتی ہے تفسیر القاسمی المسمى محاصن التعویل ملعظہ کرو لما كان عند اہل السنة المحبت للعامال ہوا الكفر خاصة اہل السنة کے نزدیک محبت عامال کفر ہے اس سوال کے جواب دے میری طرف دیکھو مولوی عبداللطیف گردان نہ دکھاؤ چہرہ دکھاؤ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں جب آیاء نازل ہو ابو بکر عمر کی مضمت میں کہ اگر آواز بلند کرو تو تمہارے ان کے عامال حبت ہو چکے انہوں نے آواز بلند کیا ہے ان کے عامل حبت ہو چکی ہے تو یہ ان کے عائدن اس کو آپ قسم ایار کے ساتھ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا محمل الصالحات میں شامل کرتے ہیں آپ نے کہا کہ تفسیر میں اس کا بھی جواب دے دوں تاکہ بغوی میں لکھا ہے اور تفسیر سعلبی میں لکھا ہے وَفِي الْآَيَتِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى خِلَافَةِ عَبِبَكُ وَعُمَر یہ اس کا اجتہاد ہے آیاء کا نص کیا کہہ رہا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ کہ جميع کسی تفسیر میں نیہ جميع آآ سرزمین مرادو محب کی خدمت میں دیکھا ہوں محب کی خدمت میں دیکھا ہوں یہ تفسیر روح المعانی روح المعانی في تفسیر القرآن العظیم وصفع المثانی تأليف العالوسی البغدادي مجلد التاسع یاب ملازفر میں یہ لا يستخلفنهم في الارض اي جعلهم خلفاء متصرفين في الارض تصرف الملوك في ممالکهم او خلفاء من الذین كانوا يخالفون من الكفر والمراد بالارض على ما قیل جزیرہ العرب بعض نکا اخو ارس مراد جزیرہ العرب وقیل معواه عليه الصلاة والسلام بعض لوگونکا ها اے انتی ما اے معواه غلطی ما اراهو کیونکا ما باتس ما باتس بانتعب من مشارق الارض ومغاربها ففي الصحیه زويت لي الارض فاريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتي ما زويت لي منها میں نے آپ کو کئی احادیث دکھا دی ہے میں نے آپ کو کئی کہ اس سے مراد مشارق ارض ومغارب ہے ففي الصحیح زويت لي الارض مشارق الارض ومغارب ہے اس سے پوری زمین مراد ہے میں نے آپ کو مسند احمد کی سیئی حدیث دکھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے ہر گر میں میرا دین داخل ہوگا یہ کچھ زمین کا کچھ حصہ نہیں ہے بہرحال آپ پہلے ان کا ایمان ثابت کریں پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیئے یا نہیں دیا آپ نے ایمان ثابت نہیں کیا پہلے سے ہم نے ان کا کفر ثابت کیا الحمدللہ رب العالمین حبت عامال کی وجہ سے اور اللہ کے خیر انہ الذین ینادونہ کمیورا الحجرات کی وجہ سے اور دوسرے سے میں نے ان کا کفر ثابت کر دیا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحیم الحمدلللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ اللہ نبی میزی کی روایت انہوں نے پیش نہیں کی انہوں نے کھول کر آپ ذرا اس کو پڑھیں تو ان کہا کہ نہیں جی بس کھول دی تھی بھئی وہ کھول دے آپ کھول دو نا تم کھول دو سند ضعیفے اس لیے نہیں کھولیں گے اس کی سند ضعیفے ہم مطن پہ ستدلال نہیں کر ہم سب سند پہ ستدلال کر رہا ہوں سن تو لو سن تو لو نا یا سن تو لو اچھا مقاتل التالبین مقاتل التالبین انہوں نے پیش کی میں نے کہا کہ جی اسمان بن مزعوب پیش کیا تو میں نے کہا کہ جی سند کہتے ہیں کہ جی وہ کتاب آپ لوگوں کی ہے اور یہ تھوڑی عجت آپ لوگوں کے لیے آپ کے لیے یہی کہاں ہے انہوں نے یہی کہاں کہ ہماری کتاب سامین اززریع لا تسانف شیع اس کی اندر اس کو شیع شمار کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ کہیں گے میں آگے چلے 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 لیکن چلے ان کی بات ہم لے لیتے ہیں ان کی بات ہم لے لیتے ہیں کہ چلے لی وہ ہمارا تھا زیدی تھا زیدی شیع تھا بگول ان کی ہم لے لیتے ہیں آپ کی کتاب سے ہم نے ضعیف روایت ایک ٹھیک ہے ہم بھی پھر ایک ضعیف روایت پیش کر دیتے ہیں اللہ عزی صاحب ضعیف تو نہیں ان کی موتبر کتاب سے ان کی موتبر کتاب سے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے ذرا تھوڑا سا ٹائم دے میں ان کی موتبر کتاب سے آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں سامین یہ کتاب ہے سلیم بن کیس ٹھیک ہے جس کو یہ موتبر مانتے ہیں اپنے بیانات کے اندر اور یہ دیکھ لیجئے یہ اس کے اندر موجود ہے حضرت علیہ رضی اللہ اتلانوں کے متعلق انی قد سمیتو سلاسطہ بنین لی ابا بکر و عمر و عثمان کہ میں نے تین بیٹوں کے نام تین بیٹوں کے نام کیا رکھے ہیں ابو بکر عمر و عثمان کہہ رہے تھے نا کہ جی حضرت علی سے دکھا دیں دکھا دیں یہ ان کی موتبر کتاب سے ضعیف تو یہ پہلے بولیں گے پھر وہ بولے نہ بولے وہ ان کا مسئلہ ہے لیکن موتبر کتاب سے ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ اتلانوں نے اپنے بیٹوں کے نام کیا رکھے تھے ابو بکر عمر و عثمان رکھے اس کا انکار کر رہے تھے ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ دوسری بات ہم نے ارشاد کا بھی حوالہ اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا علی ارشاد جو ان کی کتاب تھی ہم نے اس کا حوالہ دیا تھا اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ اس کے اندر زبر زیر پیش لگی بھی تھی عمر لکھاوا ہے عمر عمر نہیں ہے وہ عمر ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ اتلانوں صحابی ہیں ان کے علاوہ دیگر صحابہ کے نام بھی تھے علی اب کوئی بندہ علی نام رکھتا ہے تو ظاہر مشہور شخصیت کے نام عمر نام رکھتا ہے عمر نام رکھتا ہے عثمان برحال ہم نے کتاب تو دکھا دی نہیں کی ایک محتبر اور مشہور کتاب پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اس آیت کے مطالق کہ ہمارے نزدیک مراج جو ہیں وہ اہلِ بیعت ہیں اور اہلِ بیعت انہوں نے کہا اہلِ بیعت میں بھی حضرت مہدی ہیں میں نے ان سے تین سوال کیے تھے کتنے سوال کیے تھے بھائی تین سوال کیے تھے انہوں نے صرف ایک کا جواب دیا باقی دو کو ہاتھ نہیں لگایا علاہ علی صاحب دو کو بھی ہاتھ لگائے وہ دو کون سے تھے میں نے کہا تھا کہ بھئی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اس میں آپ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود مسلمانوں کو مراد لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو موجود مسلمان تھے ان کو مراد لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں اس کا انہوں نے سراحت کے ساتھ کوئی جواب نہیں دی کہہ دیتے ہیں نا کہہ جی نہیں لیئے پھر انہوں نے کہا کہہ جی ہم حضرت مہدی کو مراد لیتے ہیں حضرت مہدی تو وہاں موجود ہی نہیں تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہاں لفظ آیا ہے آمنو جو ایمان لا چکے من کم مخاطب کے تو ماذا اللہ اگر ہم مراد نہ لیں تو یہ دونوں لفظ اللہ کے قلعہ میں باقی محفظ ان کو آپ کس دلیل سے خارج کرو گے کیا ان پر روزے ورز نہیں تھے کس دلیل سے خارج کرو گے اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اچھا پھر بڑی مزے سامین بڑی مزے کی بات بڑی مزے کی بات انہوں نے خود تفسیر سال بھی پیش کی خود تفسیر بغوی پیش کی خود پیش کی اس میں سے نس نہیں نس تو نہیں پیش کی نا من جبیل عرب من العربی والاجم جو پیش کی تو وہ نس تو نہیں تھی وہ نس تو نہیں تھی نا اب وہ ایک عبارت پیش کی انہوں نے وہ ایک عبارت پیش کی انہوں نے اس پر اپنا مطلب جب ہم نے ان کو دکھا کہ وہی تفسیر والا جو آپ نے دو تفسیریں پیش کی وہی تفسیر والا وہیں آگے لکھتا ہے کہ اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت عزی رضی اللہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے وہی تفسیر والا یہ بات کہتا ہے تو کہتا ہے ان کا کیا سے ان کا کیا سے میٹھا میٹھا ہپاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو پیسہ نہیں چلے گا انشاءاللہ آپ جو ہے وہ نہ کریں آپ جو تفسیر پیش کریں پہلے سنت والجماعت کی آپ کوئی بھی تفسیر اٹھائیں آج انشاءاللہ کوئی بھی کوئی بھی تفسیر اٹھائیں انشاءاللہ آپ اس تفسیر سے یہ ثابت کیجئے کہ صحابہ مراد نہیں ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان مراد نہیں ہے پھر انہوں نے منکم اور آمنوں کا کیا جواب دی اس تفسیر اٹھا رہے ہیں پھر آپ نے روح المعانی پیش کی روح المعانی پیش کی میں بھی آپ کے سامنے روح المعانی لگتا یہ ہے سامین روح المعانی روح المعانی سے بھی انہوں نے ایسا ہی کچھ کیا ہے جیسا پچھلی تو تفسیروں سے کیا تھا یہ دیکھ لیجئے یہ ہے روح المعانی یہ پوری بات نہیں پڑتے یہاں یہ بات بالکل واضح لکھی ہوئے اس آیت سے بہت سے حضرات نے حضرت عبو بکر صدیق یعنی خربہ حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے صحیح استدلال کیا ہے یہ بھی روح المعانی ہے جس کو انہوں نے پیش کیا جس کو انہوں نے پیش کیا تھا لیکن وہی بات ہے نا کہ عبارت لیتے ہیں مطلع چڑھاتے ہیں بات پیش نہیں کرتے جو ان کے خلاف ہوتی ہے ان کے خلاف ہوتی ہے تو بارحال سامین ہم نے ان کے اصول پر رہ کر ان کے اصول پر انہوں نے کہا کہ اسلام ثابت کرو نام بدل دوں گا نام بدل دوں گا غلام عمر صاحب آپ کے اصول پر آپ کے اصول پر ہم نے الحمدللہ دکھایا کہ حضرت عج رضی اللہ عنہ نے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے تھے سلیم بن قیس پھر ہم نے قرآن کی آیت دکھائی جس کا یہ جو جواب آپ دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے اللہ وائد رہے ہیں ٹائم ختم ہے آپ کا میرا ٹائم ہے میرا ٹائم ہے میرا ٹائم ہے یا ابو بکر نے ابھی قحافہ کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کا کھنیا ابو بکر رکھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف ہمنامی کی وجہ سے اگر میرا نام بھی حسن ہے فیلانے نام آدمی کا نام بھی حسن ہے یہ کہہ دیکھ آپ اس میں دوست ہے یہ ایک نہائی تھی ان کی جہالت ہے بار بار اس میں میں ہم وزیر ٹائم زائن نہیں کریں گے ان سے ہم نے کہا تھا کہ واضح طور پر کہہ دیا تھا ابو بکر کے کفر کی دلیل عمر کے کفر کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کی ہے حبت عمل کی آیان نازل ہوئی بار بار ان سے پوچھا ہے اگر اسلام کیسے ثابت ہوتا ہے بھائی اب بھائی میری طرف دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی کا کافر ہونا کیسے ثابت کرتے ہو کہتے ہیں اسے اعدائی نبوت کی ہے کیونکہ اس میں اس کے عمل میں اس کے زندگی میں ایک وجہ کفر ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بہترامی کرتا ہے اس کے مذہبت میں حبت عامال نازل ہوتا ہے میں نے آپ کے قرآن کی آیت دکھائی ہے بہت سارے آپ کے اپنے علماء کے اقوال دکھا دیئے کہ حبت عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے آپ سے بار بار پوچھا ہے کہ ایک شخص کا عمل جب حبت ہو چکا ہے وہ کافر کیوں نہیں ہے اس کو کیوں اللذین آمنوا عملوا صالحات میں اس کو کیسے شامل کرتے ہو اس کا کوئی اس کے پاس جواب نہیں ہے اس لئے وہ گزر جاتا ہے جب بار بار اس شخص سے میں نے پوچھا ہے اس آیت کا سبب نزول کیا ہے ابو باک رومار ہے ابو باک رومار ہے اس سے بڑا تکفیر اس کا جواب اس نے دیا ایک لفظ اس سے گزر جاتا ہے خاموش رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے اچھا یہ کہتا ہے کہ یہ خطاب یہ خطاب کس سے ہے میں نے اس کا جواب دے دیا اس کا خطاب اہل بیت علی مصرآم میں سے سے ہے آیت کا خطاب یہ دیکھو یہ ہے الاتقان فی علوم القرآن عبد الرحمن سیوتی کی فی وجوہ مخاطبات القرآن قرآن کریم میں جو خطابیں ہیں اس کے اقسام ہیں اس خطابات کے اقسام میں سے ایک خسم یہ ہے الخطاب العام مرادوں سے خاص الفاظ ہوتا ہے حالان کہ حالان کہ یہاں پہ مراد عام بھی نہیں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات جو لوگ آپ لوگوں میں سے آپ لوگوں میں سے ایمان عمل صالح بجانے ہیں ان میں سے ہم نے وعدہ دیا لازمی بات ہے سب کو خلافت نہیں ملے گی اخواس کو خلافت ملے گی ہر ایک کو نہیں ملے گی پوری زمین کی حکومت اچھا تو یہ سے مراد کون ہے احل بیت ظہور سے اس دنیا کی خلقت سے پہلے ہم اس دنیا سے آنے سے پہلے سب سے اللہ تعالی نے یہ کہتا ہے وہ موجود نہیں تھے تس آئی کا کیا مطلب ہے یہ ان کی نافہمی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی ولادت سے پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا انسان کا روح مقدم ہوتا ہے اس کے وجود پر پھر ہمارے روایات میں تو بہت زیادہ ہے امام مہدی علیہ الصلاة والسلام حضرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی خلقت سے ان کو پہلے خلق کیا تھا یہ عقیدہ کے مطابق جب پوچھو یہ کہتا ہے کہ تفسیر ہے ان کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت دلالت کرتا ہے وہ بکر عمر کی خلافت پر میں انکار نہیں کہتا کہ یہ ان کی تفسیر میں لکھا ہے میں نے آپ کی تفسیر اس لئے کوٹ کی تھی علمہ صاحب آپ تجاہل کر رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ میں جب گفتگو کر رہا ہوں میری طرف آپ دیکھ نہیں رہے آپ ادھر لکھ رہے ہوتے ہیں میں نے اس لئے کوٹ کی تھی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ کا مطلب میں آپ کو دیکھا ہوں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ مِ الْعَرْضِ عَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمْ آپ کہتا ہے اس میں لفظ جمعی نہیں ہے یہ شخص کی نافہمی ہے میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے کوئی کہتا ہے کہ اس میں جمعی نہیں ہے وہ بےوقوف ہے وہ احمق ہے وہ جو کہتا ہے عرض والکفار یعنی سب کفار کا عرض من العرب عرب میں سے اور عجم میں سے سب کفار کا پھر میں نے اس کو کئی حدیث دکھا دی ان کے اپنی کتاب سے زمین کے ہر گر میں اسلام داخل ہوگا اللہ نے مجھے وعدہ دیئے اور یہ میری حکومت ہوگی اللہ نے مجھے وعدہ دی یہ وعدہ دیا ہے یا نہیں دیا بھائی آپ کے کتابوں سے جو وعدہ ہے پیغمبر کو وہ پوری زمین کی ہے وہ آپ نظر انداز کر رہے ہیں جواب نہیں دے رہے ہیں اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں میں نے اس شخص سے کہا کہ تمہیں ایک حدیث دکھاؤ کہ یہ ایک روایت دکھاؤ نا میں نے تو دکھا دیا روایت حدیث بخاری سے دکھا دیا کہ سورہ حجرات کا نزول ابو وقر عمر کے متعلق ہے اس میں جو آیا یہ کفر ہے وہ واضح اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے میں نے اس کا کافر کہا ہے تو آپ کی کتابوں سے کافر کا ہے تم نے اسلام ثابت نہیں کیا تم اسلام اس وقت ثابت کر رہا ہوگے کہ ایک ایک دلیل کفر کا جواب دو گے صرف یہ نام رکھنے سے کہ امیر علیہ السلام کے بیٹے کا نام ابو وقر ہے اس سے اس کا اسلام ابو وقر بن قحافہ کا اسلام ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ تم دلیل نہیں لے کہ یہ ابو وقر بن قحافہ کی وجہ سے ابو وقر رکھا گیا ملاحظہ فرمائی عزیزو یہ کتاب ہے البخاری چابدار حیات تراث العرب یہاں پر صفحہ نمبر چار چھ سو اکاون میں ملاحظہ فرمائیے یہ اب سقیفہ بنی سعیدہ میں حدیث نمبر تین ازار چھ سو اٹھ سٹھ وہاں پہ جب گفتگو ہوئی سقیفہ بنی سعیدہ میں ابو وقر نے کہا فبا یعو عمر او ابا عبا عبیدہ عمر نے ابو وقر نے کہا صحابہ سے یا عمر کی بیعت کرو یا ابو عبید الجراح کی بیعت کرو اگر اللہ نے ابو وقر سے وعدہ دیا اب ابو وقر کو پتہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے مجھے وعدہ دیا حکومت کی تو کیوں کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ابو وقر سے جا کے بیعت کرو ابو وقر سے تو بیعت نہیں ہوئی تھی اس سے تو وعدہ نہیں ہوا تھا اللہ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کس سے وعدہ ہوا ہے ابو وقر سے وعدہ ہوا ہے یہ الاحادیث المختارہ احادیث مختارہ ہے زیاء مقدسی کی ابو وقر عمر کو خود کو پتہ بھی نہیں کیا ان کے متعلقے ہیں ان لوگوں نے جود بنا دیا اس کو ابو بکر سے اٹیج کر دیا زیادہ مقدسی کی یہ سب احادیث سیئے ہیں زیادہ مقدسی کی یہ سب احادیث انہوں نے سیئے احادیث جمع کیا اپنے کتاب میں اچھا یہاں پر روایت ابو عبد الرحمن بن عوف نبی بکر ابو بکر خود اپنے مرض الموت میں کہتا ہے فاما الثلاث اللہتی وددتو عنی لم افعلہن پہلی بات ہے ایک وقت ہے میں بچتار ہوں کہ میں نے جو عمل انجام دیئے میں انجام نہ دیتا تو بہترتا پہلی بات ہے کہ یہ جو میں نے چرائی کیا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر میں نے چرائی کیا ایک کاش میں نہ کرتا چاہی وہ اپنے گھر میں میرے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو بازے بات ہے ابو بکر کی خلافت اگر میری طرف دیکھو مولی اگر قرآن میں اللہ کا وعدہ ہوتا تو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس کے خلاف جنگ کی تیاری نہ ہوتی کہ ابو بکر رب مرتے وقت کہہ رہا ہے کاش میں زہرہ کے گھر پر حملہ نہ کرتا چاہے وہ میرے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کر رہے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام اور زہرہ جس شخص کے حکومت کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اس شخص کا حکومت اللہ کی جانب سے نہیں ہو سکتا پھر وہ کہتا سقیفہ بنی ساعدہ قضافت العمر فی انوک احد الرجلین ابو عبیدہ و عمر سقیفہ بنی ساعدہ کے دن میں معافی چاہتا ہوں کہ تائمر میں بول گیتا لگانا اب میں تائم کم لوں گا جب آپ کہیں گے میں رکھوں گا میں بول گیتا سقیفہ بنی ساعدہ میں کہ میں ابو بکر عمر کو خلافت سوم لیتا میں خلافت نہ لیتا اب تو کہتا اللہ نے قرآن میں استفادہ کیا یہ تو خود کہہ رہا ہے کہ کہ ابو علی علیہ السلام اور زہراف صلی اللہ علیہ میرے خلاف اعلان جنگ کرنے والے تھے میں نے اس کے خلاف ان کے گھر پہ چڑھائی کیا اور میری طرف دیکھ عبداللطیف عبداللطیف میری طرف دیکھ جو حضرت زہراف صلی اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا کافر ہوتا جو اہل بیت پہ حملہ کرتا ہے وہ خود کہتا ہے میں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا یہ کفر کی دلیل ہے پھر کہتا ہے وہ بیدہ جراح کو میں سوم لیتا خلافت عمر کو سوم لیتا اللہ نے قرآن نے اس سے وعدہ کیا اس کو عیسائی کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس کو وعدہ کیا پھر کہتا ہے پھر کہتا ہے وَدِتُ عَنِّي سَعَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی من هذا الامر کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ یہ خلافت کس کا حق بنتا ہے فَلَا يُنَازِهُوا وَاحَد تاکہ اس میں کوئی نزاہ نہ کرتا بھائی تم تو کہتا ہے اللہ نے وعدہ کیا دوست ہے قرآن میں وہ خود کہتا ہے کاش میں پیغمبر سے پوچھتا خلافت کس کا حق بنتا ہے تاکہ اس میں مسئلہ میں نزاہ پیدا نہ ہوتا بھائی اگر یہ آیا یا تو عبو بکر کہتا ہے قرآن سے جاہل ترین شخص سے اس کو قرآن نہیں معلوم یا یہ کہتا ہے کہ آیا ابو بکر عمر سے خلافت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے قرآن اس کے حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود زیاہ مقدسی کیتا ہے وہذا حدیث حسن عن نبی بکر یہ حدیث ابو بکر سے سیئے پھر ملازم فرماؤ دلیل پر دلیل یہ بخاری کی حدیث بخاریہ شاب در حیات طراث العربی یہ باب الاستخلاف حیلہ لئے عمر علا تستخلف عمر سے کہا گیا کہ تم کسی کو خلیفانی بناوگا اس نے کہا ان استخلف کسی کو خلیفانی بناوگا اس نے کہا کہ اگر میں کسی کو خلیفانی بناوگا تو مجھ سے جو بہتر ابو بکر تھا اس نے مجھے خلیفانی بنایا اس کی سنت ہے اگر میں نہ بناوگا تو یہ پیغمبر کی سنت ہے تو اس نے کسی کو خلیفانی بنایا تو یہ واضح دلیل ہے عمر کا کہ اس نے ابو بکر کی خلافت اللہ اور رسول کی جانب سے نہیں ہے ابو بکر کی خلافت اللہ اور رسول کی جانب سے اگر ہوتا عمر یہ جملہ نہ کہتا نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا نہیں بھئی پورا اہمی نے ٹائم وہاں نہیں نہیں آپ نے ٹائمڈ لگایا تھا آپ نے ٹائمڈ لگایا تھا نہیں میں نے چیک کیا تھا ابھی میں کمار توڑ اب شروع ہو گیا چلےیں چلے لے لے آپ تین منٹ لے لیں آپ تین منٹ لے لیتا ہوں تین منٹ لے لیتا ہوں چیک کیا تھا اسی وقت مجھے بتا دیتے ہیں میں بول گیا تھا آپ کو کہنا چاہے یہ تک لگا دیتا ہے یہ دیکھو یہ شرح قاضی عیاز ہے قاضی عیاز یحسوبی جس اصادس عمر کے اس جملے کو نقل کرنے کے بعد اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا پیغمبر نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرآن میں خلیفہ بنایا ابو بکر وفی حجت بینا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ينس على خلیفہ ابی بکر وہو مذبہ لسنہ والجماعہ وعن ناقضہ ولایتی عبی بکر بالاختیار والاجماعہ لا بالنص یہ واضح دلیل ہے کہ ابو بکر کی خلافت نصب نی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خلیفہ نہیں بنائے اور اس کی خلافت کی دلیل اختیار ہے اور اجماعہ نصب نی لیکن تو بتاید قرآن میں موجود ہے غایت المرام في علم الكلام لسائف العام دی یہ سب یہ سب آپ کے بڑے بڑے علماء یہ قرآن سن جائلتے ان کی قرآن نیاتا کی قرآن میں ابو بکر کی خلافت عمر کی خلافت لکیہ یہ ملازم فرمی معتقد اہل الحق من اہل السنة واصحاب الحديث وہ ان تعین الامام غير ثابت بالنصب بالاختیار اہل سنة جو اہل اقیہ ان کی دلیل ان کی عقیدیہ کی خلافت اختيار ساوتیہ اجماع ساوتیہ نص سنیوٹی قرآن نصنیہ الحسام المسلول على منتقسی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وقد انعقد الاجماع اجماع کا مخالف کافر ہوتا آپ کے مذہب میں پتا آپ کنا آپ کو شیوں کی خلاف ابو بکر عمر کی دین اسلام پر کو دلیل نیا لائے اپنے آپ کو اپنے کافر بنا دیا آپ نے اجماع کی مخالفت کیا وقد انعقد الاجماع على انہو صلی اللہ علیہ وآلہ لم ينس لئمتی على استخلاف احد معین اغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا آپ کی تابو بکر عمر بہرحال میں گفتگو کو سمیڑ لیتا ہوں سقیفہ بنی ساعدہ میں کیوں اس آیت کو تلاوت نہیں کی کہ میں نے اللہ نے میری خلافت مجوادہ دی خلافت کی قرآن میں کیوں اس نے قرآن کی مخالفت کی کہا کہ ابو حوید جرح سے تم بیعت کرو یہ بہت سار میں نے دلائل دے دی اب جواب دے دو چلو بسم اللہ جواب دو نا مولوی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلہ وصلہ نبی بعد غلام عمر صاحب ہم نے مجھے غلام عمر نہیں کہو میں تجھے اگر تُو نے مجھے غلام عمر کہا تو میں تجھے میں بھی تجھے غلام شیطان کہہ دوں گا تم نے اگر مجھے غلام عمر تم نے اس کا اسلام ثابت نہیں کیا میں تجھے غلام عبلیس کہوں گا میں تجھے غلام عبلیس کہوں گا میرا نام حسن اللہ جاری ہے آپ نے جھوٹا بھی کہا کافر بھی کہا آپ مجھے غلام عمر نہ کہا کافر بھی کہا جب اسلام ثابت کرو گے جب سورہ حجرات کا جواب دو گے جب ایک ایک دلیل کا کفر کا جواب دو گے پھر روح تمہیں آقا ہے کہ مجھے غلام عمر کہہ دو غلام عبلیس اپنا حد پہچان لو یہ میرا ٹائم گٹے گا آپ تو ٹیک ہے نا غلام فضول بات نہ کرو میں خاموش ہوں علمی بات کرو بسم اللہ چلے اب آپ خاموش ہوں دوبارہ شروع کریں دوبارہ شروع کرتے ہیں یہ میرا صدقہ میرہ شیوں کی طریف جانب سے صدقہ ہے صدقہ میں ایک منٹ لے لو دس منٹ لے لو کوئی بات نہیں کیونکہ جانب سے صدقہ میں لے لو تلیل تو ترے پاس ہے نہیں دان دکھاتے ہو حدیث دکھو اب تھوڑا سا مسکرائیں تو صحیح مسکرائیں تو صحیح مسکرائیں بسم اللہ مسکرائیں بھی ہے اب بات سنیں دیکھیں جی انہوں نے اپنی ٹن میں کہا کہ جی یہ ضعیف روایت لے آئیں کہ حضرت علی نے نام رکھے ہوں یہ ضعیف روایت لے آئیں حضرت علی نے نام رکھے ہوں میں نے ضعیف روایت نہیں بلکہ سلیم بن کیس سلیم بن کیس جو ان کے نزدیک مہتبر ہے وہاں سے دکھایا تھا کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹوں کے نام تین بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے میں نے ان کے گھر سے ان کی مہتبر سے ان کی فرمائش پر حوالہ پیش کیا ان کے اصول کے مطابق کیونکہ انہوں نے چیلنج دیا تھا کہ جی اگر کوئی بندہ ان کا اسلام ثابت کر دے گا تو میں کیا کروں گا اپنا نام تبدیل کر دوں گا غلام عمر غلام عزید غلام عائشہ رکھ دوں گا یعنی اسلام والا مان کر نام مانیں گے نا اپنا نام رکھیں گے تبدیل کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ انہوں نے جو نام رکھے دائر اسلام مسلمان مان کر رکھے مسلمان مان کر رکھے تو ایک بات تو یہ اس لیے میں نے ان کو کہا تھا غلام عمر بہرحال آگے چلتے ہیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں غلام شیطان غلام ابلیس سورة الحجرات انہوں نے کہا سورة الحجرات میں نے پہلے بھی جواب دے چکا ہوں شاید ان کی سمجھ میں کہ بھائی جب اللہ رب العزت نے کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات ٹھیک ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کن سے جو ایمان لا چکے منکم نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود مسلمانوں سے نیک عمل کیے کیا وعدہ کیا کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت دے گا اللہ انہیں زمین میں خلافت دے گا ان کو تمکین دین دے گا ان کے خوف کو تبدیل کرے گا تو اب نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بھائی یعنی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے وقت موجود بھی تھے اور ان کو یہ نعمتیں ملی بھی نتیجہ یہ ایمان والے تھے حملے سالے والے تھے نتیجہ تو واضح ہے نا نتیجہ تو ہر بندے کے لیے جس طرح دور دور چار واضح ہیں اب باقی سورہ حجرات یہ ان کا مطلب ہے نا یہ اپنا مطلب بنا رہے ہیں مطلب تو کوئی بھی قرآن سے کیا بھی پیش کر سکتا ہے اپنے نتیجہ نکال کر جس طرح یہ نکال رہے ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا کہ دی خطاب جو ہے اہلِ بیرس سے حضرت مہدی موجود تھے ٹھیک ہے عالمِ ارواح میں موجود تھے یہ کہتے ہیں تو علیہ علیہ صاحب ان کو عالمِ ارواح میں کس چیز کا خوف تھا جو اللہ کو دور کرنا تھا یعنی عالمِ ارواح میں بھی وہ خوف میں تھے اہلِ بیرس خوف میں تھے عالمِ ارواح میں بھی وہ خوف میں تھے اہلِ بیرس سے خوف میں تھے مہدی کے حکومات اہلِ بیرس سے کی حکومت ہے اور اہلِ بیرس سے خوف میں تھے صحابہ نے ابھی دکھا ہے عمر ابو وقت نے ان کے گھر پر املا کیا تھا اپنی ٹن میں جواب دینا یعنی بقول ان کے حضرت مہدی وہاں ارواح میں خوف میں تھے ٹھیک ہے تبھی اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے خوف کو دور کریں گے امن سے ایک چیز پھر دیکھیں یہاں یہ اہلِ بیت مراد لیتے ہیں تو اہلِ بیت میں فرد وائد مراد لیں گے آمنو منکم جمع ہے نا یہ حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین کو بھی مراد لیں گے اور دیگر اہلِ بیت کو بھی مراد لیں گے جبکہ حضرت عزی رضی اللہ حتنانو بقول شیعہ مذہب کے انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں تو امن ملا ہی نہیں انہیں تو امن ملا ہی نہیں اور انہوں نے اپنے دین کو ظاہر کیا ہی نہیں تلکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ دین کو ظاہر کرتے اپنے تو کیا ہوتا لوگ ان سے جدہ ہو جاتے متفرق ہو جاتے یہ ان کے اپنی موتور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیت مراد ہے حضرت علی کے لیے تو یہ وائدِ ماد اللہ پھر پورے نہیں ہوئے ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہم تو انہیں مانتے ہیں ایک طریقے سے حضرت حسن کے لیے انہوں نے خود ایک جگہ بیان میں کہا ہے کہ ان کو بہت کمزور حکومت ملی بہت کمزور حکومت ملی انہوں نے ایک جگہ یہ بات کہہ چکے ہیں اگر کہتے ہیں میں حوالہ دے دوں گا ان کی بات کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن حضرت حسین اہلِ سنت والجماعت کے دلوں کی دھڑکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت کامی ان کو زمین کی خلافت کامی تو بہرحال یہ جو آیت ہے آیت استخلاف وَعَدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ ہمارا اس سے مدعا بلکل واضح اور جو ہے وہ ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود سے خطاب فرمایا جیسا کہ مِنْكُمْ کا لفظ ہے آمَنُوا کا لفظ ہے اگر یہ اس سے وہ مراد نہیں لیتے تو ماذا اللہ یہ لغ جائے یہ کلام لغ جائے اور پھر جن کے لیے مراد لیتے ہیں جن کے لیے یہ مراد لیتے ہیں ان کے لیے یہ صادق نہیں آتا حضرت علی رضی اللہ حتیلانو حضرت حسن حضرت حسین ان کے مذہب کے مطابق ہمارے مذہب کے مطابق نہیں پھر اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اس آیت کے مطالق اعلان کیوں نہیں کیا انہوں نے بات کی اچھا جی آپ کے ہاتھ تو لکھا ہوا ہے حضرت علانوں نے بھی جو ہے وہ خلافت بلافظل کا اعلان نہیں کیا آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ ان کو ڈر تھا کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے لوگ مرتد ہو جائیں گے اسلام سے نکل جائیں گے روزت اللہ کافی ابھی انشاءالہ وہ آگے حوالہ میں پیش کروں گا پورا بہرحال تو آپ کے ہاں تو یہ لکھا ہوا ہے اگر یہی بات آپ کے خلیفہ کی اعلان کرنا ضروری ہے بگرنا وہ خلیفہ نہیں ہے تو علیہ عریصہ پھر تو آپ کے مذہب کے مطابق آپ کے اصول کے مطابق آپ کا مذہب باطل ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو پھر انہوں نے اعلان نہیں کیا ڈر کی وجہ سے تو وہ تو خلیفہ بلا فصل آپ کے مذہب کے مطابق بھی ثابت نہیں ہو آپ کو غلط کھنیے آپ اپنی ٹن میں بات کیا آپ کنفیوز ہیں بھئی میں نے کب اعلان کی کیا بات ہے آپ نے ایک رواید میں نے کہا اس نے کیوں ابو عبایدہ سے ابو عبایدہ جرہا سے بیعت کرو ابو عبایدہ جرہا سے بھی وعدہ تعلقا یا صرف ابو اکرمہ رثمان سے آپ سن دو لو آپ سن دو لو پورا تو نہیں ہونا آپ سن دو نا پوری بات سن دو پوری بات سن دو آپ اس سوال کا جواب دے رہے ہو جو میں نے پوچھا نہیں ہے جو اب میں نے سوال پوچھا اس کا جواب دے دو اس نے کیوں کہا کہ اس نے کیوں کہا ابو عبایدہ جرہا سے بیعت کرو آلان کا وعدہ ابو عبا کرسے تھا خلافت کا اللہ کا اس نے قرآن کی مخالفت کیا یا اس کو قرآن کا پتہ نہیں تھا یا یہ آیا اس کے متعلق نہیں ہے جو تم مرضی چن لو برحال اس کی خلافت باہت ہے ہر صورت میں اس کی خلافت باطل ہے اگر اللہ نے ابو عبایدہ سے خلافت کا وعدہ کیا ہے تو اس نے کیوں کہا ہے کہ تم ابو عبایدہ جرہا سے بیعت کرو کاش ابو عبایدہ جرہا میں اس کو خلافت سوم لیا ہوتا کیوں ابو عمر نے کہا کہ ابو عبا کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے کیوں تمہارا اجماع ہے ابو عبا کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے تم کہتا ہے قرآن کی آیت موجود ہے شرم تو ہے نہیں تمہارے میں اللہ مجھے عجی تعجب ہے شرم تو ہے نہیں ایسے ہی کہہ رہا ایک سوال کا جواب دے دو نا تم مجھ سے جھوٹے سوال نقل کر رہے ہو جو میں نے سوال کیا نہیں اس کے جواب دے رہا تم جو میرے سوالات کے جواب دے دو ایسی کوئی بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ سن لو اب دیکھو میرا آپ نے ٹائم کٹا یہ میں ٹائم اضافی لوں گا اضافی لے لو سوال تم پانچ منٹر مزید میں دیتا ہوں پانچ منٹر میں پہلے بھی ایک صدقہ دے چکا ہوں مزید صدقہ آپ کو دے دیتا ہوں تم سوال کے جواب دے دو ابو بکر نے کیوں کہا اس سوال کے جواب دے دو مسکراؤ تو صحیح آپ حسین تو صحیح تم سوال کے جواب دے دو کافر پہ مسکرا مناسبی پہ مسکراہت گناہ ہے کافری مناسبی پہ تبسم کرنا اللہ سے جہاد کرنا ہے اللہ کے خلاف جہاد کرنا ناظبی پہ ہم مسکراتے نہیں ہیں عشدہ لکفار ہیں جیسا کہ آپ ثابت ہیں اب سن لینا اب پہلے اس کا مسلمان ہونا ثابت کرو نا یہ نص پیش کرتے ہیں جبکہ ابو وقر کی خلافت اجماع سے ثابت ہے نص سے ثابت نہیں ہے یہ بات دور آ رہے ہیں میرے سوال کہ انہوں نے جواب نہیں دیا یہ نص پیش کر رہے ہیں اگر نص تھی تو ابو وقر صدیق نے کیوں نہیں پیش کی ان کی علماء کو پتہ نہیں ہے وہ تو اجماع کی بات کرتے ہیں انہوں نے یہ سوال دور آ رہے ہیں دیکھیں میں نے جو نص پیش کی ہے اس نص میں کئی نام ہیں میں نے نص پیش کی ہے وائدے پر ہمارے کسی بھی آنے میں وعدہ اگر ابو وقر سے ہے تو ابو وقر کو اللہ نے جب وعدہ دے دیا ہے وعدہ دے دیا تو اس کے لئے حرام ہے وہ ابو وقر کو پیش کر رہے ہیں ایری ٹن میں بات نہ کریں جواب مکمل ہونے دیں یا تو وعدہ ابو وقر سے نہیں ہے اہل بہت علیہ السلام سے اگر وعدہ ابو وقر سے ہے تو اس پر نص ہے اس پر نص ہے بے اصولی مت کریں بات نہیں کرنی آپ بتا دیں لیکن بے اصولی مت کریں آپ بات سنیں میرا جواب مکمل نہیں ہوا آپ سوال بچی طرح نقل کریں اور سوال کا جواب دے دیں اللہ یاری صاحب آپ سبر کریں تسلی رکھیں پانی ہے آپ کے پھرسا پی لیں آپ آپ اپنے امام کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے ہیں اور مجھے کہنا کہ تم پانی پیلو تم ہو اس کا اسلام کا ثابت کرنے سے قاسر ہو پانی مجھے پیلو سنو تو صحیح پیلو اچھا جی دیکھیں سامین میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے نام نہیں پیش کیا نام والی نص پیش کی ہے ہم نے تو وائدہ پیش کیا ہمارے کسی بھی عالم نے یہ کہاو کہ جی قرآن میں نص موجود ہے نام کے حوالے سے ایسا تو ہمارے کسی بھی عالم نے نہیں کہا یہ اپنی طرف سے متضاد باتیں کر رہے ہیں اپنی طرف سے پھر انہوں نے ایک روایت پیش کی انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ کیا میں ان کو پہلے بھی کہے چکا ہوں کہ جناب آپ روایت پڑھے نا تو روایت کی سند پڑھا کریں آپ سند پڑھا کریں نا آپ سند نہیں پیش کرتے ہیں آپ ایسے ہی روایت پڑھ لیتے ہیں اس کیاں دے گئے علوان بن داؤد ٹھیک ہے وہ تو ضعیف ہے علوان بن داؤد روایت میں ضعیف ہے تو آپ ضعیف روایت نہ لائیں ٹھیک ہے آپ ضعیف روایت نہ لائیں اس لیے کیا کہیں آپ کو پھر ہم نے آیت واضح پیش کی تھی استخلاف کا ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے اس طرح کی فتوے بازی کی ہمیں اپنی چند اور کچھ نہیں ہے انہوں نے تفاصیر کی طرف گئے تھے لیکن ہم نے تفسیروں سے ان کی خیانتیں دکھوائی تو انہوں نے اب تفسیریں پیش کرنا بند کر دی ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی روایت پیش کریں ہماری کتاب سے ہم نے سلیم سے روایت پیش کر تو ان کے اصول کے مطابق الحمدللہ شیخین کا اسلام اور ایمان ثابت کسی طریقے سے خلاف سے بھی ثابت ہے بلکہ یہ میں آپ کو دکھا دوں میں نے کیا دو تین سوال کی ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ ٹائمل لگا دیں گے آپ بیچ میں کٹیں گے بھی نہیں آپ بھی کٹ چکے ہیں آپ بھی مجھے کٹ چکے ہیں آپ مجھے غلط سوال دیکھیں میرے سوالات میں نے آپ سے جو سوالات کیتے ہیں سوالات کے جواب نہیں دے رہے ہیں جھوٹے سوال نقل کریں جھوٹے سوال کے جواب دے رہے ہیں آپ میرے سوالات کے جواب دے رہے ہیں ہوتے ہیں تو مجھے سوال دورانے نہیں پڑتے ہیں اس لئے عوام کرے گی اگر اللہ نے اگر ٹھیک ہے عوام کرے گی بلکل عوام کرے گی بلکل آپ ٹائم شروع کر رہے ہیں بسم اللہ ٹائم شروع کر رہے ہیں اچھا جہاں تک ہمارا تعلق ہے میرے محترم ناظرین کہ ہم اس آیے کو کس کے مطالق سمجھتے ہیں ہم اہل بیت اتھار علیہ السلام کے مطالق سمجھتے ہیں میں نے اس سے کیا کہتا میں نے کہتا ہے ایک روایت دکھاؤ میں نے اس شخص سے کہا تھا کہ ایک روایت چاہے اپنے ہی کتب سے تم دکھاؤ دو کہ تمہارے کتب میں ہو کہ اس آیے کا شان نزول ابو بکر عمر ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سورہ حجرات میں صحیح ترین روایات ہیں کہ اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے میں نے مانگا تھا ان سے روایت روایت تو اس کے پاس کوئی نہیں ہے ابو بکر عمر کو خود بھی نہیں معلوم کہ یہ ان کے متعلق ہے ان کے علماء کا اجماع ہے کہ ان پر کوئی نص ہی نہیں ہے قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نص ہے ہی نہیں دنیا میں اگر قرآن میں ابو بکر عمر کی خلافت کا وعدہ ہے تو اس سے بڑھ کر نص کیا ہوگی اور پھر عمر ابو بکر یہ کیوں کہتے ہیں بھائی عطو عبیباکر فلتہ بھائی یہ روایت ہے بخاری کے نہیں میری طرف دیکھو بھائی عطو عبیباکر فلتہ اگر ابو بکر کی خلافت قرآن میں ہے تو اس کو کیوں فلتہ بولا ہے فلتہ کا تعریف کرو نا فلتہ کم از کم اس کا ہے وہ بات جو بغیر سوچے سمجھے کی کی جاتی ہے جس کا اللہ نے وعدہ دیا ہے اس کو فلتہ کہنا اس کو غیر محکم عمر اچانک ایسے ہی ہو صحابہ کا اجماع ہو گیا کم از کم اس کا معنی ہے فلتہ کا مطلب خطا ہے ذلہ ہے اس کو کیوں بولا ہے ابو عمر نے ان سوالات کے تیرے پاس جواب ہے بھائی ایک طرف سے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ادعا کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ابو باق رومر کی خلافت کی دلیل ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ صحابی نے اپنے تفسیر میں اس کا اجتہاد ہے وہ کہتا ہے یہ اس میں اشارہ ہے ابو باق رومر کی خلافت کی طرف علان کے اسی تفسیر صحابی میں لکا ہے لکا ہے کہ یہ عرض کفار من العرب والعجم ہے علان کے ابو باق رومر کوئی نہیں ملی عرب والعجم کے سرزمین نہیں ملی اور اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین کہتا ہے تفسیر سورہ حجرات میں اپنی بات کہتا ہے میں اپنی بات کہتا ہوں تمہارے حدیث ہے چان نزول ہے ابو بکر عمر کے متعلق ہے حبت عامال ہے انہ اللذینی ینادون کمی ورائی الحجرات اکثر ہم لا یاقلون یہ ابو بکر عمر ہے میں کس الفات سے کہہ دوں انہ شر الدواب عند اللہ حسن ملبکم اللذین لا یاقلون یہ قرآن کی آیت نہیں ہے قرآن کی تم تصدیق نہیں کرتے اچھا ہمارے نزدیک یہ کتاب کافی مرے محترم ناظرین چاب دار الكتب الاسلامیہ بلی انہ الایمہ خلفاء اللہ فی الارض هم نے کہتے اس آیت سے صرف اور صرف مراد امام مہدی علیہ السلام سبع ایمہ مراد سمعت ابو الحسن الرضا علیہ السلام يقول الایمہ خلفاء اللہ عز و جل فی ارضه فلعسکباد وعد اللہ الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم امام مہدی علیہ السلام خوف میکتے یا نیتے امام مہدی علیہ السلام خوف میکتے سب شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام کو تم لوگوں نے شہید کیا امیر المعینی علیہ السلام کو تم لوگوں نے شہید کیا اچھا یہ امی اتھار علیہ مسلم امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ان سب کی حکومت ہے امام مہدی علیہ السلام اللہ نے جیسے کہ پیغمبر نے کہا اللہ نے مجھے وعدہ دیا کہ میری ملک مشرق و مغرب کے تمام مشرق و مغرب پر میری حکومت میں نے سیدیس ان کے کتاب سے دکھائی ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کس کو ملی ہے کب آئی ہے ابھی تک تو نہیں ہے یہ نا یا اندہ امج جا کے ہوگی یا اللہ کا وعدہ ہے یہ ہوگا و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارضہ یریثوا عبادی الصالحوں ان الارضہ پوری زمین کی بات ہو رہی ہے پوری زمین کا وارث عباد صالحون ہے یہ کون ہے یا مہدی صلی اللہ علیہ وسلم عمی عبرار صلی اللہ علیہ وسلم پوری حکومت عبوب اکر عمر کو ملی ہے پہلے تم اس کا ایمان ثابت کرو اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں ہمارے پاس تو منسوس ہے ہم نے آپ کو حدیث دکھا دیا کہ اس سے مراد عمی تاہرین علیہ وسلم ہے اب آج ہی کے پروگرام میں دیکھیں ایک شخص کیسے کافر ثابت ہوتا ہے یا کہ اللہ کہہ دیکھ کافر ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیکھ کافر ہے دیکھیں میں نے آج پورا ایک گھنٹہ تقریر کیا تھا اس شخص نے دیکھا بھی تھا یہ کتاب کس کی کتاب ہے بھئی شیعوں کے کتاب ہے نہیں تمہاری کتاب ہے تمہاری کتاب ہے کیا صحیح مسلم ہے صحیح مسلم ہے دیکھو یہ مسلم ہے تمہاری اس کا جواب دے دینا میں نے آپ کی تقریر کو نہیں دیکھا جناب اچھا ابھی دیکھ لو ابھی میں بتا دیکھتا انہ انہس انہس کہتے ہیں ابھی سفیان کی جنگ بدر میں آنے کی بات ہو رہی ہے ابو بکر نے بات کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مو پیر دیا عمر نے بات کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مو پیر دیا اچھا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مو پیر دیا یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جواب دے دو نا اگر صحیح کیا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مو پیرتے ہیں کس سے مو پیرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے مو پیرتے ہیں مجھے بتاؤنا قرآن مجید میں قرآن مجید میں جن سے مو پیرنے کا حکم ہے ان تدعوہم الالہدہ لا يسمعون و تراہم ينظرون علیکہم لا يبصرون یہ کفار کی بات ہو رہی ہے مشرقین کو اگر ہدایت کی طرف بلاو یہ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں ان کے آنکوں میں نظر ہے لیکن بصیرت نہیں ہے خلی العفو و عمور بالعرف و عارض عن الجاہلین مشرق کو جائے کافر کہا گیا ہے منافق کو اولائک الذین یعلم اللہما فی قلوبہم فآرض عنہم و عظم و قل لہم فی انفسهم قولا بلیغا یہ کافر ہیں کافر سے فرمایا ہے منافق سے فرمایا ہے تم مجھے بتاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مو پیرہا ہے میٹنگ میں ابوبکر عمر سے ابوبکر نے پاس مو پیر دیا ہے پیغمبر گالی نہیں دیتے تھے یہ مو پیرنا ہزار گالی سے بتر ہے یہ تکفیر ہے کیونکہ پیغمبر بغیر حکم اللہ کے کچھ کرتا نہیں ہے مو اسی سے پیرتا ہے جس کو قرآن نے حکم دیا کہ اس سے مو پیر دے عبداللطیف میری طرف دیکھ قرآن میں دیکھا کہ پیغمبر کو حکم ہوا کہ مسلمانوں سے مو پیر دے نہیں مسلمانوں سے محبت مو پیرنا ہے تو کافر سے منافق سے پیغمبر نے مو پیر دی کفر ثابت ہوگیا الحمدللہ اس کا جواب دے دینا اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کہتا ہے کہ دعوت ابن علوان جو ہے وہ کیا ہے وہ ضعیف ہے اب آئی دعوت ابن اس کا جرح مفسر مجھے دکھا دینا پہلے جرح غیر مفسر سے تضعیف نہیں ہوتی اس کی توسیق سقات ابن احبان موجود ہے پہلی بات ہے دوسری بات ہے کہ خود حافظ زیاہ مقدسی نے ذمہ لے لیا ہے اس کے سب حدیث سیئے ہیں اور میں نے نص دکھا دی کہ حدیث حسن ہے اس کے نص دکھا دی کہ حدیث حسن ہے اس کے باوجود تم کہتے ہو وہ کہاں جا رہے مفسر مجھے دکھا دینا کہ دعوت جو ہے ضعیف ہے اس میں واضح طور پر وہ حدیث نہ صرف حسن ہے بلکہ صحیح ہے حدللہی کفر عبوباکر میں سے حدللہی کفر عبوباکر اور عمر دونوں میں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے محترم ناظرین یہ کتاب تفسیر قرآن العظیم تفسیر ابن ابی حاتم الرازی سن انیس ستانوے میں چپی ہیں یہاں پر ضمن لیتا ہے کہ اس تفسیر کے سب حدیث صحیح ہیں اس کے مقدمے میں یہاں پر ملائزہ فرمائیے صفحہ نمبر دو آزار آٹھ سو چھتیس میں حدیث نمبر سولہ آزار چوراسی میں ابو باکر ابن ابی قہفہ نے کہا انی استخلافتو علیکم عمر بن الخطاب اس نے عمر بن الخطاب کو مسلمانوں پر خلیفہ بنایا حالان کے خود عمر صحیح مسلم ہے یہ مسننف ابن شہیبہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ ابو باکر نے عمر نے خلیفہ بنایا صحیح مسلم ہے ابو باکر کا عمر کا اپنا جملہ ان استخلف فقد ہوا استخلفا من خیر منی ابو باکر و ان اترککم فقد ترککم من ہوا خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر ہے اس نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا ابو باکر مجھ سے بہتر ہے اس نے مجھے خلیفہ بنایا پیغمبر کا سنت یہ ہے عدم تعین خلیفہ تمہارے مذہب میں ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا ومن اعراض عن سنتی فلیس منی جو میرے سنت سے اعراض کرے وہ میرے دین پر نہیں ہے ومن لم یحکم بیما عنزل اللہ فولاکم الكافرون ابو بکر کی خلافت یہ واضح اعتراف عمر کا کہ ابو بکر کی خلافت بغیر نسک کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا ہے تو اس کی خلافت کی دلیل کیا اس کی اپنی خلافت کی دلیل نہیں ہے خلافت غیر شریع ہے پھر اگر پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے وہ امت پہ چھوڑ دینا ہے کہ وہ خود بنا دے تم کہتے ہیں اختیار ہے تو ابو بکر نے کیوں عمر کو بنایا ہے بھائی یہ کفر کی دلیل ہے یا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس نے اعراض کیا یہ دین ہے یا خالق اگر رجوع مرضی تم کرو یہ صحیح مسلم بشارح النوویہ جزء ثانی عشر بھلے ان المسلمون اجمعو ان الخلیفہ اذا حضرتو مقدمات الموت وقبل ذلك یجوز اللہ والاستخلاف ویجوز اللہ ترکو فا ان ترکو فا قد اقتدا بالنبی فا قد اقتدا فا عبی بکر مسلمانوں کا اجمع ہے کہ اگر کوئی خلیفہ اپنے بات جانشین نہ بنایت تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کیا اور اگر کسی کو جانشین بنایت تو اس نے عبو بکر کی اقتدا کیا تو پتہ چلا کہ عبو بکر نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احراز کیا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احراز یہ کفر کی دلیل ہوتا ہے یہ کفر کے متعدد دلائل میں نے دے دیا اس کے پاس ایک کا بھی جواب نہیں ہے بسم اللہ آپ ٹائمہ لگا دیں ٹھیک ایک کا جواب تو دے دو نا ایک کفر کا دلیل جائے کے جواب دے دو ایک دلیل کا جواب دے دا انہوں نے کہا کہ کسی صحابی نے یا نبی نے دعویٰ کیا وہ کہ یہ آیت ابو بکر کی خلافت پر ہے انہوں نے اپنی ابتدائی مفتگو کے اندر یہ جو ٹن گزری ابو باکر عمر عثمان ابو باکر عمر عثمان یا رسول اللہ ابو باکر عمر عثمان یا رسول اللہ ابو باکر خود پتہ نہیں ہے سن لے نا سن لوں نا ابو باکر عمر عثمان تو میں نے ان کو پچھلی چند میں یہی جواب دیا تھا جو میں دوبارہ دہر آ رہا ہوں جو یہ سنتے نہیں ہیں اور بیچ میں کارٹتے ہیں سلی رکھیں کہ دیکھیں اگر آپ کا یہ اصول ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اعلان نہیں کیا بلکہ چھپایا جلالی محمد نہیں چھپایا نہیں چھپایا جوٹ ہے اپنی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا جنگ نہیں کیا جنگ نہ کرنا اور ہے ادعا نہ کرنا اور ہے اپنی خلافت اب یہ تقسیم آپ کر لینا نا اب اپنے ٹرن میں جواب دینا ہے بھائی انہوں نے جنگ نہیں کیا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ہم کہتے ہیں آپ آپ بتائیں کہ یہ آیت کا انشان نزول ابو بکر عمر ہے ایک ایک دکھائیں نا ایک کسی کا قول آپ سنو نا آپ سنو آپ کہتے ہیں امیر المہین علیہ السلام نے ادعا نہیں کیا امامت کا ادعا کیا ہے انہوں نے نہیں چھپایا ہے لیکن انہوں نے جنگ نہیں کیا اپنی حکومت کے لیے اللہ یاری صاحب تسلی سے سنیں میں نے شروع سے میں نے شروع سے مقدمات میں آپ کے ساتھ اصل رکھتا ہے کہ آپ فضول بات کریں گے تمہیں مجمداخلہ کا حق ہوگا چلیں چلیں بسم اللہ دوبارہ سے شروع کرتا صدقہ دو ہمینٹس کو صدقے میں دے دیا تاکہ یہ روحے نہ ہیں صدقہ لے لو شیوں کا صدقہ لے لو شیوں کا لے لو صدقہ ان کے ہاں روزہ کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے جو خود انہوں نے پڑھی ہے ایک جگہ وہ ارتداز سے بچانے کے لیے اسلام سے پھر جانے کے بچانے کے لیے حضرت صدقہ کی بیعت کی کب میں نے کہا بیعت کیا کب میں نے کہا بیعت کیا حضرت صدقہ کی بیعت کی کب میں نے کہا اب بات پوری سنیں میں نے یہ انہوں نے اپنے ایک لیکچر کی اندر جو انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے انہوں نے اپنے ایک لیکچر کی اندر باتا ہے وہ حدیث دکھاؤ کی روایت پڑھئی ہے یار سنو نا وہ حدیث دکھاؤ سنو نا وہ حدیث دکھاؤ سنو نا سنو چلو دکھا دیتا ہوں چلو دکھا دیتا ہوں پورا حدیث پڑھو پوری حدیث پڑھو جلد کیا ہے صفحہ کیا ہے بتاؤ میں آپ کو اسے حدیث دکھا رہا ہوں جلد صفحہ بتاؤ حدیث نہیں ہے حدیث نہیں ہے اور جلد صفحہ بتاؤ تاکہ میں بھی کھول دوں جس حدیث کو پڑھ رہا ہوں اس کا جلد صفحہ بتاؤ میں بھی کھول دوں ایک منٹ ایک منٹ یہ ہے الکافی آری یا آری شاہب آری آری جلد صفحہ بتاؤ نا بھائی ٹھیک ہے ہم پڑھو پوری عبارت پڑھو پورا پورا پڑھنا ہوگا والا جوٹے ہو دیکھو اگر تم حدیث نہیں پڑھتے تو میں زیادہ وقت لوں گا اگر میں نے تیری حدیث پڑھ نہیں ہے تو میں زیادہ وقت لوں گا آپ اپنی طرح میں بات کرنا ٹھیک ہے نا اپنی طرح میں حدیث پڑھ لونا پوری جوٹے آدمی پورے حدیث پڑھ لو نا حضرت جا رحمت اللہ علیہ کی روایت موجود ہے بے شک لوگوں نے کیا جو کچھ کیا 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 کہ بیت کی ابو بکر کی لَمْ يَمْنَا عَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْ يَدْعُوَا إِلَىٰ نَفْسِهِ کہ حضرت علی رضی اللہ حطلانوں کو اس بات سے کسی نے نہیں روکا کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے اللہ اپنی طرف بلاتے علیہ آری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں جنگ کی بات ہے یہاں جنگ کی بات نہیں اپنی طرف بلانے کی بات ہے کے آؤ میری بیت کرو ٹھیک ہے نا اس بات سے کسی نے نہیں روکا سوائے اس خوف کے کہ لوگ اسلام سے مرتد ہو جائیں گے لوگ اسلام سے مرتد ہو جائیں گے یہی بات میں نے کی تھی نا اور آخر میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ حطلان کے بیت کی اور پوری حدیث پڑو نا اور پوری حدیث پڑو اور پانچ منٹ زیادہ لے لو پوری حدیث پڑو نہیں پوری حدیث پڑو پانچ منٹ زیادہ لے لو پوری حدیث پڑھو پانچ منٹ زیادہ لے لو پوری حدیث پڑھو نہیں نہیں تم پڑھ لے تو پھر میں پانچ منٹ زیادہ لوں گا میں پڑھوں گا تو پانچ منٹ زیادہ لوں گا میں پانچ منٹ زیادہ لوں گا میں بتا رہا ہوں نہیں پانچ منٹ کیونکہ میں آپ کو پانچ منٹ دے رہا ہوں حدیث پڑھنے کے لئے تم نہیں پڑھ رہے تو میں پانچ منٹ زیادہ لوں گا میں پانچ منٹ میں یہی روایت پرنے گی میں پانچ منٹ میں میں پانچ میں زیادہ لوں گا میں آپ کو پانچ میں زیادہ دے رہا ہوں پانچ منٹ میں نے آپ کو زیادہ افر کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنے نا اچھا تو انہوں نے یہ جو بات کہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے یا صحابہ نے یا حضرت عمر صدیق حضرت عمر حضرت علی حضرت عثمان حضرت عثمان نے کسی نے اس آیت کے متعلق دعویٰ کیا ہو خلافت کا یا اعلان کیا ہو تو میں نے انہی کی کتاب سے آپ کو دکھایا وہی جو میں بات کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ ایک اپنی ویڈیو کے اندر یہ عبارت پڑھ بھی چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان نہیں کیا رکے ہیں لوگوں کو اپنی طرف بلانے سے تاکہ لوگ نہیں اسلام سے پھر نہ جائیں مرتض نہ ہو جائیں تو اب ان کے اصول کے مطابق ان کا مذہب باطل ہوتا ہے ابو وقت میں کیوں ادعا نہیں کیا میرے خلافت قرآن میں ہے خلیفہ بلا فصل نہیں ہوئے ان کے اصول کے مطابق ان کی بقایا باتوں کا جواب یہ بار بار کہہ رہے کہ عرب والعجم کہ خلافت جو ہے زمین کی وہ عرب اور عجم کی ہے خلافت جو ہے زمین کی وہ عرب اور عجم کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ آیت استخلاف سے مراد کیا لیتے ہیں ہم آئمہ تاہرین مراد لیتے ہیں آئمہ اہل بیت مراد لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور سب مراد لیتے ہیں یہ بھی انہوں نے کہا تو بھائی پھر تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں پوری عرب اور عجم آپ کے بقول وہ تو حضرت عجی رضی اللہ حطلانہ کو حاصل نہیں ہے حضرت حسن رضی اللہ حطلانہ کو حاصل نہیں نہیں حضرت حسین رضی اللہ حطلانہ کو تو خلافت ملی نہیں ہے اسی طریقے سے دیگر آئمہ اہل بیت ان کو بھی یہ خلافت نہیں ملی تو ماذا اللہ آپ کے اصول کے مطابق آپ کی تفسیر کے مطابق آپ کی اپنی فہم اور آپ کے اپنے قیاس کے مطابق ماذا اللہ اللہ کا وعدہ غلط ہوا ماذا آپ کے اصول کے مطابق اللہ کا وعدہ ماذا اللہ غلط جاتا ہے سامین آپ ذرا غور تو کیجئے نا یہ شخص تفسیر بر رائے کر رہا ہے اور ایسی تفسیر بر رائے جس سے اس کا اپنا مذہب باطل ہوتا ہے اپنا مذہب باطل ہوتا ہے بہرحال ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے جس طرح اللہ نے پہلو کو خلیفہ بنایا جس طرح اللہ نے پہلو کو خلیفہ بنایا تو پہلو کو خلیفہ بھی پوری زمین کا نہیں بنایا تھا پوری زمین کا نہیں ہے اللہ رب العزت نے ٹھیک ہے نا کہ پوری زمین کی خلافت ملی ہو تو یہاں جیسے اللہ نے پہلو کو خلیفہ بنایا زمین کی خلافت دی ویسے ہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافہ کو بھی خلافت دیں گے آیت کی اگر آپ ظاہر کو دیکھیں تو مطلب بلکل واضح ہے مطلب بلکل واضح ہے لیکن اگر ان کی تفسیر بھی رائے لیں ان کی تفسیر بھی رائے لیں تو پھر کیا مطلب بنتا ہے ماظر اللہ پھر یہ مطلب بنتا ہے کہ ان کے اپنے اہلِ بیت وہ بھی اس آیت کے مصداق نہیں بنتے اور ماظر اللہ اللہ کا وعدہ غلط جاتا ہے اللہ کا وعدہ غلط جاتا ہے پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ تو دکھائیں نا آپ حدیث دکھائیں اپنی کتابوں سے کہ آئیمہ اہلِ بیت نے کہا کہ اس آیت سے مراد عرب والعجم کی خلافت ہے زمین کی عرب والعجم کی خلافت ہے آپ دکھائیں در اپنی کتابوں سے دکھائیں در کوئی کتاب پھر اس کو صادق بھی کرنا پڑے گا صرف دکھائیں صادق بھی کرنا پڑے گا کہ وہ پھر آپ کے آئیمہ اہلِ بیت پر کس طریقے سے صادق آتی ہے اچھا جی پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات کہی کہ حضرت حسین عزی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے شہید کیا دیکھیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے بغنی پھر اس پر آپ ہماری تفصیلی ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل مولانا عبداللطیف صدر پر آپ دیکھ لیجئے کہ شمر کون تھا اچھا پھر کہتے ہیں کہ خارجی تھا خبارج آپ کے رواعت میں سے ہیں شمر خارجی تھا وہ آپ کے خلیف آپ کے آپ کے مامو صاحب کے بیٹے یزی کے لشکر میں تھے ایک جنرل تھے آپ کے ماموزات لڑکے کے لشکر میں جنرل تھا ناموں کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ جی روایت پیش کر دیں ہماری کتاب سے زئی بھی زئی تو میں نے بارہا انہوں کو کہا کہ میں نے سلیم بن کیس سے روایت پیش کی یہ موتبر کتاب ہے اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے میں نے دکھائی ان کو ان کو عبارت پڑھ کے دکھائی سلیم بن کیس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے تھے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور اس کا جواب دیں کیا ہم نے دکھایا کہ ان کے مطابق اپنا نام تبدیل کر دوں گا کیا رکھوں گا حلام عمر کب رکھوں گا جب اسلام ثابت کر دو یعنی کوئی بندہ کسی کو مسلمان سمجھتا ہے تو اس کا نام رکھتا ہے نا تو ہم نے دکھایا کہ حضرت علی نے نام رکھے ہیں یعنی ان کو مسلمان سمجھائے ان کے حصول کے مطابق تو الحمدللہ حضرت عبقر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان کا ایمان اسلام ثابت ہو چکا ہے اور ثابت ہے ان کے حصول کے مطابق بھی اب نام ماننا ایک بندہ کہے کہ جی نہیں کبھا سفید ہوتا ہے زد کا تو کوئی علاج نہیں ہے اچھا انہوں نے کہا کہ علوان علوان بن دعود انہوں نے نام بھی صحیح نہیں پڑا سامین آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے نا تو دوبارہ دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے نام صحیح نہیں پڑا کہتے ہیں کہ علوان بن دعود پر جرہ فسر پیش کرو مانتے ہیں جرہ موجود ہیں جرہ موجود ہیں یہ مانتے ہیں نا تو آپ ذرا پیش کریں نا توسیق آپ نے ابنے حبان کا نام لیا غالبا اور ابنے حبان کونے متسائل ہیں دیکھیں آپ پیش کر کیجئے گا زیانہ مغزی کی تحسین پیش کر دی زیانہ مغزی کی تحسین پیش کر دی ختم بات زیانہ خود کہہ دی خود کہہ دی زیانہ کے حدیث صحیح ہے اچھا آگے چلیں انہوں نے کہا کہ جی نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ آپ علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا منعہ عرضہ سنتی والی حدیث پیش کری لیکن ہمارے علیکم بھی سنتی وہ سنتی خلفہ راشدین بھی ہے ٹھیک ہے نا علیکم بھی سنتی وہ سنتی خلفہ راشدین بھی ہے وہ یہ نہیں پڑھتے جس طرح نبی کے طریقے کو لینا یہ سنت ہے اسی طریقے سے حضرت علی یہ انکار نہیں کر سکتے حضرت علی کے طریقے کو بھی سنت کہا جاتا ہے ہمارے ہاں ان کیا کہا جاتا ہو یا نہ کہا جاتا ہو اسی طریقے سے ٹائم ختم ہے آپ کا ٹائم ختم ہے دو تین منٹ آپ کو اضافی بھی دیتا ہے آپ نے کٹنا ہے آپ نے کٹنا ہے دو منٹ آپ کو اضافی بھی دیتا ہے شروع میں وہ دوبارہ میں نے دوبارہ زیرو کیا تھا دوبارہ زیرو کیا تھا میں نے پوچھ لے اپنے دوستوں سے عزیزوں اس فقص کے پاس اس کے اسلام پہ کوئی دلیل نہیں کہتا ہے امیر المعنی علیہ السلام کے بیٹوں کے نام میرا نام بھی حسن ہے کسی دنیا میں بہت سارے قاتل ہیں ان کے نام بھی حسن ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا ان سے دوستی ہے تم حدیث پیش کرو کہ امیر المعنی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام ابو باکر عمر عثمان ان خلفاء کے نام پہ رکھے ایک حدیث پیش کرو چاہیے زعیف ہم مان لیں گے تو حدیث تو تمہارے پاس ہے نہیں بار بار جواب دے دیئے اچھا ہم نے ان سے عرض کیا بار بار کہ تم بتاؤنا کہ یہ وعد اللہ الذین آمنوا من کم عاملوا الصالحات یہ ابو باکر جب ادر سقیفہ بن سعیدہ میں کہہ رہا تھا کہ تم ابو عبیدہ سے عبیدہ جراح سے بیعت کرو و بھئی ابو باکر قرآن سے جاہلتا ابو باکر سے جب وعدہ دیا اللہ نے کہ میں تجھے حکومت بھوں گا تو اس نے پیغمبر سے تو سنا ہوگا نا آپ کو پتا اس کو تو اس کو نہیں پتا تو وہ قرآن کی کیوں مخالفت کر رہا نس کی کیوں مخالفت کر رہا کہ تم جاگ ابو باکر سے بیعت کرو تو اس کا مطلب یہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ابو باکر کافر ہمارا نظر ثابت ہو گئے نا کہ جو قرآن کی مخالفت کرتا وہ کافر ہے تم خود کہتا ہو اللہ نے حضرت ہوتا چپ کرو میری برباری تم خود کہتا ہو اللہ تعالیٰ نے ابو باکر کو خلافت کا وعدہ دیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ابو وعدہ سے بیعت کرو بھئی ابو باکر کو وعدہ دیا ابو باکر کو وعدہ دیا تو پری الطریعہ اس کا مطلب ہے کہ ابو باکر کو اس آیات کے نہیں پتاتا جاہل ہے جاہل خلیفہ نہیں بسکتا خلافہ ہی تھی باطل اس کی اگر وہ جانتا اگر وہ چپ کرو چپ کرو اگر اللہ نے ابو بکر سے وعدہ دیا ہے وعدہ کیا ہے ابو بکر سے وعدہ کیا ہے تو اس کو کیوں مخالفت کرتا ہے قرآن کی بہرحال کافر ہے ہم بھی کریں نام نہیں لیا تو میں کوئی حدیث پیش کر رہا ہے حاصفت بتا دیئے وعدہ دیا جو کافر ہے وہ تو اس میں نہیں ہے جس کا ایمان ہی نہیں ہے اچھا میں مزید پیش کرتا ہوں دلیل دیکھو میرے محترم ناظرین یہ ان کے کتاب بخاری ان کے کتاب بخاری چابدار احیات تراث العربی یہاں پہ حدیث نمبر 6830 کچھ شرم کرو یہ تمہاری کتابیں اتنے میں نے حوالے دیا ان کے کفر کی کبھی جواب نہیں دے رہی ہے یہ عمر صاحب کے جملے ہیں ابو بکر کا بیعت فلتا تا خطا تا لیکن اللہ نے اس کے شر سے بچایا یعنی اس میں شر ہونا تھا قتل ہونا تھے لوگ لیکن اللہ نے شر بچا دی جس کی خلافت اللہ کی جانب وعد اللہ الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات اس کی خلافت اس کا بیعت فلتا ہو سکتا ہے فلتا کا کیا مطلب ہے؟ کتاب العین کتاب اللغت میں دیکھ لو بھائی اللذی یقعو من غیر احکام وہ چیز جو بغیر حکمت کے واقع ہو بغیر حکمت کے ایک فعل واقع ہو اس کو کہتا ہے فلتا غریب الحدیث لابن قطیبہ الفلتات جمع فلتا وحیحا ہویا ازل و سکتا لغزش اور خطا کو لغزش اور خطا کو اب میری طرف دیکھوئے لغزش اور خطا کو فلتا کہتا ہے ابو عمر نے خود کہا ابو بکر کی بیعت لغزش اور خطا تھی اللہ نے اس کے شر سے بچا دیا اللہ 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 نے اس کے شر سے بچا دی جس کا وعدہ اللہ نے دیو ابو بکر کی خلافت کا وعدہ دیا ہے اور عمر اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ خطا تھا اللہ نے اس کو تو اس کا مطلب ہے کہ عمر کافر ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ عمر کافر ہے بھئی تم جس طرح سے پکڑ لو ابو بکر عمر کی کفر سے تم نہیں نکل سکتا ہے یہ آیا گر وہی ہے نا کہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی کہ اللہ نے وعدہ دیو اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خطا ہے اچھا مزید آپ کے خدمت میں عرض کریں آپ کے خدمت میں عرض کریں آپ نے کہا کہ احمی طاہرین علیہ السلام کو پوری زمین کی حکومت نہیں ملی اب آئی اب آئی چپکار اپنی کتاب میں نے حدیث آپ کو دکھا دی آپ کو سمجھ نہیں آئی سننے اپنے ماجہ چابدار الفکر حدیث نمبر تین آزار نو سو باون باون دیا زویت لیل عرض حتی رائیتو مشارقہا ومغاربہا وعطیتو الکنزائن اللہ تعالی نے زمین میرے لئے چھوٹا بنا دیا جمع ہو گئے زمین چھوٹے ہو گئے میں نے زمین مشارق ومغارب پوری زمین میں نے دیکھ لی زمین میں جتنے مشرقے ہیں میں نے دیکھی زمین میں جتنی مغربے ہیں میں نے دیکھی وَقِيلَ لِي اللہ نے مجھ سے خطاب کیا اِنَّ مُلْكَكَ عِلَى حَيْثُ زُوِيَ لَكْ تیری بادشاہی وہاں تک ہے جہاں تک تجھے نظر آئی ہے پوری زمین وہ سمجھتا ہے ناظرین بھی بھول جائیں گے اوہ بھائی اوہ بھائی شیعہ نہیں بولتا ہے شیعہوں کو بخوبی پتہ کب پس چکے ہیں اسلام ثابت نہیں کر سکتے خلیفہ کی یہ جز نمبر انتالیس ہے ملاحظہ فرماؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَبْقَ عَلَى ظَهْرِ الْعَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت آئے گی ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ جھوٹ ہے بھائی کیونکہ پیغمبر کو زندہ نہیں تھا امہ تاہرین علیہ وسلم کو اللہ نے وعدہ دیا ہے امام مہدی علیہ السلام نور عین ہے تاج سر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام ان کی حکومت امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت ہے کوئی اجنبی نہیں ہے نور عین ہے بیٹے ہیں خون ہے دل ہے جگر ہیں ان کا امام مہدی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں بہمی اتھار علیہ السلام ان کی حکومت ان سب کی حکومت ہے رسول کی حکومت ہے جیسا اللہ نے رسول کو وعدہ دیا کہ میں تجھے میں تجھے پوری زمین کی حکومت دوں گا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کو نہیں ملی حکومت پوری زمین تو جیسے وہ وعدہ صحیح ہے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت نبی صلی اللہ علیہ السلام کے یہ بھی صحیح میں نے ان کے خدمت میں میرے محترم ناظرین شیخین کے کفر پہ بھی ایک دلیل پیش کیا تھا کہ پیغمبر نے جنگ بدر میں ان سے اعراض کیا تھا وہاں مولی کیوں جواب نہیں دی آپ نے پیغمبر قرآن پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر کہتے ہو کہ نہیں کرتا تو تم کافر اگر پیغمبر قرآن پہ عمل کرتا ہے قرآن نے کہا فاعرف ان الجاہلین جاہل سے مراد کفار اولائک اللہ ان سے مو پیر لے کن سے جو منافق ہیں قرآن میں حکم ہے پیغمبر کو وعارض ان المشرکین مشرک سے منافق سے کافر سے مو پیر لے پیغمبر نے سب کے سامنے سب صحابہ وہاں پہ تے اجلاس اور آتا غزوہ بدر کے اتیاری کے لیے ابو بکر کے باتوں سے سن کر مو پیر لیا مجھے بتاؤ پیغمبر اگر قرآن پہ عمل کرتے ہیں تو کافر سے انہوں نے مو پیرہ یا مسلم سے اگر مسلم سے مو پیرہ تو پیغمبر گناہکار یا یہ تو کہہ دو کہ نہیں پیغمبر نے گناہ نہیں کیا یا ابو بکر عمر کی بات میں کام میں کوئی غلط ہے ملاحظہ فرمائی عزیزو یہ سورہ مبارکہ حجرات بار بار ان کو کہتا ہے یہ انہیں اس کے اپنی باتیں ہیں سورہ حجرات میری باتیں نہیں اللہ کی باتیں ہیں اپنی آواز بلند نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلْ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِينَ جیسے ایک دوسرے سے بنچی آواز میں بات کرتے ہیں ان سے بات نہ کرو اَنْ تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ آپ کے عمل حبت ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ تمہاری کتاب ہے بخاری قرآن پہ تو ایمان ہے یا نہیں پتہ نہیں بخاری پہ تو ایمان ہوگا نا یہ بخاری ہے یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی باتیں ہیں یہ پہلے گاتا نا یہ اصورِ حجرات یہ اس کی باتیں بناتا ہے میں ہمیں باتیں بناتا ہوں یہ تمہاری کتاب ہے ابو باکر عمر یہ حدیث نمبر چار آزار آٹھ سو پہنٹالیس ابو باکر عمر فَارْتَفَعَتْ أَسْوَاتَهُمَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے آواز بلند کیا فَعَنْزَلَ اللَّهُ لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ الى آخرِ الْآَيَةِ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو آخر آیت تک نازل کیا پس جو آواز بلند کری اس کی عمل حبت ہو جاتا ہے اس کو پتہ نابی ہو ابو باکر عمر کے عمل حبت ہو گئے حبت عمل کس کی دلیل ہے تفسیر محاصل القاسمی اور قرآن کے بہت سارے آیات عند اہل السنة المحبت للعامال هو الكفر عمل حبت عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے اسارم المشلول على شاتم الرسول ابن تايمیہ کی کتابه لا ترفو اسواتكم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلزم ولی عملو يحبتو بالکفر عمل حق کفر سی حبتو تای اجا آپ کی خدمت میں ارز کرو اسارم المشلول على شاتم الرسول لشيخ الاسلام ابن تايمیہ الحرانی رفعوا الصوت فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلزم يخشى على صاحبی الكفر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلزم کے بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہے اس بلند آواز بلند کرنے پر کفر کا خوف کفر کا خوف نہیں ہوتا واقعا وہ کفر ہوتا ہے حبت عمل ہوتا ہے اچھا جب یہ ہم نے اور قرآن کی آیات میں نے بھی پہلے پڑھی ہے کہ حبت عمل وہ کفر کی دلیل ہوتی ہے تو اب آئی یہ پہ مسلمان کا میں نے ابھی اس کو دلیل دیا کہ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عجب ہے اعتماع ہے یا نہیں ہے ابو بکر کو کس نے حق دیا تھا کہ عمر کو خلیفہ بناو اس کے اپنی خلافت نص سے ثابت نہیں ہے اور مجھے بتاؤ میری چہرے کی طرف دیکھو میں جو اسے کہا رہا ہوں میری باتوں سے تجھے غافل کر رہا ہے ابو بکر کو کس نے حق دیا کہ عمر کو خلیفہ بناو اس کے اپنی خلافت بھی باطل بغیر نص کے عمر کو بھی خلیفہ بنا رہا ہے بغیر نص کے اچھا میرے عزیزو اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں ہم نے ارز کیا تھا کہ اس ابو بکر نے یہ آیت میں نے پڑی ہے نہیں ہے ایک سیکنٹ بھی میں رکھ ٹائم ختم ہے پانچ منٹ آپ کو اضافی ہے پانچ منٹ آپ کو اضافی ہیں حضرت عمر کے صدقے آپ وہ روزت القافی والی روایت پڑھیں شاہد میں صدقہ نہیں لیتا حضرت عمر کے صدقے پانچ منٹ عمر کا عمر کو اور عمر کے صدقے میں تجھے تیرے موہ پہ ڈالتا ہوں مجھے لانت ہے لانت ہے صدقے پر ہم صدقے نہیں لیتے صدقے نہیں لیتے تیرا ٹائم شروع ہے تو بات کر میں لانت کرتا ہوں حضرت علی کے جو بیٹے دے کیا ہوگیا آپ کو میں تیرا صدقہ نہیں لیتا تو میرا صدقہ کھا چکا تو صدقہ ہو رہا ہے تو میرا صدقہ کھا چکا میں تیرا صدقہ نہیں لیتا تیرا ٹائم شروع ہو چکا بات کر حضرت علی کے بیٹے رضی اللہ عنہ روزت القافی کی روایت تو پڑھ دیا آپ نے کیوں نہیں پوری پڑھی حضرت علی کے بیٹے آپ نے کیوں نہیں پوری پڑھی میں تمہارا صدقہ نہیں لیتا میں آپ کو شیوں کا صدقہ کھلا چکا ہوں میں تمہیں صدقہ کھلا چکا ہوں اور تم کھا چکے ہو لیکن تمہارا صدقہ چیز کیا ہو کہ میں تمہارا صدقہ لے لوں تم صدقہ کھا چکے ہو دو دفئر کو دو تین دفئر کو صدقہ کھلا چکے ہیں ٹھیک ہے نا پ Alberta شروع کرو تائیمہر تمہارا شروع ہو چکے ہیں بسم اللہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہاراari zero کرتے ہیں تاکہ تم روح نہ دیکھو میں نے کہا کہ میں جی آپ کو حضرت علی کے جو بیٹے تھے عمر ان کے صدقے حضرت علی کے جو بیٹے تھے عثمان ان کے صدقے ٹائم دے رہا ہوں میں تیرے ہاتھ سے صدقہ نہیں لوں میرے تیرے ٹائم میں نہیں بھولے نا آپ شروع سے آپ ایسا کر رہے ہیں میں نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فرزندانہ شہید جو کربلا کے اندر ہوئے ان کے صدقے دے رہا ہوں آپ کو ٹائم پانچ منٹ آپ روزت القافی کی وہ روایت پڑھیں لیکن انہوں نے وہ روایت نہیں پڑھی آپ نے کیوں پوری نہیں پڑھی وہ روایت نہیں پڑھی انہوں نے وعدہ کیا تھا میں پانچ منٹ پڑھ لیتا تم نے صدقے کا نام لیا تو میں نے نہیں پڑھ لیا میں پڑھ لیتا تم نے دہانت کیا صدقے کا نام لیا تم نے کہا عمر کا پہلے عمر کا اسلام ثابت کر نہیں نہیں تم نے کہا تا عمر کے صدقے تم پہلے عمر کا اسلام ثابت کر پہر اس کے صدقے کی بات کر اتنے میں نے کفر کے دلائل دیا چاہیے تا کہ تُو حدیث پڑھ لے وہ حدیث میں نے نشانی بھی رکھی ہے پڑھ بھی سکتا ہوں لیکن میں نے اسی لئے نہیں پڑھی کہ تُو نے توہین کیا اب میری بات سنے نا میری بات سنے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک بات کیلئے برحال انہوں نے قبول نہیں کی وہ ان کا مسئلہ ہے ہم نے تو حضرت علی کا نام لیا تھا پھر انہوں نے کہا یہ شروع میں ہی بات کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں ان کی توجہ نہیں ہوتی اس بات کی طرف کہتے ہیں کہ تھی ایک حدیث پیش کریں یہ ناموں کے متعلق کہ حضرت علی نے رکھا ہو بھائی حدیث میں نے حضرت علی سے دکھایا تھا سلیم بن کیس پچھتوں نہیں سمجھائی آپ پچھتوں نے بات کیا ہے سلیم بن کیس سلیم بن کیس وہاں سے میں نے روایت پیش کی تھی لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا میں نے ان کے گھر سے ان کی معتبر کتاب پیش کی تھی کہ حضرت علی نے اپنے تین بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے تھے ان کا مطالبہ میں نے پورا کیا اور ان کے اصول کے مطابق ان کے اصول کے مطابق الحمدللہ ان کے اصول کے مطابق بھی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان کا ایمان اور اسلام ثابت ہو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اتنی ساری روایتیں پڑھیں ہیں میں نے اتنی ساری احادیث پڑھیں ہیں بخاری کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو سورہ حجرات کی یہ بات کرتے ہیں بھئی ہماری ہے ایک دلیل آپ کی ان تمام کیاسات پر یہ جو آپ کیاس کر رہے ہیں نا نتیجے نکال رہے ہیں قضییں ملا رہے ہیں ان کیاسات پر ان قضیوں پر الحمدللہ ایک منٹ ایک منٹ آپ سلیم علی روایت کو معاف کیجئے گا معاف کیجئے گا آپ ٹائم زیادہ لیں سلیم علی روایت سلیم علی روایت نمبر بتائیں مجھے سلیم علی روایت سلیم علی روایت نمبر مجھے بتائیں کونسی حدیث نمبر ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے میں آپ کو ٹائم زیادہ لے لو ٹائم لے لے لو ٹائم لے لے لو میں جب بھی بتاؤ ٹائم لے لو کوئی بات نہیں ایسے آپ نے یہ جگہ پڑھی تو ہے یہ تم پڑھ لو تم نمبر بتا دے نا اس کا یہ میرے پاس ہے سلیم بن کے یلو کلر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں صفحہ بتا دیتا ہوں آپ کو صفحہ بتاؤ حدیث نمبر بتاؤ حدیث نمبر ٹائم لے لو کوئی بات نہیں یہ دیکھیں صفحہ نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر پانچ میں یہ حدیث ہے عبارت دیکھ لیں آپ دون لیں اب عبارت دیکھ لیں دون لیں آپ ایک میرے پاس ہے میں کتاب سلیم آپ کو دکھا دیتا ہوں صفحہ نمبر پانچ کونسی جلد ہے جلد کونسی ہے میں بات شروع کروں جلد کونسی ہے بھائی ٹائم کوئی بات نہیں ٹائم ہم نے رکا ہوا ہے آپ جلد کونسی ہے وہ معاویہ کے جملے ہیں وہ آپ اپنی ٹن میں جواب دے رہا 301 صفحہ ہے صفحہ نمبر 301 302 حدیث نمبر بتاؤ حدیث نمبر بتاؤ شعب مختلف ہوتے ہیں حدیث نمبر تو یہاں پانچ اور چھے لکھا ہے صفحہ نمبر 302 یلو والی کلر میں میں دیکھتا جی 301 302 اچھا اب آپ میں بات اپنی شروع کروں شروع کریں بسم اللہ اچھا دو منٹ آپ کو زیادہ ملیں گے کیونکہ دو منٹ اس میں لگیں یار آپ نے اتنا ٹائم لے لیا دو منٹ آپ زیادہ دے رہے ہیں دو منٹ لگیں میں نے بات کون کو شروع کی تھی آپ دیکھیں نا بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو ٹائم زیادہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بارال اچھا انہوں نے کہا کہ جی میں نے سورہ حجرات پیش اور اسی طریقے سے بخاری کی حدیث پیش کی فلان سے یہ بات پیش کی تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری ایک روایت ہماری ایک دلیل قرآن کی آیت استخلاف سورة النور کی یہ ان تمام ان کے قیاسات پر بھاری ہے جو یہ قضیے ملا رہے ہیں نتیجے خود سے نکال رہے ہیں بنا رہے ہیں ان تمام پر بھاری مازاللہ یہ جو قافر کے رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو اللہ کا وائدہ ان کے لئے چون پورا ہوتا اللہ رب العزت کا وائدہ ان لوگوں کے لئے پورا ہوا اور یہ اس وقت موجود تھے یہ اس وقت موجود تھے اور یہ اس آیت سے ان کو نہیں نکال سکتے یہ نبی کے زمانے میں موجود تھے نا بھائی نبی کے زمانے میں موجود تھے نبی کے بعد خلیوہ بنے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ نے جب وائدہ کیا نبی علیہ السلام کے وقت موجود کے وقت جو مسلمان تھے ان سے اور ان کو بعد میں یہ نعمتیں ملی تو نتیجہ کیا نکلا نتیجہ سیدھا سا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں اور ساتھ میں یہ نتیجہ بھی نکلا کہ علیہاری صاحب جو اپنے قضیے بنا رہے ہیں اپنے نتیجے نکال رہے ہیں اپنے قیاسات کر رہے ہیں وہ سب غلط ہیں وہ سب باطل ہیں کیسے تو یہ بار بار جو دوسری آیات کی طرف جاتے ہیں وہ ان کے اس ایک آیت ہماری ہے یہ جو سورت النور کی ہم نے پیش کی ہے یہ ان پر بھاری ہے الحمدللہ ان کے قیاسات پر پھر انہوں نے کہا کہ جی فلتا فلتا اچانک بیت مراد ہے فلتا فلتا سے خلافت کیا بیت بیت کی باتے با بیت وہ جو اچانک بیت اچانک کام بھول اچانک کام سن دو لو یار سن دو لو سن دو لو اسو صحیح طریقے سے لیکن سن لو صحیح طریقے سے اسو ایک دفعہ سو آہ بس حضرت عمر کے صدقے اس لو بس حضرت عمر کے صدقے ماشاءاللہ آگے چلے صدقے چلے اس کا اسلام ثابت کرو نا پہلے تم پھر اس کا صدقہ دینا شروع کروں انہوں نے کہا کہ جی قائمہ اہل بیت کونس گلو سورة نور ہے اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام آئمہ مراد ہیں تمام آئمہ مراد ہیں اور حضرت مہدی کو جو خلافت ملی وہ سمجھ لے ان کو ملی تو سمجھ لیں ان کو بھی ملی یہ ان کے اپنے کیا ساتھ یہ ان کے اپنے کیا ساتھ ہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں تمام مراد ہیں دوسری طرف فرد وائد کو لاتے ہیں وہ کیوں لاتے ہیں وہ اس لئے لاتے ہیں کہ واعمل السالحات یہ جمع کہ سی جائے ہیں اس لیے یہ تمام مراد لے بھی رہے ہیں اور ان کو نکال بھی رہے ہیں صرف حضرت مہدی کا کہہ کر ان کی اپنی باتوں کے اندر تضا دے کیونکہ یہ جو اصول بناتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ حتنانو حضرت عمر رضی اللہ حتنانو حضرت عثمان غلی رضی اللہ حتنانو کے لیے اس اصول پر یہ اپنے آئمہ اکرام کو خلیفہ ثابت نہیں کر سکتے عرب عجم کی انہوں نے بات کی کہی تھی پوری دنیا پوری دنیا ٹھیک ہے تو حضرت عجی رضی اللہ حتنانو ان کو زمین کی خلافت ملی نا ان کو زمین کی خلافت ملی لیکن کیا پوری دنیا کی خلافت ملی پوری دنیا کی خلافت ملی تو اب ان کے نظریے کے مطابق ماذا اللہ پھر ان کی خلافت سہی نہ ہوئے اللہ کا وائدہ ماذا اللہ غلط ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں آمنو جمع کا سیگہ ہے من گم میں نے ان سے پہلے بھی کہا تھا اس کا انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا کہ بھائی حاضر کی زمین ہے حاضر کی حضرت مہدی بات میں پیدا ہو رہے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی موجود تھے تو خوف تھا ان کو ان کو علمہ روح میں بھی خوف تھا پھر آپ تو ایک روایت پیش کرتے ہیں بحار الانوار سے کہ جی حضرت مہدی کو موتزد نے بندے بھیجے گرفتار کرنے کے لیے اور جو ہے فوج بھیجی کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ اور وہ پکڑنے گئے تو وہ پکڑ نہ سکے اور جو ہے وہ انہوں نے معذرت کی تو حضرت مہدی کے لیے تو آپ ایسی باتیں مانتے ہیں اور ان کے لیے خوف کھائیں اللہ تو اس آیت میں خوف فرما رہے ہیں پھر مزید میں نے کہا تھا کہ حضرت مبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اسلام سے بچانے کے لیے لوگوں کو اسلام سے بچانے کے لیے یعنی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس طرح اسلام کو بچایا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بطلا کر بیعت کر کر خلیفہ مان کر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی اسلام ثابت ہو ان کا بھی اسلام ثابت ہوا وغیرنا لوگوں کو اس لنے کی کیا مطلب ہے پھر کیا مطلب ہے لوگوں کو اسلام سے بچانے کا پھر اسی طریقے سے تفسیرِ صافی کے اندر آپ کی تفسیرِ صافی کے اندر یہ تو کہتے ہیں کہ میں آگے چل کے ابھی میرے دو منٹیں میں آگے چل کے انشاءاللہ پھر یہ حوالہ مانگے کہ تو میں حوالہ بھی دے دوں گا ان کو کہ تفسیرِ صافی کے اندر واضح لکھا ہے کہ یہ جو آیت میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے یہ خاص ہے نبی علیہ السلام کے بعد جو لوگ تھے ان کے لئے اب وہ کون ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق حضرتِ عمر حضرتِ عثمان ٹھیک ہے نا وہ لوگ تھے ان کے لئے خود ان کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے پھر اسی طریقے سے یہ آیت بالکل واضح ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وابل الصالحات ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں پوری عرب والا جم بھائی اللہ نے فرمایا کم استخلف الذین من قبلہم جس طرح پہلوں کو خلافت دی پہلوں کو خلافت دی اور پہلوں کو خلافت پوری دنیا پہ ملی پوری زمین پہ ملی پوری عرب اجم میں ملی ایسا تو نہیں ہے نا جس طرح اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا زمین کا ایسے ان کو بنایا پھر اسی طریقے سے یہ جو آیت ہم نے پیش کی اس آیت میں بالکل واضح ہوتا ہے کہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ ان کے مطالق اللہ کا وائدہ پورا ہوا جو اللہ نے وائدہ کیا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود مسلمانوں سے یہ اس وقت تھے یہ نکال نہیں سکتے یہ نکال نہیں سکتے یہ اس وقت موجود اس وقت تھے یہ نکال نہیں سکتے اللہ رب العزت نے ان کو وہ نعمت دیتا ہے ان کو وہ نعمت دیتا ہے ختم ہمانے چلیں میرے سوالوں کے جواب دیجئے گا میرے سوالوں کے آپ جواب نہیں دیتے وہ جواب دیجئے گا اچھی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین پہلی بات ہے کہ ایک شخص بڑا کہہ رہا تھا کتابِ سلیم میں لکھا ہے وہ یہ شخص نے کتابِ سلیم نہیں پڑھا ہے اس کو پتہ نہیں کسی نے سرچ کی ہے انٹرنیٹ سے کسی فورم سے اس کو ملا ہے سکرین شارٹ اس کا یہ کتابِ سلیم ہے یہ وہی جو حدیث نمبر پانچ کہہ رہا تھا نا حدیث نمبر پانچ سفزت نمبر تین سو ایک وہ یہ ہے کہ یہ معاویہ ثم کتب معاویہ الی امیر المؤمنین یہ معاویہ کے الفاظ ہیں یہ معاویہ کے الفاظ ہیں معاویہ اس خط میں کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے یا امیر المؤمنین تو پرائیویٹ میں ابوبا کرمر کو گالی دیتا ہے اور پھر جا کر پرائیویٹ میں ابوبا کرمر کو گالی دیتا ہے اور ان کو لانت کرتا ہے اور اب آگے جا کر پھر کہتے ہو اپنے شیعوں کو کہتے ہو کہ پھر اس کے بعد آپ جا کر اپنے شیعوں میں اور اپنے روافظ میں جا کر یہ کہتے ہو کہ میں نے اپنے تین بیٹوں کا نام ابوبا کرمر عثمان لکھ رکھا ہے اور اگر تم کبھی مجھ سے سنو کہ میں ابوبا کرمر عثمان کا نام لے کر ان پر درود بیچتا ہوں تو اس اور وہ ایمائی زلالت ہیں ایمائی گمراہی ہیں تو اس سے مراد میرے بیٹے ہیں یہ الفاظ کس کہیں یہ معاویہ کے ہیں نام رکھا نا نام رکھا نا تقیہ کے لیے ابوبا کرمر عمر کے محبت میں نہیں ابوبا کرمر محبت کسی اور کے نام پر نام رکھے ہیں تاکہ تاکہ جب خلافت کے دوران اگر کبھی درود بیچنا ہو نا ابوبا کرمر تاکیہ کے طور پر تو اس سے مراد اپنے بیٹے لے لیں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ تو واضح طور پر یہ الفاظ لکھیں پوری طرف پڑھو نا روایت وہ تو آپ نے پوری طرف پڑھی بھی نہیں ہے اچھا اس میں معاویہ واضح طور پر اعتراف کر رہا ہے کہ اب ابوبا کرمر کے دشمن ہیں اور ان سے آسادت کرتے ہیں ان کو آپ لانت کرتے ہیں اچھا یہ پہلی بات روزہ کافی ہے وہ الگ بات ہے وہ الگ بات ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے اچھا اچھا ہم ابھی آتے ہیں میرے محترم ناظرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد تمام احمد مہدی ہیں تو آپ پہلے دیکھو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے سنن ابن ماجہ کے میں نے حدیث دکھا دیا آپ کو اللہ نے وعدہ دیا پوری زمین کے حکومت پیغمبر تو دنیا میں ہے نہیں تو ان کو کس طرح وعدہ دیا وعدہ دیا نا پوری زمین کی نہیں کہیے کہ اب میں نے آیات آپ روایت آپ کو دکھا دیا آپ کے اپنی کتب سے جو جواب ادھر دو گئے ہمارا جواب بھی وہی یہ ادھر یہ احمد تحرین علیہ وسلم خوف میں رہتے تھے احمد ابرار علیہ وسلم خوف میں رہتے تھے وہ ایک عبادی دیگر شہید ہو گئے امام حسین علیہ وسلم شہید امام حسن علیہ وسلم شہید سب احمد شہید اور ان کا خوف کا خاتمہ کب ہوگا اب امام مہدی علیہ وسلم اب بھی خوف میں ہیں لیکن جب ان کی حکومت بنے گی یہ خوف کا ازالہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بولبالہ ہوگا اور کفار اور منافقین کا ازالہ ہوگا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ امام مہدی علیہ وسلم کی حکومت بارہ اماموں کی حکومت ہے اور اس کے علاوہ شیعہ جو ہیں رجعت میں بھی ایمان رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رجعت تو اہمائی تاہری نایم صلی اللہ علیہ وسلم کی رجعت پر ایمان دکھتے ہیں وہ آکے دنیا میں حکومت کریں گے لذا ان سے بھی وعدہ ہے سب سے وعدہ ہے تو یہ بڑا آپ کی جو باتیں یہ بڑی باطل باتیں اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں مزید دلیل پیش کروں میرے محترم ناظرین ابو وقر عمر کے عدم میں بول گئے پھر ٹائمر لگا مجھے یاد دیل دلائے کرو تین منٹ میں کم لوں گا یہ کتاب صحیح مسلم شاب دار الفکر یہاں پہ بلعظہ فرمائیے باب طاعت العمراء و حقوقیں صفہ نمبر نو سو اکتالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکونو بعد ائمتن میرے بات خلفائیں گے لا يحتدون بہدائی میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے لا يستنون بسنتی میرے سنت پہ نہیں ہوں گے وسے یقومو فی ام رجال قلوبهم قلوب شیعاتین فی جثمان انس ان میں ایسے لوگ ہوں گے خلفائیں حزیفہ کہتا ہے میں کیا کروں اس وقت کہا کہ اسی پادشاہ کی اتاعت کرو ان ذرابا ذہرکا و اخذ مالکا فاسماواتے چاہے تیری مال کیوں نہ اٹھا لے تو اس کی اتاعت کرو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائیں گے کیا ہوں گے نہ نبی کے دین پر نہ نبی کے ہدایت پر نہ نبی کے سنت پر بلکہ شیطان انسان کے روپ میں ظاہر ہوں گے یہ بہت ساری کتب میں یہ حدیث مذکور ہے کیونکہ صحیح مسلم ان کے نزدیک اجماعی تو میں دوسرے کتب کو نہیں دکھاتا جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین تو یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کریں گے اور ان کی حالت یہ ہوگی یہ کتاب المصنف ابن ابی شیبہ الجز الحادی عشر ملائزہ فرمائی کہ باب العمرہ ایک صحابی کا نام ہے کعب ابن عجرہ کعب ابن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعاوذ کعب ابن عجرہ من امارت الصفحہ ایک ابن عجرہ توجہ بے وقفوں احمقوں کی حکومت سے اللہ پناہ دے دے میں نے کہا کہ وہ امارت الصفحہ کون ہے امارت الصفحہ سے کیا مراد ہے امراء و یکنون بعدی لا يہتدون بہدائے ولا يستنون بسنت وہ خلفاء ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے میرے ہدایت پر نہیں ہیں میرے سنت پر نہیں ہیں جو ان کی تصدیق کریں اور جو ان کے ظلم ان کی مدد کریں وہ میرے نیم وہ میرے حوث پر نہیں آئیں گے اچھا یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر بائیس یہاں پر حدیث نمبر چودہ آزار چار سو اکتالیس اسی حدیث کو نقل کرتا ہے اسناد و قویون على شرط مسلم بشرط مسلم یہ حدیث سیئے اعادک اللہ من عمارت الصفحہ بے وقوفوں جاہلوں کی حکومت سے اللہ تجھے بچائے اکثر ہم لا یعقلون امارت الصفحہ میرے بعد صفحہ کی امارت ہوگی بے وقوفوں کی جاہلوں کی حکومت ہوگی وہ جاہل کون ہے میرے ہدایت پر نہیں ہوں گے میرے سنت پر نہیں ہوں گے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے جھوٹے باتوں کی تصدیق کریں وَعَانَهُمَ عَلَى ظُلْمِهِمْ ان کی ظلم میں ان کی مدد کریں اور جو وَمَنْ لَمْ يُعِنْهُمْ فَأُولَائِكَ مِنِّي جو ان کی مدد نہ کریں وہ میرے ہیں میں ان کی شفاعت کروں اچھا جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ایسے لوگ خلافت کریں گے جو بلکل شیطان انصاب کی روپ میں ہوں گے اور ان کی امارت امارت صفحہ ہوگی اچھا پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے تو ثابت کر دی ہے نا کہ یہ صحابہ میں جس کی عقل نہیں ہے وہ تو قرآن نے ثابت کر دی یہ کتاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن سورہ حجرات قرآن مجید ان الَّذِينَ يُنَادُونَكَمِ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ اس کا شان نزول کہا ہے میرے محترم ناظرین بخاری میں میں دکھا چکا ہوں کہ اس کا شان نزول دونوں خلیفہ کے بارے میں ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اب حضرت بھی کہیں گے تاکہ ان کا دل خوش ہو دیں اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَمِ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ اس کا شان نزول عبداللہ ابن زبیر سے مرویہ یہ بخاری کی حدیث نمبر چار آزار آٹھ سو سنتالیس ابوبکر عمر کے متعلق ہے تو قرآن نے بتا دیا جس کی عقل نہیں ہے پیغمبر نے بھی بتا دیا کہ وہ خلفہ جو میرے بعد خلیفہ بنیں گے اور جو میری ہدایت پہ نہیں ہے میرے سنت پہ نہیں ہے وہ کون ہیں وہ لوگ ہیں جو جن کی عقل نہیں ہے جو صفی ہیں اور قرآن نے بتا دیا کہ صفی کون ہیں واضح طور پر بخاری اور قرآن سے ثابت ہیں اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بخاری کے بہت سارے روایات میں ہیں ان کے جماعت کے نزدیک سیترین روایات میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا اِنَّ اَخْوَ فَمَا أَخْخَافُ آپ کو میں حدیث دکھا دوں دیکھو یہ مستد احمد ابن حنبلہ جزء الثامن والثلاثون ولا ذکر حدیث سیعون علی شرط الشیخین حدیث بشارت بخاری مسلم حدیث نمبر 23304 ان حضیفہ ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فَقَالَ لِعَنَا لِفِتْنَةِ بَعْدِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِ مِن فِتْنَةِ الدجال آپ میں سے صحابہ سے خطاب ہے نا آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جن کا فتنہ دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے یہ حدیث بشارت بخاری مسلم صحیح ہے اچھا یہ کون صحابہ ہیں یہ کون صحابہ ہیں جن کا فتنہ دجال سے بھی بڑھا ہے یہ صحیح مسلم جلد نمبر 35 ملعظہ کرو لغیر الدجال اخوفنی منی اخوفنی على امتی دجال سے زیادہ کسی اور کا فتنہ جو ہے مجھے درارا ہے اس کا فتنہ دجال سے بھی بڑھا ہے وکون قال ائمت مذلین ائمتن مذلین و ائمہ و خلفاء جو قم راہوں گے حدیث کیا ہے حدیث بھی سیئے بای اس کے بعد فرد عبازار سے مارفیہ ایو شئی اخوفو على امتک من الدجال وکیا چیز جو دجال سے بھی زیادہ درونی ہے اس کا فتنہ بڑھا ہے فرمایا کہ ائمہ و مذلین یہ بھی حدیث سیئے تو میرے محترم گفتگو کو میں مختصر کر لیتا ہوں کیونکہ میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے بعد ایسے امام خلفاء آئیں گے جو میری ہدایت پر نہیں میرے سنت پر نہیں ہیں وہ شیطان ہوں گے انسان کے روپ میں یہ سری تکفیر ہے بلترین تکفیر ہے کیونکہ شیطان سب کافر ہیں پھر فرمایا پھر فرمایا وہ کون ہیں وہ صفی ہیں ان کی نشانی ہو گئے کہ وہ صفی ہیں پھر ہم جب سنت میں جاتے ہیں قرآن میں جاتے ہیں صحابہ میں صفی کون ہے سورہ حجرات ان اللذین ینادونکہ میں وراء الحجرات اکثر ہم لا یاقلون بتا چلا کہ وہ امارت ان کی ہے جن کی عقل نہیں ہے پھر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ میں سے وہ ہیں جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی عظیم تر ہے دنیا میں جتنے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے سب اپنے امتوں کو دجال سے ڈرائیا صحابہ میں سے ایسے ہوں گے جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی عظیم تر ہے پوچھا کون ہے پوچھا ایمہ مزلین امراہ کون امام ہمیں پتا ہے کہ صحابہ میں جن کو خلافت ملیا وہ ابو باکر مرس مان ہے الحمدللہ رب بالترین تکفیر ثابت آپ کے کتابوں سے صحیح آسانیت کے ساتھ قرآن و سنت سے ثابت جواب دے دو مولی جواب دے دو لا جواب لا جواب لا جواب آئے 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 لا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علیہ مللہ نبی بعدہ پنس گیا بول رہی پنس گیا آئے 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 کوئی بچائے انہوں نے ناموں کے مطالق دیکھیں ہم سے ایک روایت مانگی تھی کہ جی آپ روایت پیش کریں کہ حضرت عزی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے ہوں ہم نے روایت پیش کی کہاں سے پیش کی ان کے گھر سے موتبر کتاب ان کے گھر کی موتبر کتاب سلیم بن قیس سے انہوں نے انکار نہیں کیا کہ جی وہ روایت نہیں ہے اچھا ہم نے وہ روایت پناہ یہاں رکھے تھے لیکن تقیتاں رکھے تھے کیا کیا تھا تقیتاں رکھے تھے نام مانے ہیں یہ رکھے ہیں پہلے انکار لانت کرنے کے لئے پہلے انکار پھر جب ہم دکھایا ہم نے کہ جی آپ کے گھر کی کتاب ہے کہتاں کہ جی تقیتاں رکھے تھے بھائی آپ کا اصول تو جو آپ نے بتایا تھا کہ حضرت عمروکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان کا ایمان ثابت کر دو اسلام ثابت کر دو میں اپنا نام بدل دوں گا یعنی آپ نام تب بدلیں گے جب ان کا نام ان کو آپ اسلام والا مانیں گے نام تب رکھیں گے آپ غلام عمر تو حضرت عزی رضی اللہ انہوں نے جو نام رکھے وہ کس لیے رکھے کہ ان کا اسلام ماننا اب یہ آپ کی مجبوری ہے جو آپ حضرت عزی رضی اللہ انہوں کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں ماذا اللہ کہ انہوں نے تقیتاں رکھے تھے یہ آپ کی مجبوری ہے مگرنا شیعہ حضرات کبھی اپنے بچوں کے نام اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان نہیں رکھتے اسی طریقے سے فیرون نام بھی نہیں رکھتے نمرود نام بھی نہیں رکھتے آپ اس فرق سے واضح سمجھ سکتے اللہ یاری صاحب کے اصول کے مطابق بھی الحمدللہ ہم اسلام ثابت کر چکے ہیں الحمدللہ اب آجائیہ ان کی دوسری تیزوں کی طرف اچھا جی انہوں نے بعدی والی روایت پیش کی یہ عادیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعدے سے خلفائیں گے ماذا اللہ گمراہ خلفائیں مقول ان کے منکم 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 صحابہ میں ساتھ منکم صحابہ میں ساتھ وہ منکم دکھانا آپ وہ منکم دکھانا ٹھیک ہے دکھا دوں ابھی دکھا دیتا ہوں جلاللہ آپ میں سے باز کا فتنہ اللہم صاحب آواز آپ کی بیس تیس سیکنڈ کے لیے اللہم صاحب بیس تیس سیکنڈ میں آپ کی آواز نہیں سنائی دی ہے دوبارہ تقرار کریں ٹائم زیادہ لے لیں کوئی بات نہیں دوبارہ تقرار کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں سورة الاحقاف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ سَرَقْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنْ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَذْتُ فَلَمَّا قُذِيَ وَلَّوْا إِلَا قُومِهِمْ مُنزِرِينَ یہ جن کہاں آئے کہاں انہوں نے قرآن سنا آپ علیہ السلام کے پاس نماز پڑھا رہے تھے آپ علیہ السلام ٹھیک ہے تو وہ جب اپنی قوم کے پاس گئے قَالُّ يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِنَا قِتَابًا یہ ہماری قوم ہم نے سنی ہے انزلہ مِمْبَادِ مُوسَى جو نازل ہوئی ہے مِمْبَادِ مُوسَى تو کیا قرآن حضرت موسی یعنی متصل ان کے بعد نازل ہوا تھا حالانکہ ان کے بعد تو انجیل آئی ہے پھر اس کے بعد جو ہے قرآن آیا ہے تو معلوم ہوا اس قرآن کی آئیت سے کہ مِمْبَادِ کا لفظ ہمیشہ اتصال کے لیے نہیں ہوتا ہمیشہ اتصال کے لیے نہیں ہوتا تو ان کا استدلال باطل ہے ان کا استدلال باطل ہے سن لو نا یار سن لو اللہ یاری صاحب سن لو ایک چیز پھر میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا جب انہوں نتیر پیش کی تھی میں نے ان کی خیانت ان کا دھوکہ پیش کیا تھا آپ کے ساتھ کہ یہ کس طریقے سے بعض باتیں پیش کرتے ہیں بعض چھوڑ دیتے ہیں ان کو پہا رہے ہیں حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ پہلے یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی نبی فرمایا رحمت والی نبوت اور اس پر خلافت رحمت والی خلافت فرمایا رحمت والی خلافت یہ ہے ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کے لئے کہ وہ رحمت والی خلافت تھی یہ بھی موجود ہے یہ ان کو پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں دل لگتا ہے اچھا دی جس میں حضرت علی کی خلافت بھی رحمت والی ہے پھر انہوں نے بقول ان کے ان کے اصول یہ اس حدیث کو صحیح مان کر پیش کر رہے ہیں یہ اس حدیث کو صحیح مان کر پیش کر رہے ہیں جماز اللہ نبی علیہ السلام کے بعد انہوں نے بقول ان کے یہ جو نتیجے کذیے جوڑ ہیں ان کی خلافت ماذ اللہ شیطان والی تھی ماذ اللہ تو حضرت علی نے بیعت کی رضی اللہ عنہ روزت القافی کا جواب ابھی تک ہے نہیں حضرت علی نے بیعت کی پڑھو نا روایت پڑھو اور کیوں پڑھ چکا ہوں نہیں نہیں پڑھے بیعاد نہیں پڑھے آپ نے بیعاد نہیں پڑھی بیعاد نہیں پڑھے آپ نے پہلے ثابت کر پھر ہم جواب دیں گے عبارت پڑھو ہم جواب دیں گے لوگ اسلام مرتد نہ ہو مرتد نہ ہو مرتد نہ ہو تو پھر ایسے خلیفہ کی بقول ان کے جو ماذا اللہ شیطان ہو گمراہی ہو جن کے اوپر جو گمراہ ہو ایمان اس لیے اعلان نہیں کیا اپنی خلافت کا تعلی نے جو استداز سے پچھایا تو اس لیے ایک کفر سے بچانے کے لیے ان کو دوسری گمراہی میں ماذا اللہ ڈال دیا ان کے بقول جبکہ ہم ایسا نہیں کہتے پھر حضرت علی نے بھی بیعت کی ہے جن کو ماذا اللہ یہ شیطان کہہ رہے ہیں حضرت علی بیعت کیے ہوئے لوگوں کو ان کے احمد کو یہ ماذا اللہ شیطان کہہ رہے ہیں تو ان کے اصول جو ہیں ان کے اصول وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں بیعت کر کے بسلا دیا کہ بھائی یہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ شیطان ہو گمراہ ہو مغرنہ اسلام سے ارتداز سے بچانے کی کیا وجہ بنی روزت القافی ٹھیک ہے پھر ہم نے ان کو وہاں یہ بھی جواب دیا تھا کہ یہ بار آپ پوچھ لیں کہ جی اعلان 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 اوباکر نے اعلان کیا اوہ امن نے اعلان کیا عثمان نے اعلان کیا نبی نے اعلان کیا اس وائدے کے متعلق کیا ابو باکر کے لیے تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ حضرت علی نے کب اعلان کیا انہوں نے تو چھپایا ہے آپ کے اصول کے مطابق خلافت بھی جاتی ہے ماذا اللہ آپ کے اصول کے مطابق اب دیکھیں اچھا یہاں احادیث میں صحابہ مراد لیتے ہیں کہ جی کم سے مراد صحابہ ہیں لیکن وعد اللہ الذین آمنوا منکم جب آیت اترتی ہے اس وقت موہ اوباکر صدیق ہیں حضرت عمر ہیں حضرت عثمان ہیں دیگر صحابہ ہیں مسلمان ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے انہیں خلافت عطا کی ہے انہیں جو ہے وہ نعمت عطا کی ہیں جن کا اللہ نے وعدہ کیا جن کا اللہ نے وعدہ کیا وہ نعمت عطا کی اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر اللہ حطلانوں کے لیے انہوں نے مانا کہ ہاں جی انہیں عرب عجم کی خلافت نہیں ملی تھی انہیں عجم کی خلافت نہیں ملی تھی پوری عجم کی خلافت انہوں نے مانا ماذا اللہ کہ انہیں پوری عجم کی خلافت نہیں ملی تھی تو دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کے یہ جو اصول پچھلائیں گے آئمہ کے لیے وہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی ان کی باتوں کے اندر تضاہ دے میرا ٹائم تو دو منٹی اضافی دیں گے نا تو میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں وہاں سے دو منٹی اضافی کیوں دیتا ہے تیس سیکنڈ بولتا ہے تیس سیکنڈ کٹتا ہے چلیں آپ کے مرضی بس میں پھر بعد میں پڑھ دوں گا بار میں پڑھ لیں نا ٹھیک ہے بھائی ہم نے بالکل اس آیت سے جس طرح حضرت عبقر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کا ایمان اسلام ثابت ہے یہ عوام الناس کے ساتھ موجود کہ منکم آمنو منکم آمنو کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس ایمان آ چکے جب ایمان ہی نہیں ہے تو کیا پہلے ایمان ثابت کرو نا ختم ہے آپ کی بات ختم ہے ایک منٹ اچھی بات ہے بھائی ہماری بار یہ اچھا آپ دیکھ لیں ٹائمر آپ شروع کر دیں بیچ پہ آپ پر ٹائمر کٹتا ہے پھر آپ پہ جاتے گا شروع ہے شروع ہے ٹائمر شروع ہے بھے دیکھو میرے عزیز جو صحیح مسلم کے ہم نے روایت دکھا دیئے اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے یکونو بعدی آئمتن میرے بعد امام ہوں گے میرے ہدایت پہ نہیں ہے میرے سنت پہ نہیں ہے تو حزیفہ نے کہا کہ میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طاعت کر تو تم سے تقیہ کر ٹھیک ہے نا تو یہ واضح بات ہے کہ یہ ہزاروں سال کے بعد نہیں ہے سنگڑوں سال کے بعد نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراں بات ہے کیونکہ حزیفہ اسی زمانے میں ہے اس کے علاوہ جو کعب ابن عجرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی کہ اللہ کہ اللہ تجھے صفحہ کے یہ دیکھیں یہ مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے مصنف احمد میں بھی ہے اور یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ اعادک اللہ یا کعب ابن عجرہ من عمارت الصفحہ عمارت الصفحہ سے اللہ تجھے بچائے اب یہ کہہ دیکھئے یہ تو بھئی دو سو سال کی فاسق خلفاء کی زمانے کی بات ہے یہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم متصل زمانے کی بات ہے تجھے صفحہ کی عمارت سے بچائے وہ صفحہ بچائے اور علی نے بیت کی ہے علی رضی اللہ عنہ میں بیت آجے مجھے بات کرنے دو یہ میرے نہ ہدایت پہ نہ سنت پہ ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ آپ کے خدمت میں ہم نے حدیث دکا دی یہ مسند احمد ہے صحیح سند کے ساتھ اس نے روایت کی ہے ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے آپ میں سے باز ہے سب نہیں آپ میں سے باز ہے ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھا ہے وہ کون ہے احمد مزلین امامات خلافت صرف ابوبا کرمر اور عثمان کو ملی ہے صحابہ میں سے وہ اور کس کو ملی ہے معاویہ کو ملی ہے مروان کے صحابیت میں بھی شک ہے کہ وہ صحابی ہے کے نہیں اور کوئی نہیں ہے یہ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بترین تکفیر کی ہے حضرت علی کو نہیں ملی وہ تو سب اجماع ہیں اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے حسنوں کے مطابق ہیں بات کرنے دو بھائی دونوں فر دیکھیں دونوں فریقین مانتے ہیں کہ امیر المعینہ علیہ وسلم راشد ہے صحیح حق پر ہیں اس میں تو اختلاف نہیں ہے اختلاف ابوبا کرمر عثمان پہ ہے اچھا آپ کے حسنوں کے مطابق اب پلیز مجھے بات کرنے دو آپ انہوں نے کہا ایک اور جملہ پچھلے فرقرے میں انہوں نے کہا تھا کہ تو یہ ثابت ہوگی کہ ان کی خلافت باطل ہے اچھا اور نہ صرف باطل ہے بترین تکفیر کی ہے پیغمبر نے کہا وعد اللہ انہوں نے کہا کہ پچھلے والوں کو تو پوری زمین کے خلافت نہیں ملے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے میں نے پہلے والوں کو پوری زمین کے خلافت دی آپ کو دوں گا یہ تو نہیں کہا اللہ تعالی نے جیسے میں نے پہلے والوں کو یعنی جس طرح اللہ نے پہلے والوں کو خلافت دیا اسی طرح جن سے یہ وعدہ ان کو خلافت ملے گی ان کو یہ خلافت ملے گی وہ پہلے والوں کو کسی خلافت ملیا پہلے والوں کو جو خلافت ملیا پہلے والوں کو جو خلافت ملیا و نص ملیا اور اسمت کے ساتھ ملیا یہ ہے یہ وید قال ربک للملائکت انی جاعلن فی الارض خلیفہ اللہ تعالی نے کسی سے مشورے کے بغیر ملائکت سے بھی مشورن نہیں کیا جس کو خلیفہ بنانا تا خود اس نے خلیفہ بنائے اور اس کو اسمت دیا ہے پھر خلیفہ بنائے جس کو خلافت ملیا اس کو نص کے ساتھ اللہ نے خود کسی نبی نے بھی نہیں بنایا اللہ نے خود بنایا تو واضح طور پر ہے یہ ہماری دلیل ہے کہ ابو باکرمر اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے بہت سارے دلائل ہیں امی ایمان نہیں ہے امیل صالح نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دی کم استخلیفہ الذین من قبلکم جیسے پہلے والوں کو خلافت ملیتی ہے اسمت کے ساتھ اور نص کے ساتھ ملیتی ہے ابو باکرمر بالعجمع ان کے خلافت پر نص بھی نہیں ہے اور یہ معصوم بھی نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ وَيُبَدِّلْهُم مِن بَعْدِ خَوْفِمْ اَمْنَا ان کے خوف کو امن کے ساتھ تبدیل کرے گا تو واضح طور پر ہے کہ یہ خلافت جس کو ملے گی وہ خوف میں ہوں گے ٹھیک ہے نا خوف میں ملیں گے اب آکے دیکھتے ہیں کیا ابو باکرمر کو کفار سے خوف تھا کفار سے ان کے کوئی دشمنی تھی ملائزہ فرمائی یہ کتاب صحیح بخاری چابدار احیات تراث العربی سنہ دو آزار ایک میں چپ لیا یہ باب اسلام عمر ہے اسلام عمر ابن الخطاب کیسے مسلمان ہوئے ہیں اس کے اپنی زبانی ہے عمر خود روایت کر رہا ہے اب آئی یہ تمہارے کتابیں ہیں کوئی شیئر کتاب نہیں ہے اس میں یہ ہے بینما ہوا خائف انفددار یہ گھر میں چپا ہوا تھا ڈر کے مارے اس جاہ الوائل ابن آسی آسی بن وائل سامی آئے بولا کیوں ڈر رہے ہو کہتا ہے اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو کفار مکہ مجھے ماریں گے اس نے کہا کہ لا سبیل ہے کفر کافر نے اس کو پناہ دیا یہ کافر کے پناہ میں تھا مجھے دکھاؤ پوری روائے پڑھتے ہیں ابو عمر علی حلتن حبرن و قمیسن مکفوون با حریر اس نے حریر کا قمیس پیناتا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تیرے قوم کے تیم قتل کریں گے عمر کو اس نے کہا کہ تجھے کوئی نہیں ہم تم میرے پناہ میں ہو بعد ان قال آمد اس کے بعد اس نے جب یہ کہا تو مجھے اتمینان ہوئے کب مجھے نہیں مارے آپ مجھے دکھاؤں یہ کب آس کے پناہ سے نکلا ہے یہ آخر تک آس کے پناہ میں تھا یہ شخص آس اور آس کون ہے ان نشانے کے ہوئے ابتر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا گالی دیتا تھا اس کے پناہ میں یہ ثابت کرو یہ وہی تھا آس ابنیوائل سہمی آس ابنیوائل سہمی نام لکھائے اس کا کیا ثابت کروں مجھے سنائیں نہیں دی رہی آپ کے آواز کٹی ہوئی ہے آس یہی تھا یہ ثابت کرو میں گراہ آس ابنیوائل سہمی بنی اسیام کا سردار اور نہیں ہے یہ کتاب دلائل النبوہ ہے ومعرفت احوال صاحب الشریعہ ابی بکر البی حقی اِنَّا عَتَيْنَا قَلْكَوْثَرَ کے زیل میں یہ حدیث نقل کر رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیہ کس کے شان میں نازل ہوئی ہے آیہ نازل ہوئی ہے عامر بن عاز کے شان میں کہتے ہیں عامر بن عاز کے شان میں اس نے حج کیا تھا وَالْمَشْهُورَ عَنَّ الْآَيَ نَزَلَتْ فِي أَبِيهِ مشہور محدثین کا یہ ہے کہ یہ آیہ عامر بن عاز کے شان اب بھائی چھپ کرو عامر بن عاز کے مذمت میں نہیں ہے آس اس کے والد کے اب بھائی مجھے بات کرنے تھا آس کے مذمت میں نازل ہوئی یعنی جو شان پیغمبر ہے اور یہ آخر تک مسلمان ہے پیغمبر کو گالی دیتا تھا اس کے پناہ میں تھا یہ کب اس کو خوف تھا اس نے کب کفار سے جنگ کیا جنگ دکھاؤ نا ابو بکر عمر کی کس نے کسی کافر کا خون کیا ہو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کر ہے میرے محترم ناظرین ہم نے یہاں پر بہت زیادہ ڈیر لگا دیا ان کے ادمی ایمان ادم اسلام کا سورہ حجرات کے قریب یہ شخص تو جاتا ہی نہیں ہے سورہ حجرات میں اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْفَرْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ السَّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وہ جو بترین تکفیر اللہ نے قرآن میں کیا اس کا جواب نہیں دے رہا اس کے پاس کیا جواب ہے کہتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو خلافت دی ہے تو یہ وہ نہیں ہو سکتے وہ بخاری کہہ رہا ہے برند آواز ہے کہ اس کی شان نزول یہی ہے اس کی شان نزول یہی ہے اب بھئی اس کا تم جواب رفع اسوات باعث حبت عمل ہیں حبت عمل کفر کی دلیل ہے اس کا جواب نہیں دے رہا جس کا عمل حبت ہو چکا ہے وہ کیسے اس کا ایمان ہے کیسے اس کا عمل نسال ہے یہ مجھے سمجھا دو بھین دو اور دو چار اس کا نہیں جواب دے رہا اگر اللہ تعالیٰ نے ابوباک رومر کو خلافت کا وعدہ دیا تھا بار بار اسے پوچھا تو یہ اس نے کیوں کہا ابوباہدہ سے جا کے تم بیعت کرو اس کو بھی وعدہ دیا تھا اللہ نے اس کو بھی وعدہ دیا تھا اس کو پتا ہونا چاہیے اللہ نے مجھے خلافت کا وعدہ دیا میرے لئے حرام ہے کہ اللہ نے مجھے خلیفہ میرے لئے حرام ہے میں کسی اور سے کہہ دوں کہ بیعت کرو اس کو تو پتا ہونا چاہیے تھا جب اس کے خلافت اللہ نے وعدہ دیا تھا تو عمر نے کیوں کہا کہ اس کی بیعت فلتہ ہے فلتہ میں نے دکھا دیا زلط اور سختہ خطہ وقاللہ شر رہا وہاں پہ شر متوقع تھا خون نہ ہونے کا توقع تھا اللہ نے وہ بچا دیا خان جنگی نہ ہوئی مسلمانوں میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے بچا لیا فلتہ تو تانہ خطہ تو تانہ جو اللہ نے وعدہ دیا وہ کیسے خطہ ہوئی پھر ابو بکر کہتو کہ عمر کافر ہے اللہ کے وعدے کو خطہ کہہ رہا جب عمر خود کہہ بھئی کفر کے ایک دلیل دول دیتی اتنے دلائل نے کفر کہہ وہ خود کہہ رہا ہے عمر خود کہہ خود عمر کہہ رہا ابو بکر ابو بکر مجھ سے بہترتا اس نے مجھے خلیفہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی بہترتا اس نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہی کعب ابو بکر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا ومن عراضان سنتی فلی سے ملی کیا سنت ہے حضرت علیہ وسلم کی سنت کیا سنت ہے یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بیعت کی آپ پہلے حدیث پڑھو نہ کہ انہوں نے بیعت کیا جیسے میں نے پوری حدیث پڑھی ہے انہوں نے ابھی کہا کہ عمر کفار کے پناہ میں تھا میں نے پوری حدیث پڑھی ہے یہ وہ حدیث شیاء حدیث ہے پڑھ کے سنائے امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کی پر ہم جواب دیں گے جب تک یہ پوری حدیث نہیں پڑھے گا ہم نہیں پہم نہیں جواب دیں گا ہم کہیں گے بیعت نہیں کیا ٹھیک نا جب پوری حدیث پڑھے گا پڑھے گا بھی پڑھے گا ترجمہ کرے گا امانداری کے ساتھ پر اس وقت ہم اس کو جواب دیں گا ٹھیک نا آپ پڑھ لے نا پاشمنٹ مانگے دے آپ نے نہیں تم پڑھ لے نا تمہارے استدلالے تم پڑھ لے پڑھ دو نا پلیز میرا ٹائمز آئے نہ کرو نا بیچ میں نہ بولا کرو اچھا اچھا میرے محترم ناظرین یہ مختصر دلائلت ہے ایک کفر کا دلیل کا جواب یہ شخص نہیں دے سکا اسلام نہیں ثابت کر سکا ہے صرف اسلام کے پاس امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے اور بیٹے کا نام ابو بکر ہے تاکہ دل میں لانت کرے وہ تو حدیث تو آپ نے پڑھی پوری حدیث تو پڑھ لیتے ہیں نا اور معاویہ نے خود اعتراف کر لی کہ آپ ان خفا میں خفا میں ابو بکر عمر کو لانت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ان پر ترہن کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اپنے بیٹوں کی آپ نے تیم پورا ہو چکا اب پس گیا بولوی اب بولوی پارڈی بزی عمر کے صدقے لے لیں آپ عمر کے صدقے لے لیں ٹائم آپ عمر کا صدق مہترم سامین میں آپ کو پہلے آیت استخلاف کے مطالب پھر انشاءاللہ پھر ان کے سوالات کی جواب کی طرف آتا وہ خلفاء کے اتصال میں نے ثابت کیا نا نبی کے فوراں بعد خلیفہ ہوں گئے یا صحابہ سے ہوں گئے اس کا بھی جواب دینا یہ دیکھ لیجئے یہ کافی ہے کافی کا ترجمہ ہے انہی کے اپنے شیعہ علم کا کیا ہوا اس میں حضرت جعفر سے کون سے حدیث ہے بھائی ایک منٹ دکھاتے ہیں آپ کو ایک منٹ ایک منٹ اللہ یاری صاحب غور سے دیکھئے گا ذرا اس کو ٹھیک ہے یہ حضرت جعفر سے یہ جو وائدہ اللہ نے کیا یہ کس کے لیے کیا یہ کس کے لیے کیا یہ نبی علیہ السلام کے بعد جو خلفاء ہے نا جو ولی ہے شرعی ولی عمر جو شرعی ولی عمر ان کے لیے ان کے لیے سننے میں آنسوز خاص ان کے لیے لیولات الامر اللہ نے ان کے ساتھ یہ وائدہ کیا یہ حضرت جعفر فرماتے ہیں ولی عمر بارہ امام ہے مارے پاس یہ تو آپ کے رہے نا وہ امام علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں وہ امام علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں دوسرا یہ تفسیر صافی ہے دیکھ لیجئے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحَاتْ لَيَسْتَخْلِفَنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ يَجْعَلْنَا هُمْ خُلَفَاءَ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ تاکہ خلیفہ بنائیں تمہارے نبی کے بعد یہاں بھی خلیفہ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ کے الفاظ ہیں ہاں وہ بڑے مام ہیں ابو بکر عمر سے کیا تعلق تعلق تھا سن لو نیار سن لو کیوں بھی اس میں بات کرتے ہیں سن لو وہ کونسی کتاب ہے کونسی کتاب پڑی ہے آپ کو دکھایا تو تفسیرِ صافی ممبادی کے الفاظ ہیں ابو بکر عمر کا کیا تعلق ہے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں خلیفہ بلا فصل علی علیہ السلام ابو شیعوں کا قدعی وَخَلِفَتُ بِلَا فصل یہ تفسیرِ کمی ہے یہ دیکھ لیجئے تفسیرِ کمی میں نبی علیہ السلام نے ان کی یہ تفسیرِ کمی ہے اسی حضرات کی مہتبر تفسیر اس میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت حفظہ سے فرمایا تھا کہ انہا ابو بکرن یلی الخلافہ ممبادی کہ تیرے والد میرے بعد خلیفہ بنیں گے اس کے بعد عمر اس کے بعد عمر پوری پڑھو پوری پڑھو آخر تک پڑھو پانچ منٹ زیادہ لے لو پڑھو پانچ منٹ میں زیادہ لوں گا پانچ منٹ میں زیادہ لوں گا آپ نے روزہ کافی پڑھی آپ وہ آپ کا کام ہے پڑھنا کیوں آپ بھی پڑھو ہے آپ کو میں نے ان کی موتبر کتابوں سے بھی دکھایا اس سے کافی سے شیعہ حضرات کا ترجمہ دکھایا کہ یہ ممبادی نبییکم ممبادی نبییکم خلفہ یہ ان کے لیے خاص ہے یہ ان کے لیے خاص ہے اور وہ کون تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عسیل عزیل رضی اللہ تعالی ٹھیک ہے ان کے یہاں پھر تفسیر کمی میں نے دکھائی تفسیر کمی بارہ امام نہیں ہے ابو بکر عمر میرے بعد خلیفہ بنیں گے نبی علیہ السلام فرمایا تفسیر کمی یہ اپنی طرف سے تفسیر بر رائے کرتے ہیں اپنی طرف سے کیا ساتھ کرتے ہیں تو بارہل ہماری تفسیر کے اندر سے بھی انہوں نے یہ بات پڑی تھی کہ جی یہ جو آیت ہے یہ اس بات پر بالکل واضح ہے دلیل ہے کہ اس سے خلفہ عربہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ان کی تفسیر تفسیر صافی اور اسی طریقے سے القافی اور اسی طریقے سے تفسیر کمی ان کا میں نے حوالہ دیا آپ کے سامنے کہ تفسیر کمی میں تو نبی علیہ السلام نے پیشن ہوئی کی جس طرح کیسے اللہ نے وائدہ بیان فرمایا تو نبی علیہ السلام نے پیشن ہوئی کی کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا ہے حضرت عمر صدیق ان کے بعد حضرت عمر یہ ان کی کتاب کے اندر موجود ٹھیک ہے پورا کیوں نہیں پڑا جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ نے وائدہ کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود صحابہ اکرام سے تین نعمتوں کا ان کی دین کی تقویت یہ اللہ رب العزت نے خلفہ راشدین کو دی اب آ جاتے ہیں ان کے ادرازات کی طرح یہ روایتیں پڑھتے ہیں ہماری کتابوں سے کہ اللہ تجھے بچائے اللہ تمہیں بچائے ایسے خلیفہ آئیں گے ایسے خلیفہ آئیں گے لیکن انہی خلیفوں کی حضرت علی نے بیعت کی ہے جس کا ان کے بات کو جواب ہے حضرت علی نے بیعت کی ہے میں نے دکھائے آئے میں نے روزہ کافی دکھائی ہے پانچ منٹ زیادہ لے لو پانچ منٹ زیادہ لے لو میرا ٹائم مزیادہ لے لینا پانچ منٹ آپ نے بڑھی کیوں نہیں آپ پانچ منٹ آپ کو زیادہ دیتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نام لے کر بقول ان کے نس نام لے کر یہی کہتے ہیں نا اللہ عاری صاحب آپ ادھر تو دیکھیں ہمارا بھول لیجئے گا نام لے کر نام لے کر نام لے کر یہی آپ کہتے ہیں تنسیس من اللہ تنسیس من اللہ اور عصمت کے ساتھ نام لے کر نام لے کر اور عصمت کے ساتھ نام لے کر نا جس کو خلیفہ بنایا ہے خود اللہ نے خلیفہ بنایا ہے لوگوں نے نہیں بنایا ہے اور وہ معصوم بھی ہے سن لیں یار سن لیں میرا ٹائم جا رہا ہے سن لیں ہم انشاءاللہ دکھائیں گے اس گفتگو کے بعد آپ کو علایاری صاحب کی کلپ کہ یہ خود بولتے ہیں کہ نس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ نے نام لیے ہوں یہ اپنی ایک جگہ کلپ میں واضح طور پر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ کے لیے نس اس طریقے سے نہیں ہے کہ اللہ نے نام لیے ہوں ان کے ایک بیان میں ان کی یہ بات موجود ہے وہ کلپ آپ نے کلپ بیٹ سے کار دی ہوگی نا وہ کلپ کوئی غامل کلپ نہیں ہوگی وہ آپ پوری بتا دیے انشاءاللہ ہم پوری دکھائیں گے آپ اچھا آگے دیکھئے سامین پھر انہوں نے مثال کن کی دی یہ دیکھیں یہاں تشبیح ہے نا جس طرح اللہ نے پیلے کو خلیفہ بنایا اللہ نے پیلے کو خلیفہ بنایا تشبیح من کل الوجونی ہوتی ٹھیک ہے تشبیح من کل الوجونی ہوتی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی زید شیر کی طرح ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علیاری صاحب کو اگر ہم کہیں کہ یہ شیر ہے تو کوئی ان کی دھوم اٹھنا ہے دھوننا شروع کر دے کہ جی دھونگ قائن کی تو ایسا نہیں ہوتا بہرحال پھر اللہ نے خلیفہ بنایا جس طرح اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے جیسے سورہ فیل کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ نے انہیں خلایا بھوک میں تو اب کیا مطلب ہے اس کا اس کا ذریعہ بنتا ہے اس کا ذریعہ بنتا ہے کسی کا ذریعہ کوئی روزکار ہوتا ہے کسی کا کوئی اور پیشہ ہوتا ہے بنانے والی ذات اللہ کی ہے وعدہ اللہ نے کیا تو اللہ نے بنایا لیکن اس کا ذریعہ کیا بنی شورہ بنی اس کا ذریعہ شورہ بنی ٹھیک ہے تو اس میں جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ انہوں نے نحج البلاغہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی بہرحال پھر انہوں نے آز بن وائل کے مطالق جو بات کی میں نے انہیں کہا تک کہ سہمی دکھائیں انہوں نے نہیں دکھائیں سہمی کی بات دکھاؤ پھر کہتے ہیں کہ جی تمہارے خلفاء کو کون سا خوف تھا تمہارے خلفاء کو کون سا خوف تھا بھئی خوف نیدہ تو امن کیوں لیا امن کیوں لیا امن کس لیے لیا جاتا ہے امن کس لیے لیا جاتا ہے خوف کی وجہ سے نا اور اللہ نے یہی بات بیان فرمائی نا کہ بھئی ہم تمہارے خوف کو امن سے تبدیل کریں گے خوف کو امن سے تبدیل کریں گے بہرحال علیاری صاحب تھوڑا سا استدال کرتے ہوئے سوچا کریں اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی سورہ حجرات سورہ حجرات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے نام نہیں ہے اس لئے آپ اپنا قیاس کر رہے ہیں سورہ حجرات کی آیت کے اندر نام کوئی نہیں ہے آپ اپنا قیاس کر رہے ہیں اس کے بعد اللہ نے وائدہ کیا ہے اور وہ وائدہ اللہ نے ایمان والوں سے کیا تھا اللہ نے ایمان والوں سے وائدہ کیا اور وہ وائدہ اللہ نے پورا کیا خلفہ پر معلوم ہوا کہ وہ ایمان والے آپ کا ایمان والوں سے نہیں کیا تھا آپ کے قیاسات آپ کے قضیات غلط ہیں اچھا جی اللہ کا وائدہ بغیر نام کے تھا انہوں نے جو ابو بکر کا نام پیش کیا عمر کا نام پیش کیا کہ ابو عویدہ کو بنا دو تو بھائی اللہ کا وائدہ بغیر نام کے ہے پھر فلتا بھائی اللہ نے بچا لیا نا اللہ نے بچا لیا نا اللہ نے بنایا نا پھر حضرت علی انہوں نے اپنے جگہ کہا ہے یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حدیث پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا نبی علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا لیکن یہ خود اس بات کے قائل ہے کہ حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا تھا اپنا جانشین بنایا تھا تو پھر حضرت علی کے مطالق یہ کیا کہیں گے بہرحال ہم میں اپنی بات کو دوبارہ سمیٹھتا ہوں کہ ہم نے نام پیش کیے سلیم بن قیس سے ان کی کتاب موتبر جو کتاب تھی ان کے اصول کے مطابق کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی رکھ دیئے ماذا اللہ ان کو گمراہ سمجھتے تھے یہ تو سلیم کی بات ہے نا نام رکھے ہم نے دکھائے ابو بکر عمر عثمان پہلے تو نام بہنگار کر رہے تھے نام ہی نہیں ہوتا نام رکھے وقت ختم یہ رکھے اپنے بچوں کے نام فیرون رکھے یہ اپنے بچوں کے نام نمروز رکھے کیوں نہیں رکھے علی کے لئے اتنی بات کرتے ہیں علی کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے روزہ کامیوالی روایت پڑھئیے گا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹے کا کنیا ابو بکر ہے کبھی انکار نہیں کیا یہ شخص جھوٹ کہا رہا ہے اور کبھی انکار نہیں کیا کونکہ بیٹے کا نام عثمان تھا کبھی انکار نہیں کیا وہاں نام کا ذکر ہے کنیت کی بات نہیں ہے ابھائی سننے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا یہ ثابت کرنا ہے یہ بیکار ہے کہ آپ ثابت کریں کیونکہ ہم محترف ہیں ان کے بیٹے کا کنیا ابو بکر تھا ان کے بیٹے کا نام عثمان تھا عمر کے متعلق ابھائی پلیس چھپ کریں پلیس چھپ کریں تو وہاں پر عمر کے متعلق کچھ اختلاف ہے عمر ہے یا عمر ہے اس میں اختلاف ہے اب اس کا وقت نہیں ہے وہاں پہ اگر تسمیہ بھی کہا گیا ہے وہ تو وہ مجازن کہا گیا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ابو بکر کناہ میں سے ہے ابو بکر اسامی میں سے نہیں ہے اور اعلام میں سے نہیں ہے سب لوگ جنہوں نے ناحو پڑھی ان کو بہت خوبی معلوم ہے کلام میں مجاز ہوتا ہے تو کداب سلائم صاحب نے کچھ ثابت نہیں کیا جو آپ نے ثابت کیا وہ آپ کی خلاف جاتا ہے ابو طالب نام رکھ سکتے ہیں ابو طراب نام رکھ سکتے ہیں بالکل پیغمبر نے نام رکھا پیغمبر نے نام اپنے امیر علمانی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ابو طراب رکھا ہے کنیا رکھا ہے پیغمبر چھپ کریں اب اس بات کی طرف آتا ہے مستخلف الذین من قبل میں یہ ماں ماں مصدریہ ہے کاف تشبیح کے لیے اور ماں مصدر یا ماں بعد کو تصدر میں مصدر میں تعویل کر لیتا ہے کہ جس طرح کا استخلاف ہی جس طرح انہوں نے پہلے والوں کو اللہ تعالی نے خلیفہ بنائیتا ہے یعنی خلیفہ بنانے کا انداز پہلے والوں جیسا ہوگا خلیفہ پہنے والوں کا جو انداز تھا خلیفہ بنانے کا وہ نص کے ساتھ ہے اور عصمت کے ساتھ ہے اور کسی سے مشورہ اللہ نے ملائکہ سے بھی مشورہ نہیں کیا یہ کہتا ہے شورہ کیا ہے صحابہ نے ملائکہ سے جب شورہ نہیں کیا جاتا تو صحابہ کیا چیز ہے ملائکہ جو معصوم ہیں ان کے ساتھ اللہ نے شورہ نہیں کیا مشورہ نہیں کیا پھر انہوں نے دیکھیں انہوں نے کہا پانچ منٹ آپ کو زیادہ دیں گے تو پانچ منٹ لیں گے یہ کتابیں تفسیر قمی سے روایت ہم پڑھیں گے کتاب تفسیر قمی میں انہوں نے جو روایت پیش کی ہے میں نے کہا پوری روایت پڑھو پانچ منٹ زیادہ لے لے انہوں نے نہیں لیا اب یہ تفسیر قمی کے لئے بھی دیا تھا آپ نے یہ تفسیر قمی ہے یہ نمبر دو یہ تفسیر سورہ تحریم ہے علی بن ابراہیم نے فرمایا اس کا سبب نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی زوج کے گھر میں تھی گھر میں تھی وہ ماری اقبتیات تھی تو حفظہ ان سے کچھ اعتراض کے باہر قضیہ واضح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فقد کفا حرمت ماریتا على نفسی ولا اتاہا بعد ماریتا میں نے اپنے پر حرام کیا اس کے ساتھ میں ہم بستر نہیں ہو جاؤں گا وانا افدی علیکہ سر میں تیری طرف علیکہ سر میں تجھے ایک سر بتاؤں گا فانتی اخبارتی بهی فعلیکی لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین اگر تُو نے اس سر کو فاش کیا تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے رسول کی لعنت ہے اور ملائکہ کی لعنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت نعم ما ہوا اس نے کہا کہ جی سر بتائم ابو باکر کو میرے بعد خلافت ملے گی ثم من بعد ابو کی اس کے بعد تیرے والد یعنی عمر بن خطاب کو خلافت ملے گی حکومت ملے گی فقالت من اخبارا کبھی ہاتھا اس نے کہا کہ تجھے کس نے خبر دی کان سے کہا حالانکہ انہیں نہیں پوچھنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاتے واللہ کی جانب سے کہہ رہا اللہ اخبار اللہ نے خبر دی فا اخبارت حفظ آئیشہ من یوم هاداللہ اسی دن آئیشہ نے آئیشہ کو خبر دی صرف آئیش کر دی پیغمبر کی کی تو اس لعنت کا مستقل ہوگی و اخبارت آئیشہ تو ابو باکر آئیشہ نے ابو باکر کو خبر دی فجا ابو باکر علی عمر ابو باکر عمر کے پاس آیا ابو باکر نے کہا کہ آئیشہ نے مجھے حفظہ سے ایک بات بتائی ہے لیکن مجھے اعتمینان نہیں آئیشہ کے قول پر فسأل انت تو جاک حفظہ سے پوچھے فجا عمر الہ حفظہ عمر حفظہ کے پاس آئے ان سے پوچھا کہ ماہ ذا اللہ اخبارت ان کی آئیشہ یہ کیا خبر ہے آئیشہ نے آپ کو جو بات سنائی وہ کیا ہے فان کرت ذالک پہلے اس نے اپنے والد سے چھپا دیا کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں پھر جب عمر نے اس کو کہا کہ جب اسرار کیا قالت ما قلت لہا من ذالک فقال اللہ عمر انکان حقا فخبرینا بہا حتی نتقدم فی تو جب ان لوگوں نے عمر نے کہا اگر یہ حق ہے تو میں بتاؤتا کہ ہم اس معاملے پر کچھ کام کریں ہم اس معاملے میں پروسید کریں فقالت نعم لگت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ جی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فجتمع یہ چار لوگوں کے نام ہے یہاں پہ تقیہ کے وجہ سے اس نے اٹھا دیا یہ لوگ جمع ہو گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیں فنزل جبرائیل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل نازل ہوئی ہے وہ بقیہ آیات نازل ہوئی ہیں تو یہ جو قرآن مجید میں جو آیا ہے یہ ان کا ایک کانسپریریسی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لئے پیغمبر نے کہا تھا کہ انکن سواحب یوسف کہ آپ کی سواحب یوسف کی کہانی تو اصل ماجرہ یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخبار ہے مستقبل سے کہ ان کو حکومت ملے گئے ہم بھی قبول کرتے ہیں ابو اکر مر کو حکومت نہیں لی لیکن یہ شرعی طریقے سے نہیں ملی ہے یہ اخبار جو ہے اگر یہ وسیعت ہوتی تو پیغمبر حفظہ کو یہ خبر قسم نہیں دیتے کہ تم کسی کو نہیں بتانا اور آکے جمع علن میں اعلان کرتے یہ اخبار غیب میں سے ہے کہ پیغمبر کو پتا تھا کہ یہ لوگ دا جائز قبضہ کریں گے اور ان لوگوں نے پیغمبر جب پتا چلا انہوں نے فوراں پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا اچھا اب انہوں نے کہا کہ مجھے وہ حدیث دکھاؤ کہ اس میں آصف نوائل سہمی ہے بھائی بس میں دحیل آپ کو نظر نہیں آیا میرے بھائی بخاری کی جو حدیث ہے اسلام عمر والی ملاحظہ فرمائی یہ سی بخاری باب اسلام عمر باب اسلام عمر ابن خطاب حدیث نمبر چھ ازا تین ازار آٹھ سو چون سٹھ بین اما ہوا خاف فدر اذ جاءہو العاس ابن وائل السہمی ابو عمرن عمر بن العاس کا باب وہوہ من بنی سہم یہ بنی سہم میں سے واضح طور پر وہ در لکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں پڑھا وہ واضح آپ کو خود بخاری کا نہیں پڑھا میں نے یہاں کی بات نہیں کی تھی میں نے کہا تھا کہ آپ دوسری دیکھا تو دکھا رہے نا سورے کوسر کی تفسیر میں وہ دکھائیں وہ بھی دکھا دیا تھا نا وہ دکھا دیا تھا میں نے حقی سے دکھا دیا تھا اس میں سہمی ہے اس میں عمر بن عاس کتنے عمر بن عاس ہے بھائی اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے عاصب نوائل کے کافر ہونے کے اور کفار کے سردار ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ کہ عاصب نوائل کے شان میں اور اس کے بیٹے عمر کے شان میں نازل ہوئی ہے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے تو یہ سب ثابت ہو گیا اچھی بات ہے اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین میرے پاس ٹائم ہے ابھی آٹھ منٹ تو اس میں گفتگو کرتے ہیں مزید دلیل کفر پہ یہ کسی دلیل کفر کا جواب نہیں دے سکتا روزہ کافی کو تو پیش کر رہے ہیں پانچ منٹ میں مزید لوں گا حدیہ کی طور پر دے رہا ہوں صدقے کی بات نہیں حدیہ دے رہا ہوں میں بتاؤں گا پانچ منٹ تو آپ کو ملے نا روزہ کافی کے لیے نہیں وہ کتاب تفسیر قمی کے لیے تھا آپ کہہ دو حدیہتن پانچ منٹ آپ لے لے میں دے لے لیتا ہوں کہہ دو آپ اپنا ٹائم پورا کریں ٹھیک ہے پھر تمہارا کام ہے تم پڑھو تم نے کہا امیر المعنی علیہ السلام نے بیعت کیا تیرا وزیفہ ہے تیرا واجب ہے واجیبہ ہے کہ تم ثابت کرو انہوں نے بیعت کیا مجھ سے کیوں مطالبہ کرتا میں جواب دوں گا پہلے تم حدیث پوری طرح پیش کرو کسی شیئر کتاب سے دیکھاؤ کہ امیر المعنی علیہ السلام نے ابو پا کرمر کی بیعت کیا پھر میں وہ حدیث پڑھوں گا میں اس کا جواب دوں گا میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا آپ سے اپنے ٹائم میں جواب دوں گا آپ نے حدیث پڑھی نہیں مجھے کہتے ہیں تم پڑھو یہ غلط بات ہے دیکھو قرآن مجید سورہ نساء اولامستم النساء فلم تجیدو ماءن فتیمم سعیدا طیبا جب تمہیں پانی نہ ملے اور تم جنب ہو جاؤ لمس نساء کس سے مراد ہے لمس نساء سے مراد ہے جنب ہو جانا یعنی جامعت کرنا عورتوں سے فتیمم سعیدا طیبا پاگر مٹی سے تم تعمم کرو چاہیے دیکھو یہ ترجمہ ہے خود ان لوگوں کے ان کے فرض کریں یہ اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر پانی نہ پاسکو تو تم پاگ مٹی سے تعمم کرو یہ قرآن کا نصہ اس کا مخالف اس کا مکذب کافر ہے ہے بھئی کہ صحیح نہیں ہے قرآن کا مخالف مکذب کافر ہے یا مسلمان ہے نہیں بتا رہا جواب کیوں نہیں دے رہا قرآن کا مخالف مسلمان ہے کافر ہے نہیں دے گا نا پتہ ہے اس نے کس نے مخالفت کیا ڈر ہے ڈر نہیں بولے گا اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین دیکھو یہ کتاب سنن ترمیزی یہاں پہ ایک پورا باب ہے ابو ذر نے روایت کی ہے اگر آپ کو بیس سال بھی پانی نہ ملے پاگ مٹی سے تعمم کرو یہ آپ کے لئے تہور ہے جنوب کے لئے جب پانی نہ ملے یہ سب باتیں میں اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت ہی بہت اتنی قلیل ہے یہ کتاب صحیح مسلم ہے چاب دار الفکر ملعظہ فرمائی یہاں پر باب التیمم میں نے اس سے پوچھا ہے کہ جو قرآن کی مخالفت کرے قرآن کو نہ مارے قرآن کی تقزیم ہم سلمانے کافر ہے اس نے جواب نہیں دیا مسکر آیا ہے اس کی وجہ بھی پتہ چلے گا یہ ہے اچھا حدیث نمبر سات سے اچھے ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا موئے جنوب ہو گیا مجھے پانی نہیں ملا اس نے کہا کہ نماز نہ پڑ یہ قرآن کی مخالفت ہے کہ نہیں قرآن نے کیا کہا قرآن نے کہا کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم سے نماز تیمم کرو نماز پڑھو پوری روایت پڑھو پوری پوری پڑھیں گے پوری پڑھیں گے آپ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہا نماز نہ پڑھ بھائی یہ قرآن کی مخالفت ہے یا نہیں ہے ومن لم يحکم بما عن ظلاللہ فولائکہ هم ال کافرون جو قرآن کی خلاف فتوہ دے حکم دے وہ کافر ہیں اچھا فقال عمار عمار نکا همات تذکر اذا انا وانتا في سرية فاجنبنا ہم دونو ایک لشکر ملتے اومار موئر دو آپ دونو جنوب ہو گئے فلم نجد معا پانی نہیں ملا فما عمار انتا لم تصلے اسی وقتم نماز نہیں پڑی دی نماز ترکیتا لیکن میں نے زمین میں اپنے آپ کو رول مارا ہے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کافی تا کہ تُو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مار دے اس کو پونگ مار دے اور اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر پہر دے اول عمار اتقی اللہ یا عمار عمار نے کہا اللہ سے ڈرو عمار نے کہا کہ اگر تُو چاہتا ہے میں بات نہیں کرتا ٹھیک ہے نا واضح طور پر تو کیا ثابت ہوا کہ پہلے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو تیمم سکھایا تھا قرآن تیمم میں بھی ہے یہ خلیفہ بننے کے بعد لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم پانی نہیں ملتا کیا کریں یہ قرآن کے خلاف فتوہ دیتا ہے کہ نماز نہ پڑھو نماز نہ پڑھو اچھا جو قرآن کے خلاف فتوہ دیتا ہے وہ اس کا کیا شان ہے بھئی اس کا شان ہے پڑھ لیے ختم ہوگی آخر تک پڑھئی ہے مکمل پڑھی آپ نے مکمل پڑھی ہے حضرت عمر نے کیا فرمایا عمر نے کہا ہے انشیتہ لم احدث بھی اتق اللہ یا عمار انشیتہ لم احدث بھی عمار خدا سے ڈر ہو دیکھو الٹا عمار کو ڈر آ رہا ہے دم کی در ہے خدا سے ڈر ہو عمار نے صحیح بات کیا تم خدا سے ڈر ہو تم قرآن کے خلاف فتوہ دے رہے ہو عمر عثمان نے کہا عمار نے کہا اگر تو چاہتا ہے تو میں اس حدیث کو چھپا لیتا ہوں تجھے برہا لگ رہا ہے تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین پھر آگے پھر آگے ختم ہے یہ حدیث ختم ہے اس کے بعد دوسرا سند ہے اس کے بعد دوسری سند ہے اس شخص نے اس شخص نے فتوہ دیئے قرآن کے خلاف نص کے خلاف اور جو نص کے خلاف فتوہ دے دیتا ہے اس کا کیا ہے کیوں کہ نہیں اس حدیث سے ثابت ہوئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکایا تھا عمر کو کیا سکایا تھا تیمم اور قرآن میں بھی تیمم ہے اور یہ اس کی خلافت کے دوران ہیں کیونکہ اس وقت تو اس کو خطاب ہوتا ہے امیر المؤمنی جس شخص نے اس نے کہا تھا امار نے بھی یہی کہا تھا یہ خلیفہ بننے کے بعد یہ قرآن کے خلاف حکم دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے اعراض کرتا تھا اور قرآن کی واضح دلیل سورہ مبارک معاعدہ میں اس آید کا کیا ترجمہ ہے مولیو عبداللطیف میری طرف دیکھو کیا ترجمہ ہے کیا ترجمہ بتاو اب منی تم سناو جو اللہ ما انزل اللہ قرآن کے مطابق حکم نہ دے وہ کافر ہے ہے کی نہیں عمر نے قرآن کے موافق حکم دیا ہے قرآن کے مخالف حکم دیا ہے 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 اسلام ثابت کرنے یہ عمر کا اسلام ثابت کرنے اس نے قرآن کے خلاف سنت کے خلاف ثابت حکم دیا ہے حالان کے پیغمبر نے اس کو بتایا تھا سکایا بیتا قرآن کے خلاف سنت کے خلاف فتوہ دیتا ہے حکم دیا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكُمُ الْكَافِرُونَ یا قرآن کی قرآن کو چھوڑ دو قرآن کی تقزیب کرو یا عمر کو مان لو کہ عمر مسلمان نہیں تھا ختم بات بسم اللہ میرا ٹائم خواہ میں آپ دو منٹ میرا بچ جاتے ہیں لیکن میں نہیں لیتا اپنا ٹائم کوئی بات بسم اللہ جواب دیتا اسلام ثابت کرنے آئے بڑا آیا اسلام ثابت کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَا وَصَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَىٰمَ اللَّهِ وَحْدَا اسلام تو اللہ کا شکر ثابت ہے اور ثابت ہو چکا ہے کیسے ان کو اپنے حصول مہنگے پڑ گئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر کوئی بندہ ان کا اسلام ثابت کر دے تو میں اپنا نام تبدیل کر دوں گا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ غلامِ آئشہ غلامِ عمر غلامِ عزید کہوں گے یعنی ان کا اسلام مان کر نام تبدیل کرے گا یہ ان کا حصول ہے ٹھیک ہے اور ہم نے دکھایا کہ حضرت علی نے نام رکھے انہوں نے مانا ان کی کتاب سے ان کی کتاب سے کہتے ہیں کہ جی وہاں کنیت ہے بھائی وہاں نام ہے بالکل نام ہے آپ دوبارہ اٹھائیں وہاں حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے تین بیٹوں کے نام رکھے اپنے تین بیٹوں کے نام رکھے وہاں نام لفظ ہے حضرت علی کہتے ہیں میں نے نام رکھے یہ کہتے ہیں نام نہیں کنیت ہے تو معذر اللہ یہ حضرت علی سے بڑھ گئے ان کو پتا نہ لگا ایک بات دوسری بات ان سے میں نے کہا تھا کہ ابو طالب نام ہے ابو طراب نام ہے کہتے ہیں ہاں نام بھی ہے کنیت بھی ہے یعنی ابو طالب ابو طراب یہ اگر کوئی نام رکھے تو نام بن جاتا ہے میں نے کہا نام bang ابو طراب نام رکھے تو نام ہی Hoe آپ اپنی سن لیجئے گا اپنی بات سن لیجئے گا ابھی سنے تو سید تو میں نے قلت جواب دیا فیرہ نے نے کہا تھا ابو طالب ابو طراب نام ہے کنیت رکھی نبی علیہ السلام نے نام بھی ہے کنیت بھی ہے اگر وہ نام بن سکتے ہیں تو وہ کر نام کیوں نہیں ہے پھر میں نے کہا تھا کہ بھئی دیکھو حضرت علی تو خود کہہ رہے نا میں نے نام رکھے میں نے نام رکھے اب یہ ان پر الزام لگا رہے ہیں ماذا اللہ انہوں نے تقیتاں رکھے میں نے کہا تھا اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ بھئی پھر شیعہ کیوں نہیں رکھتے نمرود نام کیوں نہیں رکھتے اپنے بچوں کا شمر نام کیوں نہیں رکھتے اپنے بچوں کا ٹھیک ہے نا اور لانت کرے نا پھر ان پر ان کے نام رکھیں اپنی اولادوں کے نام نہیں رکھتے لیکن ماذا اللہ حضرت علی کے لئے اتنی بڑی بات حضرت علی نے اپنے سگے بیٹوں کے نام رکھے کہتے ہیں کہ ماذا اللہ ان لوگوں کے ناموں پر جن کو وہ گمراہ سمجھتے تھے ان پر لانت بیشتے تھے وہی لکھا ہے نا روایت تو پڑھو نا آپ نے پڑھی میں نے پڑھی عوام نے سنی ہیں کتن دفعہ پڑھا ہوگے دوبارہ پڑھ لیں نا پڑھوں گا estado پانچ منٹھ لیں لے لے و پوری روایت پڑھو یزید نام نہیں رکھتے نمرود نام نہیں رکھتے شمر نام نہیں رکھتے رکھتے ہیں اپنی اولادوں کے خور novo نام رکھتے ہیں دیکھو پرانے زمانے میں شیع یزید اور شمر نام رکھتے تھے پرانے زمانے فراون非常 جسم ہے فراون ل rif فراون اسم نیئے لقب ہے لیکن پرانے زمانے میں شیع معاویہ بھی رکھتے تھے یزید بھی رکھتے تھے اور شمر بھی رکھتے تھے اور معاویہ یزید شمر سب رکھتے تھے یہ کوئی حرام نہیں ہے کسی کا نام اگر یزید ہے پرانے زمانے میں رکھتے تھے اب شیعہ جو ہیں اس کو برا مانتے ہیں یہ کوئی شرعیس میں منع نہیں ہے اگر کوئی شخص سب نے بیٹے کر معاویہ رکھتے ہیں سن لو بھائی سن لو کہتے ہیں کہ جی وہ عمر نہیں عمر ہے میں نے ان کو الارشاد کا حوالہ پیش کیا تھا کہ وہاں زبر زیر پیش سب لگا ہوا ہے علیہ یاری صاحب تھوڑا سا دیکھ لیں وہاں پر ان کے اپنے کی کتاب سے حوالہ دیا تھا وہاں عمر ہے عمر پر پیش ہے عمر نہیں ہے آپ کے بڑوں نے لکھا ہے آپ کی معتبر کتابوں کے اندر آپ نہیں مانتے ہیں پھر انہوں نے تفسیر کمی تفسیر کمی انہوں نے انکار نہیں کریں گے کہتے ہیں کہ جی اللہ نے خبر دی اللہ نے خبر دی نبی علیہ السلام کو کہ نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ کون منیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ غیر شرعی خلیفہ یہ وہاں نہیں ہے آپ سنوے ابھی کیوں؟ قتل کیا پیغمبر کو قتل کیا پیغمبر کو کوسی رواحد میں کہ انہوں نے پیغمبر کو قتل کیا نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خبر دی کہ یہ خلیفہ بنیں گے غیر شرعی خلیفہ بنیں گے یہ وضاعت نہیں ہے وہاں پہ کہ اللہ نے کہا خیر شریع خلیفہ بنیں گے یہ ان کا جھوٹے پہتان ہیں اپنی کتاب پر بھی اچھا جی آگے جب یہ خبر آگئی چھپانے کا حکم کیوں دیا اپنی موتبر کتاب سے حفظہ کو چھپانے کا حکم کیوں دیا ان کی اپنی موتبر کتاب سے میری بات میں نہیں ٹوکا کرو نہیں ٹوکا کرو سن لو ان کی اپنی موتبر کتاب سے یہ خود مانتے ہیں نبی علیہ السلام خبر دے کر گئے اپنے بات کہ ابو بکر خلیفہ بنیں گے عمر خلیفہ بنیں گے اور قرآن کی آیت اب اس میں پلس کیجئے نتیجہ عوام خود ہی سمجھ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے بھی واحدہ کیا بعد اللہ اللہزین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ان سے نبی علیہ السلام کے وقت جو مسلمان موجود تھے ان سے کہ اللہ کا ان سے واحدہ ہے کہ اللہ ان کو کیا کرے گا تین چیزیں عطا فرمائے تین چیزیں عطا فرمائے اور اللہ نے یہ واحدہ کی صورت میں ظاہر فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنیں حضرت عمر خلیفہ بنیں حضرت عثمان خلیفہ بنیں حضرت عزیر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں نتیجہ بالکل واضح ہے کہ یہ حضرات کامل ایمان والے تھے الحمدللہ ثمالحمدللہ صحیح حضرات کی کتابوں سے میں نے آپ کو ہمارا دیا القافی کا تفسیر صافی کا تفسیر کمی کا اور ہماری کتابوں سے جو انہوں نے خیانت پیش کی تو میں نے واضح آپ کے سامنے کی کہ یہ کس طریقے سے ہماری تفاصیر کے اندر عرب اور عجم کا لفظ تو دکھاتے ہیں وہاں تمام کی بات نہیں ہے اور وہی مفسر وہی مفسر آگے خود کہتا ہے کہ جی یہ آیت دلالت کرتی ہے قلعفہ عربہ کی خلافت کے صحیح ہونے پر خلافت پر خلافت کے ثبوت پر یہ دلیل ہے وہی مفسرین جب وہ پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی ان کی بات پھر عرب اور عجم کا میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ جی آپ جو اصول رکھیں گے اس کے مطابق آپ اہل بیت کی خلافت بھی یہاں سے ثابت نہیں کر سکتے اہل بیت کی خلافت بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے 最近 حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین دیگر اہل بیت کے خلقہ اسی طریقے سے ماز اللہ اللہ نے وعدہ کیا بقول ان کے وہ وعدہ پورا نہیں ہوا ابھی تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا بقول ان کے وعدہ کن سے کیا تھا وعدہ کیا تھا خود ان کی کتاب میں موجود میں نے دکھایا تفسیر کافی سے دکھایا اور اسی طریقے سے تفسیر صافی سے دکھایا ان لوگوں سے وائدہ کیا جو نبی کے بعد نبی کے بعد خلیفہ ہوں گے خلفاء کے الفاظ تفسیر صافی کے اندر موجود ہیں نبی کے بعد ان سے اللہ نے وائدہ کیا ٹھیک ہے نا کیونکہ منکم کا لفظ واضح ہے اس کے جواب سے یہ ابھی بھی آجز ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک آجز رہیں گے قیامت تک آجز رہیں گے کہ ان خلفاء کو اس تفسیر سے نکالیں اس آیت سے الحمدللہ سمہ الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان کا ایمان حضرت علی عزی اللہ حطلانو کا ایمان بلکل واضح ثابت ہوتا ہے کامل مومن ثابت ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے اس کو فلتہ کی مولا اگر اس کے خلافت قرآن میں ہے تو قرآن کو جو غلط کہہ دے وہ بسلمان یا کافر ہیں فلتہ کا میں جواب دے چکا ہوں سن تو لو نا سن تو لو انہوں نے دوبارہ جواب تکرار کرو نا اگر اس کی خلافت قرآن میں ہے تو عمر نے کیوں کہا کہ یہ فلتا ہے سن لینا ابھی آپ بھی کہوں کہ یہ فلتا ہے وہ تو شیوں کا عقیدہ ہے کس کا خلافت یہ فلتا ہے ہاں وہ تو شیوں کا عقیدہ ہے سن لو میں نے ان کو دکھایا کہ جی آپ نے کہا حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر نے اعلان کیا ہو اس آیت کے مطالب کے جی ہماری خلافت مراد ہے نبی علیہ السلام میں یہ بات کہی ہو میں نے دکھایا کہ آپ کا یہ اصول آپ کے خلاف جاتا ہے آپ کے اس اصول کے مطابق ماذا اللہ حضرت علی کی خلافت جو ہے وہ باطل ثابت ہوتی ہے اور تیمون کا جواب دینا یار کیوں یہ باتیں تکراری باتیں لکھا رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی ہے اور لوگوں کو اسلام سے بچانے کے لیے روزت القافی کے اندر لکھا ہوا ہے حدیث پڑھو نا حدیث ہو کیا نہیں پڑھ رہا ہے اسلام کی طرف لانے کے لیے حدیث کی نہیں پڑھ رہا ہے بیعت کی اور اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا تو اب ان کے بقول جو خلافت کا اعلان نہ کرے دیکھے وہ خلیفہ نہیں ہوتا نا بقول ان کے جو خلافت کا اعلان نہ کرے تو حضرت علی نے تو کتمان کیا نا تکیہ کیا حضرت علی نے تو مازاللہ ان کے بقول ان کا مذہب کیا ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ نہیں تھے بلا فسد تو ان کے اپنے اصول ہیں اپنے اصولوں کے مطابق یہ اپنے شیعہ مذہب کو باطل کر رہے ہیں الحمدللہ اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کو الحمدللہ حمدللہ ہم ان کے اصول کے مطابق بھی اور ان کی کتب کے مطابق بھی ثابت کر چکے ہیں بالحل ثابت کر چکے ہیں نہ ماننے والا ایک مندہ زد کرے کوا سفید ہوتا ہے کالا نہیں ہوتا تو زد کا کوئی علاج نہیں ہے زد کا کوئی علاج نہیں ہے ہم نے پیش کیا حضرت عبو بکر صدیق کی بیعت کی ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی ہے حضرت علی نے ماذا اللہ ان کو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ان بیعت یافتہ خلفاء کو خلفاء کو یہ شیطان کہہ رہے ہیں ماذا اللہ ان کو یہ گمراہ کہہ رہے ہیں جن کی بیعت کی حدیث پڑھی ہے حدیث پیغمبر نے کہا نبی خاتم الانبیانے کا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ممبادی کا لفظ دکھایا آپ کو قرآن سے جنہوں نے کیا کہا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ تورات کے بعد ایک کتاب نازل ہوئی ہے قرآن کے لئے متصل نہیں ہے جن کی خلافت کو حضیفہ نے دیکھا ہے کعب ابن عجرہ نے دیکھا ہے روایات بھی موجود ہیں روایات بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اس امت میں رحمت والی خلافت ہوگی رحمت والی خلافت ہوگی تو وہ پڑھتے ہوئے آپ کو بتانی کی اڈر لگتا ہے برحال وہ صحیح ثابت کرو کین کی خلافت ہے بھی حضرت علی رضی اللہ کوئی نصد دکھاؤ نہ ان خلافہ کو جن کی بیت حضرت علی نے کی دس منٹ ختم ہے دس منٹ آپ کے ختم ہے اب میری باری ہے میری باری ہے میری باری ہے اوکے جناب آپ نے مجھے یہ بتائیں آپ جواب نہیں آپ نے بھی تیمم سے ان کا میں نے کفر ثابت کیا کیوں جواب نہیں دی آپ نے دس منٹ آپ نے پرانے باتیں آپ نے دورا دی کیوں جواب نہیں دی چلو دس منٹ مزید لے میں نے توفہ دے دیا چلو احمم سے میں نے اس کا کفر ثابت کیا تم اسلام ثابت کرو بسنان جواب دے آپ بات کریں آگے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا آپ بات کریں جواب دے دو جواب دے دو نہیں جواب اس کے پاس جواب نہیں ہے ایک کفر کے میں نے جتنے کفر کے دلائل میں نے کفر کے دلائل کا لسٹ یہاں پہ دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد نہیں تھا ایک بندہ جان بوس کر اگر خلافت کرے تو اس پر حکم لگے گا جان بوسیٰ جو بات ہی نہیں ہے تو خود ان کو یاد نہیں ہے یاد نہیں تھا یاد نہیں تھا دکھاؤ حدیث میں دکھاؤ میں حدیث میں کہ اس کو یاد نہیں تھا جس کو تیمم ہو بھائی دنیا میں کوئی ایسا ہے آدمی جس کو تیمم تیمم یاد نہ ہو کہ اسلام میں اگر پانی نہ ملے تو آپ تیمم کریں اس کہتا ہے یاد نہیں تھا یہ کوئی چیزہ انسان بولتا ہے ہو بھائی آپ بنگال میں جائیں بنگال میں جو ریکشہ ڈرائیور ہیں یا بنگال کچھ اور اس سینم ہے کہ دہاتوں میں جائے جو ریکشہ ڈرائیور ان کو پتا ہوتا ہے پانی نہ ملے تہمم ہوتی ہے اس کے خلیفے کو یہ یاد نہیں ہے یہ پتا نہیں ہے پیغمبر نے سکایا بھی ہے تو اس کو خلیفہ کیوں بنایا اس کو تہمم جیسے اتدائی چیز نہیں معلوم ہے قرآن کے وہ کہہ دیتا کہنا مجھے پتا نہیں ہے کیوں فتوہ دیا خلاف قرآن کے نماز نہ پڑو حضرت علی نے فرمایا کہ ہم اس وائدے پر ہیں دکھاؤ 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 کہ بیعت کی ہے دکھاؤ دکھاؤ کہ بیعت کی ہے حضرت علی نے فرمایا ہم اس وائدے پر ہیں جب مشروع لیا حضرت علی سے حضرت عمر نے فرمایا نہیں فرمایا ناجل بلاگا وہ اور مسئلہ ہے تم تہمم کا جواب دے دینا اس نے قرآن کی مخالفت کیا سنت کی مخالفت کیا قرآن اور سنت کے خلاف پتوہ دینے والا کافر ہوتا ہے حضرت علی نے بیعت کیوں کی پہلے ثابت کرو حضرت علی نے کیوں فرمایا کہ ہم اس وائدے پر ہیں جو اللہ نے دکھاؤ وہ دکھاؤ پڑھو عدیس ناجر بلاغہ دکھاؤں آپ کو کیوں کیوں ابھی نہیں دکھاؤں پہلے سند پڑھو پھر عدیس پڑھو دکھاؤ پہلے سند پڑھو پھر یہ حجت نہیں ہے آپ گیا کوئی ابھی حدیث ہو اس کی سند ناجر بلاغہ کے اندر پر بات نہیں ہے آپ پہلے اس بات کو ختم 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 میرے محترم ناظرین اس شخص کے پاس میں نے کفر ان کے شیخین کے کفر پہ بہت سارے دلائل لائیں ایک کبھی اس نے جواب نہیں دیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے نام بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان اس کے لئے کتاب کونسی لائے ہیں کتاب سلیم ابن قیس اس نے کہا تھا یہ امیر المہین علیہ السلام کی جملے وہ امیر المہین علیہ السلام کی جملے نہیں تھے معاویہ کی جملے تھے معاویہ نے تعنا دیا تھا امیر المہین علیہ السلام کو میں نے یہ باتیں نہیں انگار کیا اب میری بار یہ معاویہ نے پوری دکھا دیا کہ وہ معاویہ کی جملے تھے کہ آپ ان سے حسادت دشمنی کرتے ہیں ان کو گالی دیتے ہیں ان کو لانت کرتے ہیں پھر اپنے شیعوں کے درمیان پھر ممبر پہ جا کے اب بھئی پلیس سن لو پھر آپ جب اپنے شیعوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب میں درود بیچتا ہوں ابو بکر عمر عثمان پہ تو اس سے مراد میرے بیٹے ہوتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھیں تو اس سے آپ اگر امیر المہین علیہ السلام نے اس کی رد نہیں کی تائید کیے تو ہمارا موقف ہے کہ معاویہ نے صحیح بات کی ہے کہ امیر المہین علیہ السلام ابو بکر عمر عثمان کے دشمن تھے اگر وہ کبھی انہوں نے تعریف بھی کی اپنی دور خلافت میں تو اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان نہیں تھے وہ ان کے تین بیٹے تھے ان کے بیٹوں کے نام بھی اسی لئے رکھیں تاکہ اگر جب ان کی تعریف کریں تو ان سے مراد اپنے بیٹے لے لیں تاکہ اس سے یہ بہت ایک بڑا باوک ہے بخاری میں آپ دیکھیں المہاری التعارید کنایہ سے انسان بچ جاتا ہے اب پلیس چپ کرو پلیس آپ چپ کریں مجھے بات کرنے کہ جو ہے جو انسان جب جب توریہ کرتا ہے توریہ کے سبب انسان جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے آپ توریہ کریں جوٹ نہ بولیں تو یہ اس طرح توریہ کرنے کے لئے تھا بہرات آپ نے ہم نے آپ سے بار بار دلیل مانگا کہ بھئی آپ ایک حدیث دکھائیں چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو کہ امیر المعنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر یا عمر یا عثمان رکھا ہے خلافہ سلاسہ کی محبت میں ان سے تقرب میں یہ آپ نے نہیں دکھا سکے ہم نے آپ حدیث دکھا دی کہ بھئی جو ابو بکر تھا اس کا نام ابو بکر نہیں تھا اس کا اصل نام یا محمد تھا یا عبداللہ تھا بعض نے لکھا اس کا نام غیر معلوم ہے وہ مجاز ہے بھئی ابو بکر سب لوگوں کو پتا ہے کہ ابو بکر اسم نہیں ہے کنیا پھر اس کے بعد عمر کے متعلق ہم نے دکھا دیا پورا لفظ آپ کو دکھا دیا عمر بہت ساری صحابت ہے میں دوبارہ اتنی تقرار کرنا چاہتا عثمان بن مزعون کے نام پر ولو حدیث ضعیف ہے آپ ایک حدیث ضعیف دکھا دو الانشاد آپ ایک ضعیف حدیث اجازت دیں وہ آپ کی آپ کی نا سمجھی ہے آپ ایک حدیث دکھا دیں کہ اس میں لکھاؤ کہ ان تینوں کے محبت میں انہوں نے نام نے بیٹھا آپ تو نہیں دکھا سکے اب یہ ان کی سادگی دیکھیں بھئی یہ پتہ نہیں کہوں سے آیا کہتا کتاب ارشاد میں حرکات لگیں وہ سادہ آدمی وہ حرکات جو وہ طبعہ کی طرف سے ہوتا ہے جو چاپنے والا ہوتا ہے پرانے کتابوں میں وہ حرکات نہیں ہوتے ہیں بعض کتابیں جو لوگ چاپتے ہیں اس میں جو محقق ہوتا ہے وہ محقق کے محقق کے وہ اشتہاد ہوتی ہے محقق آ کر جو لوگ کتاب اگر میرے پرنٹنگ پریس او بھئی چپ کرو سنیدہ محقق اوکی بھئی چپ کریں پلیز اگر میرے پاس پرنٹنگ پریس میں کتاب پبلش کرنا چاہتا ہوں تو میں کتاب کسی عالم کو دے دیتا ہوں کہ بھئی تم اس کتاب کی جو ہے تحقیق کرو اس کی صفحات وغیرہ دیکھ لو اس میں کوئی غلطیہ نکال دو تو وہ غلطیہ نکالتا ہے بعض جگہ پہ وہ حرکات ڈال دیتا ہے تو پھر اس کو ہم چاپتے ہیں تو یہ اس کتاب کا مصنف نہیں ہے اور یہ حرکات حدیث کا جزو نہیں ہے یہ کسی محقق کا اجتہاد ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ وہ حدیث کا جزو ہے حرکات اور پرانے زمانے میں قرآن پر حرکات نہیں ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے نا یہ حرکات قرآن حجاج ابن یوسف پتہ نہیں کس کے زمانے میں شروع ہو گئے یہ نقطے نہیں ہوتے تھے نقطے بعد میں شروع ہو گئے ہیں یہ تو سب لوگ رسم الخط کی یہ کہانی عربی زمان میں یہ سادہ آدمی سمجھتا ہے کہ کتاب الارشاد میں وہاں پہ زیر زبر پیش رہے یہ کوئی کہنے والی بات ہے اسی لئے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے محقق کون تھا وہ سنی تھا جو بھی محقق کا قول حجت نہیں ہے ادھر آپ سو شیئر مولوی کو لا دے نا کہ کہتے ہیں امیر المعنی علیہ السلام اب وہاں کسے محبت کرتے تھے ان کے قول میں کوئی اعتبار نہیں ہے علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے حجت ہے قرآن سنت آپ کو تنہیں نہیں معلوم کہتا ہے محقق شیعتا عجیب بات ہے آج کل کے جو محققین ہیں وہ اکثر انپرد بہتے ہیں وہ عقیدہ مجھے ان کا صحیح نہیں ہوتا اب کہتے ہیں کہ امیر المعنی علیہ السلام نے بیعت کیا ان کے اسلام ثابت کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ابو عمر نے قرآن کے خلاف فتوات یہ کفر ہے کہتا ہے وہ بھول گیا تھا یہ کوئی بھولنے والی چیز ہے اب وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے اگر مجھے ایک حکم یاد نہیں ہے تو مجھے پتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے اب دیکھو مجھے کوئی سوال کرو تم طلاق کا یا مثلا نکاہ کا اگر مجھے یاد نہیں ہے تو مجھے کہنا چاہیے کہ مجھے یاد نہیں ہے علم یہی ہے علم یہی ہے کہ انسان اپنے جہل کا اطراف کرے بولے فلان مسئل غلط فتوہ نہ دے ومن لم یحکم بی معنزل اللہ فولائکہم الكافرون اس نے جب عمار نے اس کو بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہ کہتا ہے مم کر وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے اتقی اللہ یا نماز نہ پڑا فرآن کی مخالفات سنت کی مخالفت پھر تم کہتا ہے کہ امیر المہینہ علیہ السلام اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہتا ہے امیر المہینہ علیہ السلام نے اس کی بیعت کیا لوگ کوئی حدیث دکھا دیا آپ نے انہوں نے بیعت کیا کہتا ہے تم پڑھو اس حدیث کو تم کیوں نہیں پڑھتے اگر شیعہ کتاب میں لکھا ہے بھائی تم نے شیعہ کتاب میں پڑھی ہیں پڑھ لیتے ہیں نا ترجمہ کر لیتے ہیں آپ نے ترجمہ نہیں کیا آپ پوری حدیث نہیں پڑھی آپ نے صرف ایک فقرہ اس کا پڑھا کیونکہ اس بعد میں ابوقر عمر کا اس میں عدم اسلام اور کفر تھا وہ صحیح حدیث میں اس نے آپ نے پڑھا نہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھو تم نے کیوں نہیں پڑھا میں پڑھ لیتا ہے میں پڑھ لیتا ہے تم نے غلط جملہ کہا تم نے کہا عمر کا صدقہ لے لو تم نے کہا عمر کا صدقہ لے اس لیے منہ نہیں پڑھا وہ عمر جو علی کا بیٹا ہے پلیز مجھے بات کرنے دو وہ بعد میں آپ نے اپنا کلام چینج کیا نا میرا کام نہیں ہے کہ تیری حدیث میں پڑھوں جو حدیث تم عبدالیل کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں وہ تمہارا کام پیش کرو یہ کوئی اصول ہے مناظر کا کہ تم پڑھو تم نہیں پڑھا تم تم نے ثابت ہی نہیں کیا کہ امیر المہینی علیہ السلام نے اس کی بیعت کیا تو میں اس کو جواب کیوں دوں یہ جوٹ ہے ہم مانتے ہیں نہیں کہ انہوں نے بیعت کی اچھا کہتا ہے امیر المہینی علیہ السلام نے خلافت کا اعلان نہیں کیا اسی لیے بھائی ابو بکر عمر نے کیوں ہے جب دفعہ دعا نہیں کیا کہ یہ آیت جو ہے ہمارے خلافت کی شان میں نازل ہوگی صحابہ نے کیوں نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ ابو بکر عمر اور عثمان کی خلافت کی بشارت ہے آئے وعد اللہ الذین آمین حضرت علی نے کیوں گتمان کیا تکیہ کیا امیر المعینین علیہ السلام نے کبھی اپنے امامت کے دلائل کو نہیں چھپایا انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا ان دونوں باتوں میں بڑا زمین عثمان کا فرق ہے انہوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ عسکری کشمشکش نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں تھا اس بات کا یہ بڑا فرق ہے اس بات میں کہ وہ اپنے کوئی کسی شیال کاقیدہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دلائل امامت چھپایا علیہ ان کے ابو بکر عمر کے کلام میں میں نے بہت سارے شواہد دکھا دیئے کہ وہ اس آیت کا باخبر ہی نہیں تھے کہ آیت ان کے متعلق ہے خود عمر کہہ رہا کہ ابو بکر بیعت فلتا ہے عمر ابو بکر کہہ رہا کہ تم ابو عبیدہ سے بیعت کرو ابو بکر کہہ رہا کہ بھئی کاش میں پیغمبر سے پوچھتا خلافت کس کا حق بنتا ہے تاکہ اس میں نظان ہو حالانکہ اس کے اپنی خلافت قرآن میں ہے تو یہ تو قرآن سے جاہل ہے یا تو یہ آئے اس کے متعلق نہیں ہے تم بنا رہے ہو بارات ٹھیک ہے بھائی سب آپ مجھے پتا ہے آپ کا چارج ختم ہے اب آپ کے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے گفتگو کا آواز آپ نے کیا تھا آپ نے شروع کیا تھا پہلے استدلال آخری استدلال میرا بہت شکریہ آپ کا میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے کوئی آخری کلام کرنا چاہتے ہیں یہ مناہر کا حصول نہیں ہے مدعی کی آخری ٹن ہوتی ہے باری باری نہیں ہے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں دیکھیں عرض یہ ہے کہ آپ نے آغاز گفتگو کیا تو میں اختتام کرتا ہوں نا آپ اختتام آغاز بھی کرتے ہیں مدعی کا اختتام ہوئی ہے وہ مجھے نہیں مالو مجھے آپ کے رسوم و رواج کا نہیں مالو میں پاکستان میں نہیں رہنے والا آپ بسم اللہ پانچ منٹ بات کرنا ہے مجھے پتہ آپ کے پاس آپ کے پاس اگر جواب ہوتا ہے نا میرے باتوں کا کسی ایک بات کا جواب دے دیتے ہیں آپ نے کسی ایک جملے کا بھی جواب نہیں دیا میں نے سورہ حجرات دیا آیات قرآن میں نے جتنا بھی نقل کسی کا بھی آپ کے پاس جواب نہیں ہیا اس کے اسلام پر صرف دو باتیں ہمنامی نام کہ میں فلانے کا نام ہوں چلیں بسم اللہ پانچ منٹ پانچ منٹ اس کے بعد ختم ہے اس کے بعد آپ بھی دوسری بات نہیں کریں گے میرے حوالے سے چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں کیونکہ آپ مہمان ہیں یہ بھی مان لیتے ہیں ناظرین کو بہت زبانی یاد ہو گئی ہے ان کو پتہ ہے پتہ ہے آپ کے چہرے سے بھی پتہ چلے دال جو نکال رہے تھے شروع میں وہ ختم ہے دال سے جو شروع میں آپ نکال رہے تھے دال آپ کی نہیں نکل رہے تھے سن لیں زبردستی مسکرانیک کوشش کرو اسلام نہیں ثابت کر سکا آئے 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 اب یہ سنیں گے نہیں میری تن میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ تقریبا تقریبا علیاری صاحب نے مجھے جسٹر کیا تقریبا ایک چیز تو ہی آپ ملہوزے خاطر رکھیں کہ آخر ایسا کیوں شلوار بھی آپ کا تنگ تھا نا وہ بھی پیش پیش کر کرتا بھی میرا تنگ تھا سنیں بہانے بناو بہانے بناو ہم نے اپنی پہلی دلیل پیش کی الحمدللہ سمہ الحمدللہ قرآن سے آیت استخلاف سورة النور سے اللہ نے وائدہ کیا پرتکران ان سے ایمان والوں سے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے منکم کا ماہ لفظ ہے آمنو منکم و آملو صالحات ٹھیک ہے اس کی تفسیر چاہے آپ اہل سنت والجماعت کے مفسرین اٹھا کر دیکھ لیں جو انہوں نے اٹھائے اور ہم نے دکھایا چاہے آپ تفسیر سافی اسی طریقے سے کافی اور تفسیر کمی اٹھا کر دیکھ لیں وہاں تفسیر کمی میں تو واضح موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود خبر دی ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر خلیفہ بنیں گے تو اب آپ نتیجہ آسانی سے نکال سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ خلیفہ بنے ہیں خلیفہ بنے ہیں اور اللہ کا وعدہ کن سے تھا ایمان والوں سے تھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان والے تھے پہلی دلیل تو ہماری روز روشن کی طرح واضح ہے باقی یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے کفر کی یہ دلیل ہے ان کے کفر کی یہ دلیل ہے ان کے کفر کی یہ دلیل ہے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ہماری یہ ایک دلیل آپ کی ان تمام کیا ساتھ پر آپ کی آراء پر آپ کے قضیوں پر بہاری ہے جس طرح آپ نے کہا نے کہے علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے تو آپ کی بات کون سے ہمارے لئے حجت ہوگی آپ کی بات آپ کے شیعوں کے لئے بھی کون سے حجت ہوگی اب بخاری حجت قرآن حجت ہے آپ کے کتابوں سے دلیل آئے میرا اپنا نظریہ میں نے پیش کیا اگر حضر اللہ ایمان والے اسلام والے نہ ہوتے تو اللہ رب العزت نے خلیفہ نہ بناتے اللہ نے نہیں بنایا خلیفہ اللہ نے نہیں بنایا لوگوں نے بنایا سیاست نے بنایا نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے اللہ نے کب خلیفہ بنایا ان کو رزت کا وائدہ کیا ہے لیکن وہ رزت کا وائدہ اس طریقے سے پورا ہوتا ہے معاشر کوئی سبب ہوتا ہے ذریعہ ہے معاشر کا برحال اس کا جواب میں دے چکا ہوں تو یہ ایک دلیل ہماری بالکل واضح ہے ان کے تمام دلائل کا میں جواب دے چکا ہوں اسی دلیل کے تحت پھر دوسری دلیل نام کے حوالے سے ان کے حصول کے مطابق میں نے پیش کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ان کا اسلام ثابت کر دے تو میں اپنا نام تبدیل کر دوں گا میں اپنا نام تبدیل کر دوں گا ہم نے انہیں دکھایا انہوں نے مطالبہ کیا کہ دکھاؤ حضرت علی نے نام رکھے ہوں ہم نے ان کی کتاب گھر سے دکھائی گھر سے ان کی کتاب دکھائی سلیم بن کیس ٹھیک ہے وہاں باقاعدہ موجود ہے حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے نام رکھے میں نے نام رکھے ٹھیک ہے اس سے یہ جاننے بھی چھڑا اسکول کے مطابق بھی یہ حضرت علی کے صدیق حضرت عمر حضرت عثمان اے غنی ہے وہ بلکل اسلام والے ایمان والے صاحب پھر ان کے اسکول کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ آیت استخلاف آیت استخلاف سے جو مہان ہو وہ اعلان کرتا اعلان کرتا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ آپ نے قرمان کر دی شیخین کی قرمانیوں میں پیش کر دی اپنا مذہب پاتل ہوتا ہے کہ انہوں نے اعلان نہیں کیا انہوں نے اعلان نہیں کیا بلکہ بھی بیت انہوں نے آخر تک جواب نہیں دیا الحمدللہ حضرت عثمان اے غنی غنیر صدیق کی بیت کی ان کو خریبت حضرت عمر کو مشروع دیا جیسا کہ نحج البلاغہ کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے ہم نے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے جو روایات پیش کی انہوں نے خیانتوک سے کام لیا مثال کے طور پر ترمیزی والی روایت انہوں نے جو پیش کی ہم نے کہا کہ وہ ضعیف ہے یہ اس کی سنت پڑھیں انہوں نے سنت نہیں پڑھی انہوں نے حضرت ابو کر صدیق کے حوالے سے ایک روایت پڑھی اس میں ایک راوی تھا علمان بن دعوت وہ ضعیف تھا اس کو انہوں نے کوئی اس کا خاص جواب نہیں دیا اسی طریقے سے انہوں نے اپنے مذہب کی موتبر کتابوں کے حوالے سے بھی مثال کے طور پر علیرشاد کہتے ہیں کہ جی اس پر محققین اعراب لگاتے ہیں محققین اعراب لگاتے ہیں بھائی تو محققین کوئی سنی ہوتا ہے محققین کوئی سنی ہوتا ہے محققین بھی تو کچھ شیعہ ہوگا نا اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ عمر نہیں عمر ہے اس نے کیوں پھر یہ اعراب لگائے بہرحال یہ ان کا بہانہ نہیں چلتا پھر اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جنگ کے لیے جنگ کے لیے اپنے اعلان نہیں کیا یہ تقسیم انہوں نے کیا وہاں روزت القافی کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف یعنی اپنی بیت کی طرف کسی کو نہیں بلایا اپنی بیت کی طرف کسی کو نہیں بلایا جنگ ہوتا نا جنگ اعلان جنگ ہے یہ تو آپ کی بات ہے بہرحال یہ تو آپ کیاس کر رہے ہیں یہ آپ کیاس تقیئے کر رہے ہیں آپ جا کے نہ بھی پاکستان میں اپنی حکومت کا اعلان کرو دیکھ تمہارے ساتھ حکومت پاکستان کیا کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیت ہی آفتہ جن کی حضرت علی نے بیت کی تمہارا ٹائم ختم ہے پانچ منٹ آپ کو دیئے تھے مولی صاحب پانچ منٹ سے آپ نے زیادہ لیے اب آپ میرے مطالعے کوئی بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ نے باعدہ کیا تھا ٹھیک ہے باعدہ کیا تھا آپ کے مطالق کوئی بات نہیں کریں گے آپ نے باعدہ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو سر آپ کی تشریفہ وری کا بڑا شکریہ آپ نے بہت محنت کی بہت زور لگایا آپ نے پیش کرسکے نہیں کرسکے و لوگ دیکنگے انشاءاللہ تبارک و تعالی تینکیو سر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ فتحنا لکا فتحا مبین لیغفر اللہ لیغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیک ویهدیك صراطا مستقیما صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم الشریف اللہ تعالیٰ لکا براعی سانه آج آپ لوگوں نے یہ پروگرام دیکھ لیا الحمدللہ رب العالمین یہ آیت ہے میں ان کے مطلق کچھ تفسر نہیں کرنا چاہتا اب میں آپ کے کالز لے لوں گا اللہ رضا را جو کال کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ کال کریں افتگو کرنا چاہتے ہیں ٹائم ان کے ساتھ بڑا لگا انہوں نے ڈیر گھنٹے کا ٹائم بولا ہے پانچ گھنٹے لگا دی چار گھنٹے لگا دی ان کے ساتھ کوئی بات نہیں